کسی ضرورت مند کی پڑھائی یہ سارے کام اس پھاٹک سے ہوتے رہے جو پھاٹک میں نے آپ کو دکھا ہے یہ گھر دراصل یہ پھاٹک کہلاتا ہے اور اس پھاٹک سے بہت سارے لوگوں کی بھاونائیں جذبات جڑے ہیں اور وہ جذبات اس وقت ہم نے یہاں دیکھے بہت سارے لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا بہت سارے لوگوں کو بلکتے دیکھا جو مختار کو یاد کر کے جن کی آنکھیں چھلک آئیں جو اپنے کسی واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر پا رہے تھ تو ایک طرح کا جذباتوں کا حجوم بھی ہے یہاں پر اور جو پرشاستنیک عملہ ہے اس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بھیڑ کو کیسے قابو میں رکھے تاکہ جب مٹی وہاں سے یہاں پہنچے اور ان کو سپردخاک یعنی ان کے انتم سنسکار کی کریا شروع ہو اس وقت ساری چیزیں سسٹیمیٹک وے میں آسانی سے بغیر کسی ہنگامے کے مکمل ہو جائے یہ ایک پرشاستنیک چنوٹی ہے جس کے لے کر پرشاستنیک پورا عملہ یہاں پر موجود تھا زرہ صاحب پھٹیں پلیز لوگ ہیں ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے لیکن زرہ پہلے اس ہم آپ کو برامدے تک لیے چلتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر افضال انساری لکھا ہوا ہے جو سانسد ہیں موجودہ وقت میں ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے جب میں نے صغبت اللہ انساری صاحب سے بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت چھیک نہیں ہے بی پی کے ان کو دقتت ہے اور اس وجہ سے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں لیکن صغبت اللہ انساری جو ہیں وہ لگتار لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ د دیکھیں یہاں پر کچھ خاص تصویریں بھی ہیں اس طرف دہنی طرف دیکھیں آپ اکلیش کے ساتھ صغبت اللہ انساری صاحب کی فوٹو ہے جو اس گھر کے سب سے بڑے موجودہ وقت میں ہیں اور اس طرف سبحان اللہ انساری جو مختار انساری کے پتا ہیں ان کی ہے اور اس طرف ایک بہت پہلے کی فوٹو ودھان صبا لکنو کی جس میں تمام جو ایمیل ایز ہیں ان کے ساتھ تصویر ہے اب ایک بار ذرا پیچھے کی تصویر پروان آپ دکھائیں کہ یہاں پر کس طرح سے لوگوں کا حجوم ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مختار سے خود کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑتے ہیں اور کنیکٹ پاتے ہیں خود کو اور یہ تمام لوگ یہاں پہنچے ہیں ذرا ہم ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی تو کیا ملی کیا پتہ چلا کیا جانا انہوں نے اب کیا نام بھئی آپ کا میرا نام راہل برمائی راہل آپ یہی محلے کے رہنے والے ہیں دور کے کہیں سے آئے ہیں بس یہی پاس یہی سے کیا سنا آپ نے کیا خبر ملی تھی آپ کو پوس موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوس موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوس موٹم کے بعد مختار کے شفت کو پولیس کی سرکشہ میں گازی پور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنفکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فبے سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے اور ہمارے سیوگی حسین رزوی اس وقت غاسپور میں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور آگے کی سبھی جانکاری حسین اب آپ درشکوں تک پہنچائیں پوف موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوف موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوف موجود کے بعد مختار کے شف کو پولیس کی سرکشہ میں گازپور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنفکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فبہ سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہیں اور ہمارے سیوگی حسین رزوی اس وقت گازپور میں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور آگی کی سبھی جانکاری حسین اب آپ درشکوں تک پہنچائیں مناکشی دیکھئے میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ ای ڈی ایم کی گاڑی دیکھ رہی ہیں اور ابھی ایک کونوائے گزرا ہے ڈی ایم صاحبہ آئی تھی ایس پی صاحب تھے اور پورا جو پرشاستنی کملہ ہے فرمان ذرا اس طرف بھی دکھائیں یہ پورا پرشاستنی کملہ یہاں موجود ہے لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے لیکن ایک جو سب سے ضروری بات جو یہاں کے اہتبار سے جو لوگ غازی پور کے نہیں ہیں جو لوگ دور درازتے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بڑی دلچسپ اور اہم بات میں بتاتا ہوں جب ہم غازی پور رات دیر رات پہنچے تو ایک پھاٹک کا نام ہم نے سنا تو فرمان جہاں سے مجھے شوٹ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو تصفیریں دکھا رہے ہیں ان کے ٹھیک پیچھے ایک لاتھی چورہہ کر کی جگہ ہے وہاں سے یہ سڑک جب اندر کو آتی ہے اور پھاٹک کی طرف آتی ہے یعنی مختار انساری کے گھر کے طرف آتی ہے یہ گلی بہت خاص ہے یہ سڑک بہت خاص ہے یہاں سانسط کا گھر ہے یہاں ودھائک کا گھر ہے یہاں اپراشپتی کا گھر ہے تو پھاٹک کے نام سے جو چیز مشہور ہے میں سب سے پہلے وہ پھاٹک آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس پھاٹک سے پہلے ایک اور پھاٹک ہے ذرا اس پھاٹک کی تصویر بھی دیکھئے فرمان ذرا آپ آئیں میرے ساتھ ساتھ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو در دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر حامد انساری کا گھر ہے جو اپراشپتی رہے ہیں اندرستان کے یہ ان کا مکان ہے اور اس سے جب آگے بڑھیں گے تو جو مختار انساری کا گھر ہے وہ پھاٹک کے نام سے ہی جانا جاتا ہے مختار انساری کا گھر مطلب پھاٹک ایک پھاٹک اور وہ پھاٹک دراصل یہ ہے آپ ذرا سب آئی سب یہ جو بڑا سا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پھاٹک ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت سنا تھا اور اب ہم اس پھاٹک پر آ چکے ہیں یہ مختار انساری کا گھر ہے ایڈمیسٹریشن کا پورا عملہ یہاں پر موجود ہے تو تمام لوگ جن کو خبر مل رہی ہے کہ مختار انساری نہیں رہے وہ تمام لوگ پہنچ رہے ہیں پریوار سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی سمویدنائیں ظاہر کر رہے ہیں جو ایک عام دستور ہے کسی پریوار کا کہیں بھی دنیا میں کسی کی مٹی ہوتی ہے تو گھر کا ایک بڑا بزرگ وہاں بیٹھتا ہے اور دنیا بھر میں جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ آ کر کے سانتنا دیتے ہیں اپنا دکھ پر کٹ کرتے ہیں جو بھی جس طریقے کی چیزیں ہیں وہ سارے دستور یہاں پر نبھائے جا رہا ہے پیچھے جو آپ بارامدہ دیکھ رہے ہیں جماورہ اس وقت لگا ہوا ہے یعنی وہ تمام لوگ جو مختار کے قریبی رہے مختار کو جانتے رہے مختار سے جڑے رہے اس پریوار سے جڑے رہے یہ ایک جوائن فیملی ہے جہاں پر سرطبت اللہ انساری ان کے چھوٹے بھائی افزال انساری اور مختار انساری ان کا پورا پریوار یہاں پر رہتا ہے اور جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا ڈاکٹر حمد انساری کا گھر وہ بھی یہی پر ہے یہ پھاتک ہے اب اس پھاتک کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے یہاں سے کئی ساری کہانیاں جڑی ہیں بہت ساری باتیں جو جس کو لے کر کہ مختار انساری کنوکٹ ہوئے جس کو لے کر ایکیوز رہے ان ساری باتوں کی علاوہ بھی ایک اور پہلو ہے جس کو لے کر کہ یہاں بہت بات ہوتی میں پہلے بھی جب غازی پور سے رپورٹ کر رہا تھا مجھے بہت ساری باتیں بتائی گئیں کہ کس طریقے سے اس پھاتک سے لوگوں کی فریادیں سنی جاتی تھی لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوا کرتی تھی ایسی درجنوں کہانیاں ہیں ایک بات جو اور بہت دلچسپ مجھے بتائی گئی کہ مختار انساری اپنی جو ندھی ہوتی تھی اس سے کئی گناہ بیس بیس گناہ زیادہ رقم جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک رابن ہڈ والی چھوی بھی ان کی ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی وہ چناو جیت تیر رہے یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے اس پورے معاملے کا یہاں پر کسی بھی جیسے عام طور سے بات کہی جاتی کہ کسی بھی ایک بات کے کم سے کم دو پہلو ہیں لیکن کئی بار دو سے بھی زیادہ ہو سکتے لیکن یہاں پر دو پہلو تو ہی ہیں ایک وہ پہلو جس میں مختارن ساری کنوکٹ ہوئے ان کو سزائیں ہوئیں ایکیوز رہے تو ایک وہ پہلو جہاں پر وہ لوگوں کے کام آتے رہے لوگوں کی مشکلوں میں کام آتے رہے کسی کی بیٹی کی شادی کسی بیمار کا علاج کسی ضرورت مند کی پڑھائی یہ سارے کام اس پھاٹک سے ہوتے رہے جو پھاٹک میں نے آپ کو دکھا ہے یہ گھر دراصل یہ پھاٹک کہلاتا ہے اور اس پھاٹک سے بہت سارے لوگوں کی بھاونائیں جذبات جڑے ہیں اور وہ جذبات اس وقت ہم نے یہاں دیکھے بہت سارے لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا بہت سارے لوگوں کو بلکتے دیکھا جو مختار کو یاد کر کے جن کی آنکھیں چھلک آئیں جو اپنے کسی واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر پا رہے تھے تو ایک طرح کا جذباتوں کا حجوم بھی ہے یہاں پر اور جو پرشاسنی کملہ ہے اس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بھیڑ کو کیسے قابو میں رکھے تاکہ جب مٹی وہاں سے یہاں پہنچے اور ان کو سپردخواہ یعنی ان کے انتم سنسکار کی کریا شروع ہو اس وقت ساری چیزیں سسٹیمیٹک وے میں آسانی سے بغیر کسی ہنگامے کے مکمل ہو جائے یہ ایک پرشاسنی چنوٹی ہے جس کے لے کر پرشاسنی پورا عاملہ یہاں پر موجود تھا ذرا صاحب ہٹیں پلیز لوگ ہیں ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے لیکن ذرا پہلے اس ہم آپ کو برامدے تک لیے چلتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر افضال انساری لکھا ہوا ہے جو سانسد ہیں موجودہ وقت میں ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے جب میں نے صغبت اللہ انساری صاحب سے بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی پی کے ان کو دقتت ہے اور اس وجہ سے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں لیکن صغبت اللہ انساری جو ہیں وہ لگتار لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر کچھ خاص تصویریں بھی ہیں اس طرف داہنی طرف دیکھیں آپ اکلیش کے ساتھ صغبت اللہ انساری صاحب کی فوٹو ہے جو اس گھر کے سب سے بڑے موجودہ وقت میں ہیں اور اس طرف سبحان اللہ انساری جو مختار انساری کے پتا ہیں ان کی ہے اور اس طرف ایک بہت پہلے کی فوٹو ودھان سبا لکنو کی جس میں تمام جو ایمیلیز ہیں ان کے ساتھ تصویر ہے اب ایک بار پیچھے کی تصویر پروان آپ دکھائیں کہ یہاں پر کس طرح سے لوگوں کا حجوم ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مختار سے خود کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑتے ہیں اور کنیکٹ پاتے ہیں خود کو اور یہ تمام لوگ یہاں پہنچے ہیں ہم ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی تو کیا ملی کیا پتہ چلا کیا جانا انہوں نے اب کیا نام بھئی آپ کا میرا نام راہل برمائے راہل آپ یہی محلے کے رہنے والے ہیں دور کے کہیں سے آئے ہیں بس یہی پاس یہی سے کیا سنا آپ نے کیا خبر ملی تھی آپ کو میں نے بچ سنا کی رات کو ہارٹ ایڈے گانے سنگی دیت ہو گئی سنگی تو بہت افسوس ہوا اچھا کیونکہ ہم بچپنٹ سے ہی یہاں پہ ہیں اور بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے اچھا آپ کا نام کیا ہے انیل جائشوال انیل جائشوال باہر بہت طرح کی باتیں ہیں وہ کنوکٹ ہوئے ان کو سزا بھی ہوئی ایکیوز بھی رہے یہ ساری باتیں بھی تو پتہ چلتی ہوں گی آپ کو یہ معلوم چلی تھے مگر اپنے گاؤں گھر کے لیے اپنے پورے ساماج کے لیے جتنا ہم لوگ کا کشبہ ہے کشبے سے پچیس تیس کلویٹر کی دوری میں آج تک ہم لوگ اتنے چھوٹے سے اتنے بڑے ہو کہ کبھی ایسا کوئی بات ہم لوگ سنا نہیں کب ملے تھے آپ لاش ٹائم تو ورطمان میں ہم لوگ پاہ دس پندرہ سال سے تو جیلی میں بند ہیں ملاقات اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں اس سے پہلے یہاں پہ تھے تو ہم لوگ بہت سنا بہت سنا ہمارے پیتا جیس بہت سنا ہمارے ششتر کے شادی میں انہوں نے اپہار بھی دیا ہمارے بڑے پاپا کے لڑکے کی شادی میں اپہار بھی دیا ہم لوگ کا جس سے گھر گھر جیسا سم وہ تھا کیا نام بھئی آپ کا میرا نام بجرنگی تھاکور ہے کہاں سے آئے آپ میں یہ بغل کہیں ہیں کیا خبر ملی کیوں آنا پڑا آپ کو یہاں دیکھئے یہ جو ہے گریب مجلموں کے نائک تھے اور گریبوں کے مسیحہ کے روپ میں مانے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ گھٹنا ترہیمان میں پورا یہ اپنا جو ہے لوگ پریبار جو ہے سبت اللہ صاحب جو نے بڑے بھائی مختار کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازشن ان کے بھائی کو مارا گیا ہے یہ بھی خبر آپ لوگ کو ملی جی دیکھئے کہنے والے تو بہت لوگ کچھ کہا رہے ہیں لیکن یہ جو بات ہوا ہے ان کو بہت دکھت پرسندہ کے وضع سے جو ہے اندر کیا گیا ہے لیکن اب جو ہے باقی جو منوادی بیچار دھارہ کے جو لوگ محول ان لوگ خوشی کی محول ان لوگ ڈی جے بجا رہا ہے ان لوگ خوشی ہو رہی ہے جس نے منایا جائی رہی ہے آپ کا نام کیا ہے میرے نام ستارہ دیبی ہے ستارہ دیبی لوگ مرنے کے بعد انجوائی کر رہے ہیں مرنے پر انجوائی کرتا ہے یہ تو ہماری خودی نہیں ہے کتنے لوگ انجوائی کر رہے ہیں بڑی لوگوں کو خوشیہ من رہی ہے سر اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو کیوں نہیں یہ خبتہ ان کو علاج کیا جائے کہیں نہیں لوگ کی ہیں دو دن علاج کیے لوگ دوسرے تیسرے دن لوگ پھر جل میں بھی دیں اب جا زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو جو ہے کہ ہسپیٹل میں ایڈویٹ کیے لوگ اور اب کیا کہہ رہے لوگ نہیں ہو سکتے سر جب ہوا رہا تو تم نہ ہو سکتی ہے ایک وہ بارت ہوا نہیں تھا اچھا آپ یہ کہہ رہی کہ پہلے کبھی دل کا دور آتی نہیں 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 ہوا تھا کبھی نہیں ہوا تھا سر ہم نہیں ہم نہیں بولیں میرے پیوئی جنتا بولے گی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی کبھی نہیں ہوئی تھی وہ سواس تھے بہت دلے رابی آپ ان کو ان کو بولایا جاتا ہے سرکار ہماری بات ہونے جائیے دیکھیں بھائی جان آپ میرے بھائی کی طرح ہیں ہمیں بھی ہیں لوگ سے جڑے ہیں میں آپ لوگ سے یہ کہ ہاں جوڑ کے نیوہدن کروں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا بھی اگر دل میں جگہ ہوگی تو ریل بات آپ لوگ دکھائیے ہم لوگوں کے انصافیت دلوا دیجئے کہ ہم لوگ کا دل کی سکون مل جائے ہاں سارے ہم لوگ ایک بات جو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ان کا دل کبوتر کا نہیں تھا وہ ایک دلیر آدمی تھے یہ بات پیچھے سے آئی اور یہاں پر اس طرح کی درجنوں کہانیاں ہیں اس پھاٹک سے جڑی ایسی انگنت کہانیاں جو مجھے بتائی گئیں لیکن ایک پہلو وہ بھی ہے جب بھی بات ہوتی ہے مختار کی پوف موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوف موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوف موٹم کے بعد مختار کے شف کو پولیس کی سرکشہ میں گازپور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنسکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فوبے سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے اور ہمارے سیوگی اس وقت گاؤں سے پورکا ہے ان میں سے کئی ادھکاریوں پر مختار انساری کا رسوک بھاری پڑا ایک ایسے ہی شخص نے ریٹائیٹ ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ شیلیندر سنگھ ہی وہ شخص تھی جنہوں نے مختار انساری پر پوٹا ایکٹ لگایا سال دوہزار چار کے اس معاملے کو یاد کرتے ہوئے شیلیندر سنگھ نے دعویٰ کیا کہ ملائم سنگھ کی سرکار انساری کو بچانا چاہتی تھی اور اس لئے انہیں سٹیفہ دینے کے لئے مجبور کیا گیا ذراصل سال دوہزار چار میں مختار انساری لائٹ مشین گن خریدنا چاہتا تھا تب شیلیندر سنگھ نے الیم جی برامت بھی کر لی تھی مختار پر پوچا قانون کے تحت کیس بھی درج کیا گیا تھا لیکن ملائم سرکار کے دباغ میں شیلیندر سنگھ کو کاروائی سے روکا گیا اس لئے انہیں مجبور ہو کر اسٹیفہ دینا پڑا پتر پردیش کی سیاست میں مافیا مختار انساری کتنا طاقتور ہوا کرتا تھا اس کے کئی قصے ہیں ایک قصہ لائٹ مشین گن سے جڑا ہے ایک قصہ دوہزار چار کا ہے سینہ کے ایک بھگوڑے سینک سے مختار انساری لائٹ مشین گن خریدنا چاہتا تھا اس سمیں سٹی ایف کے ڈیپٹی ایس پی تھے شیلیندر سنگھ انہوں نے یہ لائٹ مشین گن بھی پکڑی تھی اور مختار پر پوٹا لگایا تھا لیکن تب کی سرکار مدائم سنگھ کے سرکار تھی شیلیندر سنگھ پر دباؤ بنا یہ مختار پر سے پوٹا ہٹے شیلیندر سنگھ نے مختار پر سے تو پوٹا نہیں ہٹایا اپنی نوکری چھوڑ دیا ہمارے ساتھ شیلیندر سنگھ ہے جیسے یہ جو لائٹ مشین گن کا پورا معاملہ تھا کیا معاملہ تھا ایکشلی جنوری دوہزار چار کے شروعات میں ہی لکھنو میں کینٹ تھانا چھت کے انترگت مختار اور کشنا نرند کے بیچ میں کراس فائرنگ ہوئی تھی اور شاشن پرشاسن سرکار بھی اس بات سے ہل گئی کہ لکھنو میں جب اس طرح سے ہو رہا ہے گینگوار تو پروانچل میں کیا ہوگا تو یہ ہوا کہ ان پر سکت نگرانی رکھی جائے اور یہ واردات اس طرح سے نہ ہو دوبارہ اور اسی کے تحت مجھے سٹی اپ میں تھا میں تو مجھے جمعیداری سوپی گئی کہ آپ ان کو سبروائز کریے بات کرتے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی تو کیا ملی کیا پتہ چلا کیا جانا انہوں نے اب کیا نام بھئی آپ کا میرا نام راہل برمائی راہل آپ یہی محلے کے رہنے والے ہیں دور کے کہیں سے آرہے ہیں یہی سے کیا سنا آپ نے کیا خبر ملی تھی آپ کو میں نے بچ سنا کی رات کو ہارڈڈے گانے سنگی دیتھ ہو گئی سنگی تو بہت افسوس ہوا کیونکہ ہم بچپنٹ سے ہی یہاں پہ ہیں اور بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے آپ کا نام کیا ہے انیل جیسوال باہر بہت طرح کی باتیں ہیں وہ کنوکٹ ہوئے ان کو سزا بھی ہوئی ایکیوز بھی رہے یہ ساری باتیں بھی تو پتہ چلتی ہوں گی یہ معلوم چلی تھے مگر اپنے گاؤں گھر کے لیے اپنے پورے ساماج کے لیے جتنا ہم لوگ کا کشبہ ہے کشبہ سے پچیس تیس کلویٹر کی دوری میں آج تک ہم لوگ اتنے چھوٹے سے اتنے بڑے ہو کہ کبھی ایسا کوئی بات ہم لوگ سنا نہیں لازم ٹائم کب ملے تھے آپ لازم ٹائم تو ورطمان میں ہم لوگ پاہ دس پندرہ سال سے تو جیلی میں بند ہیں ملاقاتوں پہ اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں اس سے پہلے یہاں پہ تھے آپ نے پتہ جیسے کیا سنا ان کے بارے بہت سنا بہت سنا ہمارے پتہ جیسے بہت سنا ہمارے شیشٹر کے سادی میں انہوں نے اپہار بھی دیا ہمارے بڑے پاپا کے لڑکے کے سادی میں اپہار بھی دیا ہم لوگ کا جسے گھر جیسا وہ تھا کیا نام بھئی آپ کا میرا نام بجرنگی ٹھاکور ہے کہاں سے آئے آپ میں یہی بغل کہیں ہیں کیا خبر ملی کیوں آنا پڑا آپ کو دیکھئے یہ جو ہیں گریب مجلموں کے نائک تھے اور گریبوں کے مسیحہ کے روپ میں مانے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ گھٹنا گھٹ گئی ہم لوگ کے بہت دکھت ہو رہا ہے پورا جنتہ جو ہے ترہیمان میں پورا یہ اپنا جو ہے لوگ پریبار جو ہے سبح بات اللہ صاحب جو نے بڑے بھائی مختار کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازشن ان کے بھائی کو مارا گیا یہ بھی خبر آپ لوگ کو ملی جی دیکھئے کہنے والے تو بہت لوگ کچھ کہا رہے ہیں لیکن یہ جو بات ہوا ہے ان کو بہت دکھت پرسندہ کے وجہ سے جو ہے اندر کیا گیا ہے لیکن اب جو ہے باقی جو منوادی بچار دھارہ کے جو لوگ محول ان لوگ خوشی کی محول ہے ان لوگ ڈی جے بجا رہا ہے ان لوگ خوشی ہو رہی ہے جس نے منایا جائی رہی ہے آپ کا مرنے کے باد انجوائی کر رہے ہیں مرنے پر انجوائی کرتا ہے کوئی تو ہماری خوشی نہیں ہے کتنے لوگ انجوائی کر رہے ہیں بری لوگوں کو خوشیہ من رہی ہے سر اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو کیوں نہیں یہ خبتہ ان کو علاج کیا جائے گا کہیں نہیں لوگ کی ہیں دو دن علاج کی ہیں لوگ دوسرے تیسرے دن لوگ پھر جل میں بھیدی ہیں اب جب زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو جو ہے کہ ہسپیٹل میں اڈویٹ کیے لو اور اب کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ دل کا دورہ ہوا ہے اتنا دن دل کا دورہ نہیں ہوا تھا دو ہزار پانچے سے جل میں تھے آج پہلے بار دل کا دورہ ان کو ہو رہا ہے ہسپیٹل میں نہیں ہو سکتی سر جب ہوا رہا تو تم نہیں ہو سکتی ہے ایک بار تو ہوا نہیں تھا اچھا آپ یہ کہہ رہی ہوا سوالتے بہت دلے آدمی تھے آپ ان کو ان کو بولایا جاتا ہے نام کیا بات آئیں گے سرکار نام بات لے ہماری بات ہونے جائیے دیکھیں بھائی جان آپ میرے بھائی کی طرح ہیں ہمیں بھی ہائیں لوگ سے جوڑے ہیں میں آپ لوگ سے یہ کہ ہاں جوڑ کے نیویدن کروں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا بھی اگر دل میں جگہ ہوگی تو ریال بات آپ لوگ دکھائی ہم لوگوں کے انصافیت دل بات دیجئے کہ ہم لوگ کا دل کی سکون مل جائے سارے بات جا رہے ہیں ایک بات جو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ان کا دل کبوتر کا نہیں تھا وہ ایک دلے راد میں تھے یہ بات پیچھے سے آئی اور یہاں پر اس طرح کی درجلوں کہانیاں ہیں اس پھاٹک سے جڑی ایسی انگینت کہانیاں جو مجھے بتائی گئیں لیکن ایک پہلو وہ بھی ہے جب جب بھی بات ہوتی ہے مقتار کی تو کنوکشن کی بھی بات ہوتی ہے کچھ کئی معاملوں میں ایکیوز کئی سارے معاملے ان ساری باتوں کو لے کر یہاں پر کیا بات ارے سر کسی کے جبان سیے بات سنبہ ہی نہیں کریں گے یہ ہی سنیں گے کہ وہ گریبوں کے مسیحاتیں وہ گریبوں کے مسیحاتیں ان کے جبرجاتی مقدمی پر مقدمہ مقدمہ تھا بابا کے سرکار میں ہوئی ہے مقدمہ پر مقدمہ 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 آڈر پہ آڈر آڈر پہ آڈر آڈر پہ آڈر ہوا ہے سار پردیس کے مکھیہ پہ 47 مقدمہ ارے جو مکھیہ ہیں ان کے پر مقدمہ نہیں ہے تاو دبیا گیا ہے کیوں کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں رکو جی ہم کچھ کر نہیں پائیں گے ان کی سرکار ہے وہ ستہ میں آئے بلو جل چلوا دیں گے کسی کو جبرجہستی مقادمہ کر دیں گے کسی کے مائی بہن کے گریب لائی کا بات ہو کہ جبرجہستی جل میں ڈھوکا دا دنیا کے سرکار آئی رہے سر ہمارا 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 کم سے کم پیتالی سال ہو گئی ہمارا راجنیتی دیکھا چلے آلوانی زیادہ تحملی کے دن جنکاری نیکے لیکن یہی پہ میرا دہلیج ہے کہیں دور کی نہیں ہوں بھارتی اسٹر بہن کے میرا پاس گھر میں گھر ہے اور میں بھی دو ہزار بارہ سے راجنیتی میں ہوں اب دیکھئے حسین جیسے تھوڑی در پہلے آپ ہی کہہ رہے تھے ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے اس میں ایک پہلو وہ ہے جو یہ مہلہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک رابن ہوت والی چھوی ہے مختار انسالے کی کئی لوگوں کے لیے انہوں نے ایک مددگار کے طور پر کام کیا لیکن دوسرا حصہ تو وہ کرشنا نندرائے کا بھی ہے نا اس بیوہ عورت کا بھی ہے ان کے بیٹے کا بھی ہے جنہوں نے اپنے گھر کا ایک صدس سے گوا دیا جس کے جس کے قتل کا معاملہ مختار انسالی پر چلا عوید پسٹل رکھنے کا گن رکھنے کا معاملہ جس مختار انسالی پر چلا ایک پہلو مختار انسالی کے زندگی کا وہ بھی ہے جو ان کی ڈان والی چھوی ہے جو ایک مافیا والی چھوی ہے جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کا ایسا خوف تھا کہ خلی جیپ میں مختار انسالی نکل جاتے تھے تو لوگ تھر تھر کاپتے تھے اور کسی پولیس والے کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے گریوا پر وہ ہاتھ ڈال سکے اور ڈیس پی شلیندر سنگھ کا تو بقاعدہ بیان ہم نے سنایا ہے اور دیکھا ہے کئی مرتبہ انہوں نے الگ الگ موقع پر یہ بات بولی ہے کہ ان کے اوپر بقاعدہ موجودہ سرکار کیونکہ اس وقت ملائم سنگھ آدف کی سرکار تھی کہ ان کا دباف تھا کہ مختار انسالی کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے انہیں رہا کیا جائے کوئی قانونی کیس ان کے اوپر نہ بنایا جائے تو سکی کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے حسین مینکشی وہ بات میں نے کی جی مینکشی ایک بار اپنا سوال دہرہ دیا جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں مختار انسالی کی ایک وہ چھوی ہے جس کا ذکر وہ محلہ کر رہی تھی اور ایک وہ چھوی ہے جس کے نام سے ہر بیقتی کم سے کم اتر پردیش میں رہنے والا ہر بیقتی جانتا ہے کہ جب بافیا اور ڈان کے بات ہوتی تھی تو دو نام سب سے اچھل کر سامنے آتے تھے ایک وہ عطیق احمد تھا وہ دوسرا مختار انسالی تھا اگر آپ وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ سکے اور باقی لوگوں سے بھی بات کر سکے کس طریقے کا وہاں پر محول ہے کیا سنٹیمنٹ ہے اور جس طریقے کے راجنیتی بھی اس ماملے کو ہو رہی ہے اس راجنیتی کا کیا اثر دکھائے دے رہا ہے کیونکہ نیاک جانچ کی بھی بات کی جا رہی ہے منعکشی دیکھئے یہ جو فیملی ہے ابھی ظاہر ہے ان کے لیے ایک مشکل وقت ہے اور ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں اور ہم ایک بار ذرا سا اگر آپ دو میٹ بات کر لیں پاپس ہم نے کر لی کیا وہاں سے کوئی خبر ملی ہے ابھی آپ کو پیم چل رہا ہے پیم چل رہا ہے بھی عمر سے بات ہوئی ہے نہیں وہاں اور جو آپ کے ساتھی جنرلسٹوں سے بات کر سکتا ہے وہ لوگ بتایا کہ پیم چل رہا ہے وہی ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کی پیم جب ہو جائے کچھ نہیں کہا سا چاہتا ہے اس میں جو پروسیجر ہے تو کر رہے ہوں گے وہ لوگ تو وہی ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کہ آپ ہی لوگوں کے مادنم سے یہ بھی ہم کو پتا چلے گئے میں رہا ہم لوگوں کو تو اور کو مادنم میرا منو انساری نام ہے منو انساری جو موجودہ بدھائک ہیں منو انساری وہ تھے وہ بتا رہے تھے کہ ابھی پی ایم چل رہا ہے پوسٹ موٹم چل رہا ہے اور اس کے بعد ہی لیکن ان کی گزارش ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں تاکہ یہاں پر جو ہے جو ایک ہنگامہ سبرپا ہے بہت سارے لوگوں کا حجوم ہے اس وجہ سے تو ہم نے ان کی اس بات کو سمجھا اور ہم اب سباہر کی جانے باہر ہیں لیکن یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہیں وہ تمام لوگ وہ تمام لوگ جو دور دور سے پہنچے ہیں جو مختار انساری کو جانتے ہیں یہ بالکل چھیک بات ہے جو ایک مختار کا وہ پہلو ہے جس کو لے کر مختار کنوکٹ ہوئے مختار الگ الگ معاملوں میں ایکیوز رہے یا پھر جن کے پریواروں کو نقصان ان سے پہنچا وہ ایک پہلو ہے تو ایک پہلو یہاں پر ہے جو اس وقت میں آپ کو تصویروں میں دکھا رہا ہوں کہ ایک اچھا خاصا حجوم ہے جن کے لئے مختار ایک مسیحہ تھے جن کے لئے مختار ایک طرح سے روبین ہوت کے کردار میں ہمیشہ رہے جن کو جن لوگوں کی ضرورتیں اس پھرٹک سے پوری ہوتی رہیں وہ بھی لوگ ہیں کیونکہ آپ اپنی کارکرم کی مدن اثر اتر پردیش کے کئی سارے زلو میں گئے ہیں اگر ہم گازوپور کے ہی اس فیکٹر کے بات کریں گازوپور کا یہ جو پولیٹیکل بیٹل ہے یہ بیٹل گراؤنٹ ہے ہمیشہ سے بڑا ایک طرفہ سا دکھائے دیا ہو اب مختار انساری چاہے نردلی سامنے آ جائیں چاہے کسی پارٹی کے نشان پر آ جائیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کے کموں بیش سنبند رہے ہیں آج کی تاریخ میں جب مختار انساری اس دنیا میں نہیں ہیں جب وہ مافیا راج بھی ختم ہو چکا ہے ایک الگ طریقے کے اتر پردیش کی تصویر دکھائے دے رہی ہے گازیپور کا یہ الیکشن پولیٹیکل بیٹل گراؤنٹ کیا کہتا ہے کیا کچھ پریورتن آئے گا کیا کچھ سنٹیمنٹ یہاں سے پیدا ہوں گے انڈاؤٹیڈلی یہ سنٹیمنٹس دیکھیں یہ دونوں طرف سے اس کو گین کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پولیٹیکس جو ہے ہر ایک چیز کو اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہے پولیٹیکس خوشی کے موقع کو اپنے طریقے سے یوز کرتی ہے تو پولیٹیکس کسی کے مٹی کسی کے گھر میں ہوئی موت کو بھی اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہے اور اس کا بھی اپنا ایک طریقے کا استعمال ہوگا وہ تمام لوگ جو اس پریوار سے کنیکٹڈ ہیں ان کے سنٹیمنٹس اس پریوار کے ساتھ اور مضبوط ہوں گے یہ بھی ایک پہلو ہے تو ایک وہ پہلو ہے جس میں رولنگ پارٹی اپنے طریقے سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کرے گی جس میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اور کہی جاتی رہے گی کہ یوگی جی کے راج میں جو ہے تمام جو اس طرح کے لوگ ہیں نون سوشل ایلمنٹس ان کا صفائے کیا جا رہا ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں دونوں طرف سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ دونوں طرف سے لوگ اٹھائیں گے اور آنے والے وقت میں جب بہت جلد چنانف کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں گراؤنڈ پر دیکھنے کو ملیں گی لیکن خاص طور سے یہ جو علاقہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں یعنی غازے پور ماؤ جان پور یہ پورا انچل کا جو پورا علاقہ ہے اس علاقے میں اس کے اثرات تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملیں گے منابشی حسین میں اس سے تھوڑا سو اور آگے بڑھ کر اس پر چرچا کرتی ہوں کیونکہ غازے پور کی جنتہ میں مختار انساری اور اس پورے انساری پریبار کا اپنا ایک رتبہ ایک روب رہا ہے اب اگر یہاں کے آپ ایکویشن کے بات کریں تو اس ایکویشن میں چاہے وہ مایابتی ہوں چاہے وہ اخلیش یادف ہوں دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے معاملے پر اچھ رفتر یہ جانچ ہونی چاہیے اخلیش یادف تو یہ کہہ چکے کہ نیایک جانچ ہونی چاہیے کیا جس وقت متداتا متدان کرنے کے لیے نکلے گا اس کے ذہن میں یہ تمام باتیں ہوں گی یہ دونوں پہلو ہوں گے کہ مختار انساری کا پریبار ان کے لیے کیا تھا کیسے انہیں فائدہ پہنچایا اور اتر پردیش کی جنتہ کے بیچ میں ایک مختار انساری کی وہ جو ڈان والی چھوی رہی مافیا والی چھوی رہی کیا یہ دونوں پہلو ان کے دماغ میں ہوں گے متدان کے وقت یہ ساری باتیں منعکشی سب کے ذہن میں ہوں گی لوگوں نے بار بار یہ باتیں کہیں کہ اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے یہاں بھی کہیں اور الہباد میں بھی مجھ سے لوگوں نے کہیں وہ چاہے جو بھی رہے ہو وہ عطیق احمد کو لے کر کی باتیں کہیں گئیں کہ عطیق احمد اگر اپرادی تھا تو اس کے خلاف جو قانونی کاروائی تھی وہ چل رہی تھی لیکن کسٹڈی میں اس کی ہتیا کی گئی وہ بھی ایک لا ان ایڈر کو لے کر بہت بڑا سوال تھا جس کو بار بار لوگوں نے اٹھایا اور اس کو لے کر ناراضگی ظاہر کی کہ اگر کوئی آدمی کسٹڈی میں ہے اور اس کی ہتیا کر دی جا رہی ہے تو یہ بھی لا ان ایڈر پر سوال ہے اور مختار انساری کے معاملے میں بھی چیک ویسے ہی ہے کہ یہ بھی جیل میں بند تھے اور کسٹڈی میں تھے اور اس کے بعد ان کی طبیت بگڑی ہے اور ان کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہوئی ہے یہ پرشاسن کہہ رہا ہے لیکن پریوار کی طرف سے بار بار یہ بات کی جارہی ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا عدالت میں یہ بات جانکاری دی گئی اور پریوار بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس پر کوئی تولی اس وقت انڈیا ٹی وی پر آنند رائے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کرشنانند رائے کے بھتیجے ہیں وہی کرشنانند رائے جن کے ہتیا کا دوشی ہے مختار انساری آنند رائے جی سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر آج سب سے پہلے تو یہ خبر جانے کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں مختار انساری ختم ہو چکا ہے بہت تیخ تو سکا سکتا ہوں کہ بھاگوان کے ہندیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے ایک آتن کا انت ہوا ہے 1988 سے لے کے 2022 تک جو اس کا آتن کر رہا ہے پورو کی سرکاروں میں مہراجی کے پورو کی سرکاروں میں اس سمیں کے پرساسن بھی اس کے سامنے گھوٹنے ٹیکے تو میں کہا سکتا ہوں کہ ایک آتن کا انت ہوا ہے اور جہاں تک بات ہے گاجی پور محمد آباد میں ہر سورلاس کا محول بنا ہوا ہے تمام مدھائیوں کا تاتہ لگا ہوا ہے ایک آتن کی کانت ہوا ہے اچھی بات ہے آنن جی لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا اس کی نیایت جانچ ہونی چاہیے اچھ افتر یہ جانچ ہونی چاہیے یہ خبریں بھی تو آپ کے نصر میں آئی ہی ہوں گی ٹھیک ہے جانچ ہو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کی ٹیم نے نیوز ہیتھ بولٹین جاری کر دیا ہے کہ ہیدے گتی روپنے سینکی مٹھی ہوئی ہے اس مارٹم بھی ہو رہا ہے ساید ہو گیا ہوگا جو ہوگا سامنے آئے گا لیکن پورو کی ساکار میں جیل میں تانہ سار بیٹھ کے کرتے تھے سو سو دو دو سو لوگوں کو بیٹھا کے میٹنگ کرتے تھے دھنوگاہی کرتے تھے ہتھیا ایک سو پاڑی دے تھے تو اس سمنی statut نہیں خوابتی تھی اس سو من سو acceptance نہیں ا Dana رایہ جی کہ ہتھیا اس سو من کوئی سو اٹھانے si م گروہ کی سرکاریں پسند کرتی آئی ہیں اور پسند کرتی رہیں گی ان کی جیسی منصہ ہے اسی ساب سے لوگ کام کرتے ہیں آنین جی کیونکہ آپ نے یہ آروپ تو جو لگائے ہیں اور یہ سب کچھ گھٹنا کرم تو سب ہی نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن آج جب ایک آوڈیوٹیپ سامنے آیا اس میں مختار انفاری بڑا ہی نریح سنائے دے رہا تھا بڑا ہی بیچارہ سنائے دے رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر کھانے کو نہیں ملا ہو اس کے طبعہ جیتنی نافافتی وہ خود کہہ رہا تھا میں تو بے ہوش ہو گیا تھا اسی وطہ یہ جیل میں سے کیسے یہ فرم سے بات کر لگا ہے اس سب کی ایڈیٹنگ آڈیوٹیپ ہے بیدائی جی کے آتے آئی تھی اس سب میں بھی مختار اور آبھے سنگھ کے آڈیوٹیپ جاری ہوئے تو اس کو کیوں نے نہیں مانا گیا اس میں مختار نے صاحب صاحب کہا تھا کہ کشنا نمدرہ کے کام بس سنے ہی والا ہے اس سب ایڈیٹنگ آڈیو ہیں ان آڈیو کا کوئی مطلب نہیں ہے سرکار میں جب جیل میں تھے تو سواسک نہیں بگڑا تھا اس جیل میں آیا تو سواسک بگڑ گیا ان کا طبیت خراب رہنے لگی وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے فلو پویزن دی جا رہا ہے مجھے کھانے میں کچھ ایسا ملا کر دیا جا رہا ہے تو یہ سب باتیں اچھا کہہ کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے مختار انساری کا پریبار اب کسی آنی بدلی کھمبا نوچے اب کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا ہم مطلب بیرودیوں پر عروب لگانا سبابک ہے مطلب ان کے جو بیرودیوں پر عروب لگائیں گے جسی صاحب سے اس کا نام تھا لیکن اتنے آسانی سے مکتیو ان کو مل گئی میرے صاحب سے تو یہ تاہ تھا کہ کوئی نہ کوئی گولی ان کے لیے بنی ہوگی لیکن ہارٹ اٹیک سے ان کے مکتیو لکھی تھی سبابک موت مرے ہیں اچھا لیکن کبھی کبھی آپ کو ایسا نہیں لگتا آنند رائے جی کہ ایک ویکتی جف پہ ہتیا کا مقدمہ چلا ہو جف پہ اپرن کے مقدمے چلے ہو جف کے اوپر ہتھیار کا مقدمہ چلا ہو اس کے باوجود اسے چہنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ رابن ہود والی چھوی آخر بنا کیسے پایا مختار انساری رابن ہود والی چھوی ان کے پریوار کے لوگوں نے بنایا جب جب یہ اپران کرتا تھا اور کسی پاولے میں پسٹا تھا تو ان کے بڑے بھائی اب جال انساری محمد آباد سے ویڈائک ہوا کرتے تھے وہ ویڈان سوا میں اب ان کا اڈیو کلپ نکلوا کے دیکھ لیجئے کبھی ویڈان سوا میں کبھی رو رو کہ اپنے بھائی کو بچانے کی ہمیشتہ گوار کرتے تھے اور ایک پریوارک پرپکنڈا پھیلائے گیا ہے کہ یہ رابن ہود ہے اج محول دیکھ لیجئے ایک ویڈائک جی کی حتیہ ہوئی تھی تو اس میں پورا پردیش جل گیا تھا تو ویکتی ویکتی میں انتر ہے کیوالے کہ ان کے پریوار کے دوارہ بنایا گیا ہوگا اس سب کی رابن ہود ہے یہ ہے وہاں جس چاہیس چاہیس پچاس پا کا حتیہ کرائے گا وہ رابن ہود ہوگا یہ لوگ کا ایک پرپاگانڈا بنایا گیا ہے کہ بس اپنا راجمیتی جیویت رکھے ہیں بیک وٹ فاروٹ کی راجمیت کر کے لوگوں کو برگلا کے لوگوں کو دھمکا کے رجمیت کرتے ہیں ان کا پیسہ پرادی رہا اچھا آنن جی مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگوں نے تو بڑی کانونی لمبی لڑائی بھی لڑی اور اس میں اگر میں یہ کہوں یہ کیبل کوٹ میں لڑی جانے والی لڑائی نہیں تھی ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں شیلیندر سنگھ کو پورو پولیس ادھکاری کو سن رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا محل تیار کر دیا تھا کہ در لگنے لگا تھا گاڑی نکلتی تھی تو آگے دو گاڑیا پیچھے دو گاڑیا لگا تار ایک ایسا محل بنانے کی کوشش کی گئی کہ اگلا انسان کچھ بولے نہ یہ ایک طریقے کا دباف تھا آپ نے تو ایک بہت لمبی کانونی لڑائی کے ساتھ ایک ایموشنل بیٹل بھی لڑی ہے آنندرائی جی میں دوبارہ آنندرائی جی آج صبح سے جو ایک خبر دکھا رہے ہیں اس کی پوری کوریج آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں مختار انساری جسے مافیا گری کے لیے جانا گیا مختار انساری جب جیل سے بات کرتا ہے تو وہ بڑا بیچارہ سنائی دیتا ہے مختار انساری کا ایک بات تو تہہے کہ خوف ختم ہو چکا ہے اور دھیرے دھیرے اتر پردیش کے پولیس ادھکاری بھی بے خوف ہو کر سامنے آ رہے ہیں مختار کے خوف اور رتبے کی کہانے خود اپنے زبانے بیان کر رہے ہیں مختار انساری کے خلاف جن ادھکاریوں نے سختی کی ان میں اتر پردیش کے پورو ڈی جی پی ایکی جین بھی شامل رہے ایکی جین نے مختار کے پریبار کا اس آروپ کو خارج کر دیا کہ اسے باندہ کی جیل میں فلو پوائزن دیا گیا تھا جین کا کہنا یہ ہے کہ مختار کے سیل میں فی سی ٹی وی لگا ہوا تھا دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد اسے کھانا دیا جاتا تھا اور اس لیے مختار کو زہر دینے کے بعد صحیح نہیں لگ رہی تھے ایکی جین سے بات کی ہمارے صحیح ہوگی روچی کمار نے مختار انساری پر 65 سے زیادہ مقدمے تھے ہمارے ساتھ اتر پردیش کے پور ڈی جی پی ایکی جین ہے آپ کا تو اتنا لمبا پولیس کا کریر رہا ہوئی جو میری میری سمجھ کہتی ہے وہ ایک تو ٹھیکے داری ٹھیکے داری میں کوئی اور سامنے نہ آئے نمبر دو چند آسی منڈی جو کی کوئلے کی منڈی تھی مغل سرائے سے پہلے مغل سرائے واران اسی کے بیچ میں اس کے اس کے ورچس کو لے کر یہ لڑائی ہوئی اسی سے بریجیش سنگھ سے عدابت ہوئی اور اسی کو لے کے جو ہے وہ رونگٹا کا اپرہن کیا گیا کیونکہ رونگٹا بھی بہت بڑے کوئلے کی بیاباری تھے مہا کے اور vhp کے بڑے پرتشت نیتا تھے ان کی جب اپرہن کے بعد ہتیا ہوئی تو اس پہ بہت لائم لائٹ میں مکتار انساری آیا اور بڑی چھوی بھی خراب ہوئی ہم نے دیکھا کہ مکتار کوئلے کے بہت طریقے کیسے ہیں کی کیسے اپنا آتنک بناتا تھا مکتار وہ چاہے جیل میں رہتا ہو جیل کے باہر رہتا ہو جیل کے اندر سے بھی وہ پورا کاروبار چلاتا تھا میں نے سنا ہے گازی پور جیل میں چبوترا بنا رکھا تھا منج کے اوپر وہاں سے بیٹھ کے دربار لگاتا تھا ایکشلی کچھ گورنمنٹ کا پیٹرنیج رہا اس کو تو اس کے کاران کوئی بھی جیلر کوئی جیل سپرینڈینڈن جب تک کہ گورنمنٹ سکتی سے سپورٹ نہیں کرتی ہے آفسرز کو تب تک پھر وہ ایک میسیجنگ ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا ہے منمانی اپنا منمانی منمانی اپنا اس کی چلتی رہی بہت دنوں تک اسی سب وجہ سے ایک اور یونین لیڈر وغیر رہے جب میں ایس پی سٹی ہوتا تھا بنارس میں یونین لیڈر تھے تو ہتیائیں تو گازی پور میں بہت ہوئیں ٹھکہ داری کے ریبلری میں ہتیائیں ہوئیں جیل کے اندر طلاب بنایا تھا کہا جاتا ہے میں نے نہیں دیکھا بتاتے ہیں طلاب بنائے گیا تو اس میں مشلی پالن ہوتا تھا تو یہ سب ایکٹیوٹیز تھیں اور کوئی جرہ سی سکتی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو کاروائی ہو جاتی تھی جیل سٹاف کے اوپر کبھی آپ اتنی لمبی آپ کی سرویس رہی مختار انساری سامنا سامنا یا اس کا کوئی معاملہ جس کو پکڑا نہیں ایسا مختار انساری کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں اور پوری عزت بھی مجھ کو دیتا تھا اور میرے سامنا میں ایسا کوئی incident نہیں ہوا تھا جس کو لے کر یہ ہو کہ اس نے بڑی گھٹنا کارت کی ہو پر جو گھٹنا آئے تھی ان کے انویسٹیگیشن چل رہے تھے ان میں کوٹ کیسز چل رہے تھے یہ سب کاروائیاں چل رہی تھی تو میں پرچت ہوں ان کی ایکٹیوٹیز سے اور گازی پور میں ماؤ میں واران اسی میں بھی بڑی زبردست فین فالوئنگ تھی اور وہ چھوٹی موٹی فین فالوئنگ نہیں تھی اور لوگ اپنا مسلم community کے youth تھے وہ ان کو ایک آئیکون کی طرح ٹریٹ کر کے چلتے تھے اس کی کیا وجہ کیونکہ اتنا بڑا مافیا حتی 1988 میں پہلا مقدمہ ہوا تو فین فالوئنگ کی کیا وجہ تھی کہ لوگ اس کو مافیا نہیں سمجھتے تھے نہیں مافیا سب سمجھتے تھے بس وہ اپنے کو جوڑنا چاہتے تھے اس سے اس کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتے تھے جس سے جس کا طرح کا نام اس نے کمایا وہ بھی کما سکیں کچھ اس ٹائپ کی میں سمجھتا ہوں کی ایک منٹیلٹی تھی جو کہ اب تو قریب قریب ختم ہو چکی ہے ایسا کچھ ہے نہیں اور ایک پکار کے اوپر ایک للکار کے اوپر ہزاروں لوگ نکل کے آجاتے تھے اس ٹائپ کی ستھی تھی اس سمیں مکتار انساری کی بات کریں تو جو قرائم کرتا تھا اس نے اپنا پورا ایک پرسنیلٹی بنا دی دیکھتے ہی آدمی ڈڑ جائے کہ مکتار انساری آگیا کسی کے حمد نہ ہو کوئی کرمینلز پولٹکس میں انٹر کر گئے اور پولٹکس میں جنہوں نے نام کما لیا جن کو اہدے مل گئے وہ ایک سبھابک سی بات ہے کہ ادھکاریوں کی اوپر ایک بہت بڑا دباؤ بن جاتا ہے وہ ہی پرستیت اس کے ساتھ ہوئی ہیں اور دباؤ میں تھے لوگ باغ اور وہاں کا مشہور پریوار ہے گازی پور کا دیرے دیرے کر کے اپنا بنا لیا کچھ لائسنسز بنوا دیتا تھا یہ لکھ کے بہت سے اپنے جو چیلے تھے ان کے تو ایک بار یہاں لکھنو میں پکڑے گئے تھے گاڑی سے فالو کر رہے تھے اس کو جب دیکھا گیا تو پتا چلا اس ری چٹی میں جب گولی چلی تھی بریجیش سنگھ سے تب کے گولی کے نشان تھے اور ان سب کو لائسنسز ویپنز دلوا رکھے تھے جس کو لائسنسز ویپن اس یو پی میں مل جاتا ہے وہ 20-25 زیاد روپے مہینہ کھانے 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 کہ آپ گھر پہ ریٹ کرنے گئے تھے تو جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ مقتار کی بات کریں تو 34 سال بعد سزا ہوتی ہے پہلی تو اس کی کیا وجہ مانتے ہیں کہ اتنے سنگین معاملوں میں مقدمہ درجہ اور سزا نہ ہو کی وجہ یہ ہے کہ پر پیر نہ نہ گواہوں ایک ڈر گواہوں کے من میں مقتار انساری ہے اس لئے اگر کوئی گواہی دے دی تو ہم بچیں گے نہیں یہ سب پنجاب کی جیل سے لاکہ اس سب کو دور کیا گیا اور دور کرنے کی وجہ سے یہ ہے آج کی تاریخ میں کہ آپ نے دیکھا کہ 6-7 cases میں conviction ہو چکا ہے دو میں تو life imprisonment ہو چکی ہے تو جو آپ ریشن کنوکشن ایک چل رہا ہے پریزن گورنمنٹ میں اور ڈی جی پی آفیس سے اس کی منٹرنگ ہو رہی ہے اس کے بہت اچھے نتیجے آئے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے کرمنال کو سزائیں ملی ہیں جن کی گوہائی شیش تھی ان کو پروڈیوز کیا گیا ہے ان کی گوہائی کرائی گئی ہے اور جب گوہائیاں سب کی ہو گئیں تو ججمنٹ ایک آنے شروع ہو گئے موت کے بعد سیاست شروع ہو گئی سب موت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا جارج جس کی جارج کر میویتی بھی کر رہی ہیں تو اس سیاست پہ کیا ہے اب اس کے لئے تو میں کچھ نہیں کہ سکتا ہوں میں تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ کسی کی بھی موت ہوتی ہے چاہا کوئی بھی ہو انڈین کلچر یہ ہی ہے کہ دکھ ویقت کیا جاتا ہے پر دیکھئے میرا یہ ماننا ہے اس کے سیل میں سی سی ٹی بھی لگا ہوا تھا وہاں پر اس کے لوگ پہلے کھانا کھاتے تھے باندہ جیل میں تب اس کو کھانا دیا جاتا تھا پوائزننگ ایسے میں کیسے ہوگی گرنا سب سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہے اس سے الٹیاں ہونا اس دوکٹرز کے پینل نے اس کو اگزامن کیا ہے آج بھی جو پوست بوٹم ہو رہا ہے اس میں باہر کے ڈاکٹرز بلائے گئے ہیں سی ایم او سی ایم 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 رینگ ہوتی ہے مجسٹری الانقواری مست ہے مجسٹری الانقواری بھی اس میں ہوگی اگر بات ہوتی ہے گورنمنٹ اگری کرتی ہے کوئی جوڈیشل کمیشن بننا ہے تو وہ ایک اور ایڈیشنل جیسے اتیق کے کیس میں ہوا تھا تو اس کی بھی فائنڈنگ آ جائے گی بات کرتے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی تو کیا ملی کیا پتہ چلا کیا جانا انہوں نے کیا نام بھئی آپ میرا نام راحل برما ہے راحل آپ یہی محل کے رہنے والے ہیں دور کے کہیں سے آئے ہیں یہی سے کیا سنا آپ نے کیا خبر ملی تھی آپ کو میں نے سنا گی رات کو ہٹ بہت افصوص ہوا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آپ کا نام کیا ہے انیل جائس وال بہار بہت طرح کی باتیں ہیں وہ سزا بھی ہوئی یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہوں گی معلوم چلی تھے مگر اپنے گاؤں گھر کے لیے پرے ساماج کے لیے جتنا ہم لوگ کا کشبہ ہے کشبے سے 25 کلویٹر کی دوری میں آج تو ہم لوگ اتنے چھوٹے سے اتنے بڑے ہو کہ کبھی ایسا کوئی بات ہم لوگ سنا نہیں لاش ٹائم تو ورطمان میں ہم لوگ 15 سال سے جیلی میں بند ہیں اس سے پہلے یہاں پیتے بہت سنا بہت سنا ہمارے شیشٹر کے شادی میں انہوں نے اپہار بھی دیا ہمارے بڑے پاپا کے لڑکے شادی میں اپہار بھی دیا ہم لوگ کا جس گھر جائز تھا میرا نام بجرنگی تھاکور کہاں سے آئے بغل کہیں ہیں کیا خبر ملی کیوں آنا پڑا دیکھئے یہ ہیں اور اس میں جو ہے گھٹ گئی ہم لوگ کے بہت دکھت ہو رہا ہے پورا جنت جو ہے ترہیمان میں پورا یہ اپنا جو ہے پریبار جو ہے بڑے بھائی مختار کہ وہ یہ کہہ رہے کہ سازشن ان کے بھائی کو مارا گیا یہ بھی خبر آپ لوگ کو ملی جی دیکھئے کہنے گیا ہے لیکن اب جو ہے باقی جو منوادی بچار دھارہ کہ جو لوگ محول ان لوگ خوشی کی محول ہے ان لوگ ڈیجے بجا رہا ہیں ان لوگ خوشی ہو رہی ہے جس نے منایا جائی رہی ہے ستارہ دیوی ہے لوگ مرنے کے بعد انجوائی کر رہے ہیں مرنے پر انجوائی اگر ان کی طبیعت خراب تھے تو کیوں نہیں یہ خبتہ ان کو علاج کیا جائے کہیں نہیں لوگ کی ہیں دو دن علاج کی لوگ دوسرے تیسرے دن لوگ جیل میں بہے دیئیں اب جیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو جو ہے کہ دل کا دورہ ہوا ہے اتنا دن دل کا دورہ نہیں دو ہزار دو پانچے سے جیل میں تھے آج پہلے بار دل کا دورہ ان کو ہو رہا ہے ہسپیٹل میں نہیں ہو سکتے سر جب ہوا رہا تو سکتی ہے ایک بار تو نہیں تھا پہلے کبھی دل کا دورہ نہیں نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا تھا سر ہم نہیں بولیں میرے جنت کبھی نہیں ہو تھے کبھی نہیں ہو تھے سوال تھے کبھ ان کو بولا جاتا ہے سر کبھ ہماری بات ہونے جائیے دیکھیں بھائی جان آپ میرے بھائی کی طرح ہیں ہم میں بھی لوگ سے جوڑے ہیں میں آپ لوگ سے یہ ہاتھ جوڑ کے نیویدن کروں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا بھی اگر دل میں جگہ ہو گی تو ریل بات آپ لوگ دکھائی ہم لوگ ان صافیت دل بات دیجئے کہ ہم لوگ کا دل کی سکون مل جائے ایک بات جو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ دل کبوتر کا نہیں تھا وہ دلیر آدمی تھے یہ بات پیچھے سے آئی اور یہاں پر درجنوں کہانیاں ہیں اس پھاٹک سے جڑی انگنت کہانیاں جو مجھے بتائی گئیں لیکن ایک پہلو وہ بھی ہے جب جب بھی بات ہوتی ہے تو کنوکشن کی بھی بات ہوتی ہے کچھ کئی معاملوں میں ایکیوز کئی سارے معاملے ان ساری بات کو کھولے کر یہاں پر کیا ہو رہا سار کسی کے جب ان سن سن بہی نہیں کریں گے سن گے وہ غریبوں کے مسیحہ تھے جبردستی مقدمہ مقدمہ کھلی بابا کے سرکار میں ہوئی مقدمہ 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 آرڈر پہ آرڈر 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 ہوا ہے سار مقدمہ مقدمہ دنیا سرکار آئی رہے سار ہمار 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 com com я 45 с ہمیں راجنیتی دیکھت چلے جانکاری نیکے لیکن جب ہاں یہی پہ میرا دہلیج ہے کہیں دور کی نہیں ہوں بھارتی اسٹر بینک کے میرا پاس گھر ہے اور میں بھی دو ہزار بارہ سے راجنیتی میں ہوں اب دیکھیں حسین جیسے تھوڑی در پہلے آپ ہی کہہ رہتے ہیں ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اس میں ایک پہلو وہ ہے جو یہ محلہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک رابن ہوت والی چھوی ہے مختار انساری کی کئی لوگوں کے لیے انہوں نے ایک مددگار کے طور پر کام کیا لیکن دوسرا حصہ تو وہ کرشنانند رائے کا بھی ہے نا اس بیوہ عورت کا بھی ہے ان کے بیٹے کا بھی ہے جنہوں نے اپنے گھر کا ایک صدس سے گوا دیا جس کے قتل کا معاملہ مختار انساری پر چلا عوید پسٹل رکھنے کا گن رکھنے کا معاملہ جس مختار انساری پر چلا ایک پہلو مختار انساری کے زندگی کا وہ بھی ہے جو ان کی ڈان والی چھوی ہے جو ایک مافیا والی چھوی ہے جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کا ایسا خوف تھا کہ خلی جیپ میں مختار انساری نکل جاتے تھے تو لوگ تھر تھر کابتے تھے اور کسی پولس والے کی حمت نہیں تھی کہ اس کے گریبا پر وہ ہاتھ ڈال سکے اور ڈیس پی شلیندر سنگھ کا تو بقاعدہ بیان ہم نے سنایا ہے اور دیکھا ہے کئی مرتبہ انہوں نے الگ الگ موقع پر یہ بات بولی ہے ادو کی سرکار تھی کہ ان کا دباف تھا کہ مختار انساری کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے انہیں رہا کیا جائے کوئی کانونی کیس ان کے اوپر نہ بنایا جائے تو سکی کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے حسین مینکشی وہ بات میں نے کی جی مینکشی ایک بار اپنا سوال دہرا دیا جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں مختار انساری کی ایک وہ چھوی ہے جس کا ذکر وہ مہلا کر رہی تھی اور ایک وہ چھوی ہے جس کے نام سے ہر ویقتی کم سے کم اتر پردیش میں رہنے والا ہر ویقتی جانتا ہے کہ جب بافیا اور ڈان کے بات ہوتی تھی تو دو نام سب سے اچھل کر سامنے آتے تھے ایک وہ اتیک احمد تھا وہ دوسرا مختار انساری تھا اگر آپ وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ سکیں اور باقی لوگوں سے بھی بات کر سکیں کس طریقے کا وہاں پر محول ہے کیا سنٹیمنٹ ہے اور جس طریقے کے راجنیتی بھی اس ماملے کو ہو رہی ہے اس راجنیتی کا کیا اثر دکھائے دے رہا ہے کیونکہ نیائک جانچ کے بھی بات کی جا رہی ہے منعکشی دیکھئے یہ جو فیملی ہے بھی ظاہر ہے ان کے لیے ایک مشکل وقت ہے اور ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں اور ہم ایک بار ذرا سا اگر آپ دو میٹ بات کر لیں پاپس ہم نے کر لی کیا وہاں سے کوئی خبر ملی ہے آپ کو پیم چل رہا ہے پیم چل رہا ہے نہیں وہاں اور جو آپ کے ساتھی جنرلیست ہم سے بات کر وہ لوگ بتایا کہ پیم چل رہا ہے وہی ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کی پیم جب ہو جائے کچھ نہیں کہا ساتھ رہے تھا اس میں جو پروسیجر ہے وہی ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کہ آپ ہی لوگوں کے مادنم سے یہ بھی ہم کو پتا چلے گا میرا منون ساری نام ہے منون ساری جو موجودہ ویڈھائک ہیں منون ساری وہ تھے وہ بتا رہے تھے کہ ابھی پیم چل رہا ہے پوس مورٹم چل رہا ہے اس کے بعد ہی لیکن ان کی گزارش ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں تاکہ یہاں پر جو ہے جو ایک ہنگامہ سبرپا ہے بہت سارے لوگوں کا حجوم ہے اس وجہ سے تو ہم نے ان کی اس بات کو سمجھا اور ہم سباہر کی جانے باہر ہیں لیکن یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہیں وہ تمام لوگ وہ تمام لوگ جو دور دور سے پہنچے ہیں جو مختار انساری کو جانتے ہیں یہ بالکل چھیک بات ہے جو ایک مختار کا وہ پہلو ہے جس کو لے کر کے مختار کنوکٹ ہوئے مختار الگ الگ معاملوں میں کیوز رہے یا پھر جن کے پریواروں کو نقصان ان سے پہنچا وہ ایک پہلو ہے تو ایک پہلو یہاں پر ہے جو اس وقت میں آپ کو تصویروں میں دکھا رہا ہوں کہ ایک اچھا خاصا حجوم ہے جن کے لئے مختار ایک مسیح ہاتھ ہے جن کے لئے مختار ایک طرح سے روبین ہوت کے کردار میں ہمیشہ رہے ہیں جن لوگوں کی ضرورتیں ایک اور سوار کا جواب آپ دیجھے گا کیونکہ آپ اپنے کارکرم کی مدن اصر اتر پردیش کے کئی سارے زلو میں گئے ہیں اگر ہم گازوپور کے ہی اس فیکٹر کے بات کریں گازوپور کا یہ جو پولٹیکل بیٹل ہے یہ بیٹل گراؤنٹ ہے ہمیشہ سے بڑا ایک طرفہ سا دکھائے دیا ہو اب مختار انساری چاہے نردلی ہے سامنے آ جائیں چاہے کسی پارٹی کے نشان پر آ جائیں ہر پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی کموں بیش سمبند رہے ہیں آج کی تاریخ میں جب مختار انساری اس دنیا میں نہیں ہیں جب وہ مافیا راج بھی ختم ہو چکا ہے ایک الگ طریقے کے اتر پردیش کی تصویر دکھائے دے رہی ہے گازوپور کا یہ الیکشن پولٹیکل بیٹل گراؤنٹ کیا کہتا ہے کیا کچھ پریورتن آئے گا کیا کچھ سنٹیمنٹ یہاں سے پیدا ہوں گے انڈاوٹیڈلی یہ سنٹیمنٹس دیکھیں یہ دونوں طرف سے اس کو گین کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پولٹیکس جو ہے ہر ایک چیز کو اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہے پولٹیکس خوشی کے موقع کو اپنے طریقے سے یوز کرتی ہے تو پولٹیکس کسی کے مٹی کسی کے گھر میں ہوئی موت کو بھی اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہے اور اس کا بھی اپنا ایک طریقے کا استعمال ہوگا وہ تمام لوگ جو اس پریوار سے کنیکٹڈ ہیں ان کے سنٹیمنٹس اس پریوار کے ساتھ اور مضبوط ہوں گے یہ بھی ایک پہلو ہے تو ایک وہ پہلو ہے جس میں رولنگ پارٹی اپنے طریقے سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کرے گی جس میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اور کہی جاتی رہے گی کہ یوگی جی کے راج میں جو ہے تمام جو اس طرح کے لوگ ہیں نون سوشل ایلمنٹس ان کا صفائے کیا جا رہا ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں دونوں طرف سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ دونوں طرف سے لوگ اٹھائیں گے اور آنے والے وقت میں جب بہت جلد چنانف کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں گراؤنڈ پر دیکھنے کو ملیں گی لیکن خاص طور سے یہ جو علاقہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں یعنی غازپور ماؤ جانپور یہ پورا انچال کا جو پورا علاقہ ہے اس علاقے میں اس کے اثرات تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملیں گے منابشی حسین میں اس سے تھوڑا سو اور آگے بڑھ کر اس پر چرچا کرتی ہوں کیونکہ غازپور کی جنتہ میں مختار انساری اور اس پورے انساری پریبار کا اپنا ایک رتبہ ایک روب رہا ہے اب اگر یہاں کے آپ ایکویشن کے بات کریں تو اس ایکویشن میں چونکہ چاہے وہ مایابتی ہوں اور چاہے وہ اخلی شادف وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے پر اچھتر یہ جانچ ہونی چاہیے اخلی شادف تو یہ کہہ چکے کہ نیائی جانچ ہونی چاہیے کیا جس وقت متداتا متدان کرنے کے لیے نکلے گا اس کے ذہن میں یہ تمام باتیں ہوں گی یہ دونوں پہلو ہوں گے کہ مختار انساری کا پریبار ان کے لیے کیا تھا کیسے انہیں فائدہ پہنچایا اور اتر پردیش کی جنتہ کے بیچ میں ایک مختار انساری کی وہ جو ڈان والی چھوی رہی مافیا والی چھوی رہی کیا یہ دونوں پہلو ان کے دماغ میں ہوں گے متدان کے وقت یہ ساری باتیں منعکشی سب کے ذہن میں ہوں گی لوگوں نے بار بار یہ باتیں کہیں کہ اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے یہاں بھی کہیں اور الہباد میں بھی مجھ سے لوگوں نے کہیں وہ چاہے جو بھی رہے ہو وہ اتیق احمد کو لے کر کے باتیں کہیں گئیں کہ اتیق احمد اگر اپرادی تھا تو اس کے خلاف جو قانونی کاروائی تھی وہ چل رہی تھی لیکن کسٹڈی میں اس کی ہتیا کی گئی وہ بھی ایک لاؤن ایڈر کو لے کر کے بہت بڑا سوال تھا جس کو بار بار لوگوں نے اٹھایا اور اس کو لے کر کے ناراضگی ظاہر کی کہ اگر کوئی آدمی کسٹڈی میں ہے اور اس کی ہتیا کر دی جا رہی ہے تو یہ بھی لاؤن ایڈر پر سوال ہے اور مختار انساری کے معاملے میں بھی چھیک ویسے ہی ہے کہ یہ بھی جیل میں بند تھے اور کسٹڈی میں تھے اور اس کے بعد ان کی تبیت بگڑی ہے اور ان کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہوئی ہے یہ پرشاسن کہہ رہا ہے لیکن پریوار کی طرف سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا عدالت میں یہ بات جانکاری دی گئی اس کی اور پریوار بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اب ان سارے حالات میں یہ ساری خبریں بہت تیزی سے لوگوں تک پہنچتی ہیں آج کے وقت میں کمیونکیشن کا اتنا تیز دور ہے منعکشی کہ میں لگتار الگ الگ علاقوں میں گھوم رہا ہوں دلی میں کوئی گھٹنا ہوئی اور وہ لمحے بھر میں سنبھل جیسے علاقے میں پہنچ جاتی ہے دور دراز علاقے میں پہنچ جاتی تو ہم یہ کیسے مانیں کہ اگر غازپور جیسے علاقے میں اور مختار انساری سے جڑا وہ معاملہ ہے جو اس قدر ہائیلائٹڈ ہے اس قدر منظر عام پر ہے اگر اس سے جڑی کوئی بات ہے تو وہ لوگوں کے ذہن میں نہ ہوگی اور اتیق احمد سے جڑی کوئی بات اگر ہے تو وہ لوگوں کے ذہن میں نہ ہوگی یہ ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں ہوں گی اور یہ ساری باتیں لوگوں کے ووچ کرنے کے بیہیوئر میں بھی ضرور نظر آئیں گی اور پھر آٹھ بجے کے بعد پتا چلا کہ ایکسپائر کر گئے ہیں تو دیرے دیرے لوگوں کو ہڑک پہ آنا شروع ہو گیا پھرس بھی آنا شروع ہو گیا لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگ اور باندہ میں یہ پوسٹ بوٹم چل گیا تو آج ہم آپ کو مختار انساری کی کہانی بتائیں کہانی نہیں بلکہ کہانی یہاں سنائیں آپ کو ہم بتائیں گے کیسے ایک بڑے ہی اچھے پریوار کا پرتشت پریوار کا لڑکا مختار انساری جس کے پتا کا بڑا رسوک تھا عزت تھی اپنے علاقے میں جس کے دادا کبھی ستنتہ سنانی رہے ایک وقت تو کانگریس پارٹی کے دھیکش بھی رہے گانی جی کے ساتھی جس کے نانا سینٹالیس کی لڑائی میں شہید ہوئے مہاویر چکر ملا سوچ سکتے ہیں آپ اس پریوار کا لڑکا اس پریوار کا بیٹا کیا بنا ڈان مافیا مختار انساری جس کے اوپر درجوں مقدمیں ہتیا کیڈنیپنگ رنگداری اس کے علاوہ ٹھیکے داری میں خنن میں اس سب کو لے کر جگہ جگہ گولی باری جگہ جگہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا جو پچھلے سترہ سال سے جیل میں تھا اور جیل کے اندر وہ کیا کر رہا تھا جب تک یوپی نہیں لائیا گیا یہ کہانی بھی آپ کو میں آج بتاؤں گا اور اس کا انت جو ہوا ہے اس کو لے کر کے جتنی بھی کانسپیریسی تھیوری چل رہی ہیں کسی نے کہا زہر دے دیا کسی نے کہا جانبوچ کے ڈاکٹر نہیں دیا کسی نے بلا کی اس کو اسپطال لانے میں جانبوچ کر دیری کی گئی ان ساری افواہوں کی سچائی کیا ہے یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر یہ ہماری کچھ جگہوں کی مٹی میں آخر ایسا کیا ہے جہاں یہ چھوٹے چھوٹے اپراد کرنے والی لوگ اتنے بڑے بڑے مافیا اور ڈان بن جاتے ہیں اور وہ وہ ذہنیت کیا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو سراکھوں پر بٹھا لیتے ہیں پھر یہ لوگ آپ کی ہمارے ماننی من جاتے ہیں چنانوڑ کر کے چوبیس سال یاد نہیں بڑھائک رہا چوبیس سال تین بار تو جیل سے چنا گیا بڑھائک بی جے پی چھوڑ کر کوئی پارٹی نہیں بچی جس پارٹی نے اس کو ٹرکٹ نہیں دیا مطلب ہمارے نیتاؤں نے ہمارے پارٹیوں کے جتنے بھی سرمایہ دار ہیں سب نے اس کو خوب آگے بڑھایا اور آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ بدلے میں ان کو کیا ملتا ہوگا مختار انساری سے تو یہ مختار انساری کیسے مختار انساری بنا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کی راجنیتی کیا تھی اور اس کا انت کیسے ہوا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گازے پور میں مختار انساری کے گھر کے باہر لوگوں کی بھیر بڑھتی جا رہی ہے اور پوست موٹم کے بعد مختار کے شب کو گازے پور لائے جانا ہے اس کے پہترے گاؤں میں اس کو لے جائے جائے گا جہاں دیر شان تک اسے سپورد خاک کیے جانے کی امید ہے اور مختار کی موت کے بعد پورے یوپی میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہو گئی ہے یہ بھی عجیب و غریب بات ہے ایک مافیا کی موت ہوئی ہے اور اتر پردیش کے الگلے علاقوں کے اندر سنسٹیو زونز گوشرت ہو گئے ہیں سمبید انشیل علاقے دھارہ ایک سو چوالیس لگانی پڑ گئی ہے میں آپ کو یہ ساری باتیں ہم کریں اور مہمانوں کے پاس ہم چلیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں عرشبادن ترپارجی جی راہول ماجن جی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر سنگیت راگی ہمارے ساتھ ہیں سمیر چونکھانکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں آپ کو پہلے ایک مہمان کے پاس لے جانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ پیوش رائے جی جھوڑ رہے ہیں جو کی بی جے پی کے دیبنگت نیتا کرشناند رائے کے بیٹھے ہیں پیوش جی آپ کا بہت سپاگت ہے انڈیا ٹی وی پر آپ دیکھیں یہ تو آج زمانہ جانتا ہے کہ کرشناند جی کی حقیق کیسے کی گئی تھی آروپ اسی مختار انساری کے اوپر تھا مختار انساری نہیں رہا کیا آنے آپ کے مند میں جی پہلے تو بہت بہت دنیواد کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا آپ نے اس بڑے چینل پر مجھے انوائٹ کیا بولنے کے لیے سب سے بڑی کل رات میں جب آج ساڑے آج بجے یہ سوچنا آپ لوگوں کے دوارہ پوشٹی کی گئی کہ مختار انساری کو وہاں کے ڈاکٹروں نے ہارٹ اٹیک سے امیت بھوشٹ کیا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں جو سنگھرش آپ اپنے جیون میں کیے رہتے ہیں اور جو سنگھرشوں کا آپ نے تیاغ اور بلیدان دیا رہتا ہے جب اس کا آپ کو فل ملتا ہے اور وہ فل جب آپ کے اپنے آرادی سے ملے اور اپنے بہوان سے ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بہت خوشی اپنے من میں ہوتی ہے اور میرا ماننا ہے کہ آج میرے آرادی بابا گورپنات اور بابا بیشونات کے یہاں سے یہ جسٹس یہ جانجمنٹ پاس ہوا ہے میں ساہر چیز سے تذکار کرتا ہوں اور جو بہت خوشی ہے کہ ہمارے پریوار کے میرے اور میرے ماتا جی کے تیاغ و تفسیہ اور بلیدان کا آج سوچ سمیت ہمیں ملا ہے پیو جی دیکھیں کسی بھی بیٹے کے لئے بہت تکلیف دے ہوگا کہ میں آپ سے کہوں میں چاہا رہا ہوں لیکن کہ آپ درشکوں کو بتائیے گا کہ آپ کے پتا کی حتیہ کیسے کی گئی تھی کیوں کی گئی تھی آکر ان کی حتیہ کیا بگاڑا تھا انہوں نے اس شخص گا دیکھیں ہمارے پتا جی ایک سامان پریوار کے لنکے تھے ہمارے بابا ایک چھوٹے جمعیدار تھے اپنے گاہوں کے ہمارے گھنوں کے نوازی تھے محمد آباد ہی تحصیل میں پڑھتا ہے سن انیس سو پچاسی سے مقتار انساری کے جو بڑے بھائی ہیں افجال انساری وہ وہاں سے چناؤ جیتتے آ رہے تھے ویدان سبا کا چناؤ تھا پہلی بار ہمارے پتا جی نے نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں ان کے بھائی کو چناؤتی دی جہاں مہج قریب بارہ یا چودہ ہجار اوٹ سے میرے پتا جی چناؤ ہار گئے تھے دوسرے نمبر پہ تھے اور انہوں نے اپنے چھیتر میں ان کے آتنک اور ان کے آتتائیوں کے ظلم کے خلاف جو آواز بلند کی تھی اس میں لوگوں کا پیار اور اس میں لوگوں کا آشرباد ملنا شروع ہوا جس کے قرآن دو ہزار دو میں ان کے بھائی کو قریب آٹھ ہزار اوٹوں کے مارجن سے ہرا دیا ہمارے پتا جی نے تو کہیں آتا ہی اس سمیں ان لوگوں کو یہ لگا کہ ایک جو راجنیتک ویراست ان کی جو سن انیس سو پچاسی سے چلی آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں خطرے میں پڑ جائے گی کہیں نہ کہیں ان کا ورچس وہ کم ہو رہا ہے اس لیے ان کو یہ لگا کہ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایسے لوگ جو ان کے ورچس کو کہیں نہ کہیں چناؤتی دے رہے ہوں ان کو اپنے راستے سے ہٹا دے اس سمیں تک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بانارس کے سب سے بڑے کوئلہ ویلسائد ہے رنگٹا جی کا پارن کا معاملہ ان کے پر لگ چکا تھا اس میں بھی سی وی آئی انہیں ان کو کلین چھیک دے رکھا تھا ان کے خلاف اس سمیں کہ کوئی باہوگلی ہو کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا تو میرے پیجا جی نے سوچا ہے جب اپنے جنمانس کے سردھرم کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے جنمانس کو ایسے آتتائیوں کہ خلاف آواز اگر بلند کرنی ہے تو کوئی نہ کسی کو آگے بڑھ کے قدم اٹھانا ہی ہے اور وہ اٹھانا قدم جب ان کو اپنے چنوٹی کے روپ میں لگے اور جب ان کو جب یہ ہار کا مسامنا کرنا پڑا تو ان کو یہ لگا کہ اب اس وقتی کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا جس کے چلتے ہیں انہوں نے ہتیا کی اور ہتیا ہی نہیں کی ایک برورتہ پروک قریب چار سو راؤنڈ گولیاں چلیں اور سرمال لیجے گولیوں کا یہ اثر رہا کہ بسنیاں چٹی پہ یہ بسنیاں چٹی سے قریب ڈیڑھ کلومیٹر آگے یہ ہچا کارن کو انجام دیا گیا اور وہاں سے گولی جو چلی جو ڈیڑھ کلومیٹر آگے تک چل لئی تھی بسنیاں چٹی کے سکول کی بچی کو بھی وہ گولی ریکوائل کرتے آکے لگی تھی اور اس کے بعد گولیاں چلانے کے بعد جو لاشیں وہاں پڑی تھی ہماری پیجا جی کے ساتھ 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 لوگوں کو ان لاشوں کے سینے پہ اور ان کے سر پہ سٹا کے گولی ماری گئی کنفرم کیا گیا پچ پچ گولیاں سر پہ ماری گئی ہر لاش پہ تو آپ یہ سمجھ کتے ہیں کہ جس بربرتہ پروت جس چیز کو یہ لوگ اپنا سمجھ دلکھتے تھے کہ ان کا بپوتی ہے جاتا تھا کہ ایسے اپرادیوں کو جو گنڈے تھے وہ مافیا بن گئے اور اس سمجھ کے سرکار نے ان کو اتنا پرشے دے رکھا تھا کہ جو بھی گواہ تھے ان کے گھر کے بچوں کو اپران کر کے اپنی گواہی چڑھوانے کا کام کرتے تھے جس کے چلتے کئی مقدموں میں یہ لوگ بری ہوتے چلے گئے لیکن کئی نے کہیں یہ بدلا 2017 میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا جب بارچے جنتہ پارٹی کی سرکار آئی پوزنیا مہاراج یوگی اتنا جی کے تمان میں بارچے جنتہ پارٹی کی سرکار اتر پردیش میں بنی اور یہاں اپرادیوں کے خلاف جو جیرو ٹالنس سینیتی اپنائی گئی ان کے خلاف ست سے ست کروائی ہوئی چاہی آتیک احمد ہو چاہی مکتاب آج اسی کا نتیجہ ہے کہ بھگوان نے بھی آخری فیصلہ اپنے دربار شدیا ہے اور آج یہ مرچ ہے آپ کے پتا کی ہتھی کے بعد کبھی آپ لوگوں کے پریبار کو آپ کے اور جو پریبار میں جن ہیں ان کو کبھی اس آدمی نے یا اس کے لوگوں نے پریشان کیا دیکھیں یہ لوگ جیسے میرے پریبار کو کبھی لوگ پریشان نہ اس جانتے تھے جو جس سے اپنا سویکتی اپنے آپ کو ہر طریقے سے میرے ماتا جی تیار تھے لیکن کہیں نہ کہیں جو پریبار ہم لوگوں سے جو جو ہم لوگوں کے گواہ تھے جو مکھ گواہ تھے ان کو جہر دے کے مار دیا گیا تھا ان کے ہی دوارہ جس مقدمہ جو لوگ ہم لوگوں سے جڑے تھے ان کا سرکشہ دینا ان کو سپورٹ کرنا ان کا سرکشہ کرنا بھی ہم لوگوں کا دائیت ہوتا جس میں کہیں ہم لوگ سفل رہے ہیں کہیں ہم لوگ بپل ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ ایک سرکارے بھی سرکشہ پیوزی آپ کی آواز صاف نہیں آری لیکن آپ نے بتایا کیسے بربرت کیسے چار سو راؤنڈ گولی اس کے بعد مرتیو کے پسچاد بھی ان کے باڈیز کے اوپر سر پر سٹا کر کے فائر کرنا یہ دکھاتا ہے کہ بربرت تھی دنواد آپ نے ہم سمجھ دیا بہت دنواد پیوز جی کرشن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا میں ایک ڈیر سال پہلے جوگی سرکار دوسری بار بنی یوگی آدیت نات کا انٹری میں کر رہا تھا اور اس وقت تازہ تازہ اس وقت کو روپر پنجاب کی جیل سے یوپی کی جیل میں لائے گیا ہم سب جانتے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ وقت دو سال تک پنجاب کی جیل میں رہا اور اس وقت کو جس کے اوپر سارے مقدمے اتر پردیش میں اور سزا کھا کھا تھا پنجاب کی جیل میں کیوں اس کے اوپر فضول زبردستی فرضی مقدمے لگائے گئے پنجاب کی پولیس نے پنجاب کی جیل میں باہر آتی تھی بھڑی آسانی کے ساتھ مطلب یہ جیل میں رہ کر بھی اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہ رہ تھا جیل کے سامنے ایک عمارت میں پریوار درج ہیں ہمیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے یوپی لانا ہے کبھی آج تک کسی نے سوال پوچھا مختار انساری کیسے بنا پہلی ہتیا کب کی تھی پہلا مقدمہ کب ہوا تھا 1980 میں اور تب سے اب تک کی سرکار نے کیا کیا کانگریس کی سرکار نے ساری سبدھائیں دے رکھی تھی مختار انساری کو پنجاب کی جیل میں وہاں سے آپ نے سب بتا ہی دیا کہ پریوار ایک گھر لے لیا تھا آنا جانا ہوتا تھا وہ جیل کھانا نہیں کھاتا تھا وہاں سے وہ اپنے گینگ کو بھی آپ ریٹ کرتا تھا موبائل کی ساری سبدھائیں دیتی مجھے پہلا واسطہ پڑا دو ہزار پانچ میں آپ کا اپنا میرے ایک میتر کا پہلی بار مختار مصاری کے بارے جانت تب جب وہاں سے میرے میتر نے دہست بھرے شبدوں میں رات کے آٹ مجھے فون کیا کہ مو میں دنگے ہو گئے ہیں اور اس اموک چوک سے لہرات ہوا رائی فل لیتے اموک تارم ساری اور اس کے سارے گینگ جو جیپ پر آئے ہوئے ہیں وہ آج کے دن میں وہ ویکتی دیلی انیورسٹی میں ہی پڑھاتے تھے وہ میرے مطر تھے اور وہ جانتے تھے کہ میں ٹیلی ویجن سے تھوڑا جڑا ہو گئے ہیں اور سارے ہندو وہ دنگ تو نہیں جس کی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی یہ چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تیمت میں اسی دنگ کی میں بات کر رہا ہوں اور پولیس والے ہیں اس کے ساتھ بعد میں جا کر جب وہ چینل پرتشتی چینل نے جب وہ فلیش کیا نیوز لوگ رودالی کرنے والے بھی کم نہیں مل رہے ہیں اس دیس کا ایک بودھک برگ جو ہے آج بھی اس کی موت پر رودالی کر رہا ہے میں نام لے دوں آپ نام لے دیجئے اکلیش عدب کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں جان کی قیمت نہیں مائواتی جی نے سوال اٹھا دیا بسپا نے سوال اٹھا دیا اس کی موت کیسے ہوئی مجھے تو لگتا ہے موت جیسے بھی ہوئی ہے بہت اچھا ہوا ہے یہ دوسرے کی طرح مارا بھی جاتا تب بھی اس کے ساتھ ہوئی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اسے ایسے وقتی کو ایسا کلنگ تھا کوڑ تھا جسے سماج میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے میں پھر یہ کہ رہا ہوں کل جو 600 لوگوں نے سپریم کوٹ میں چھتھی لکھی جسٹس کو کس پرکار سے آج کچھ وکیل لوگ نیریٹیف کھڑا کر رہے ہیں اور تاکہ آج کی جوڈیشیری پر دباؤ بنایا جا سکے گولڈن ایج پاس گولڈ ایج یہی گولڈ ایج تھا یہی گولڈ ایج تھا جب من مطابق کانگریس اپنا ایکو سسٹم کھڑا کر چکی تھی نیائی پالکہ کے اندر ان کے نیائی ادھیس بھی ہوتے تھے بات میں وہ راجی سبھا سانسد بھی بنتے تھے بعد میں ہار جاتے تھے چناؤ لوگ سبھا کبھی چناؤ لڑتے تھے پھر آکر کے جج بن جاتے تھے اور ان گنڈوں کو جتنے گنڈے ہیں سارے لوگوں کو پالنے پوسنے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا سماج بارٹی نے کیا کبھی کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا کبھی سماج بارٹی چناؤ پڑھ بی ایس پی چناؤ چناؤ یا آپ نے جب مختار انساری کا پریچے دیا تو آپ نے کہا کہ دادا اکلے بھارتی راشتری کانگریس کے ادھاکش تھے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ انڈیان یونیم مسلم لیگ کے بھی ادھاکش تھے اور یہ دیش کو ضرور جاننا چاہیے کہ یہ کسی بھی پریوار میں جب آپ کہتے ہیں آج بھی آپ بریگیڈی اسمان کا نام لینا ہے یا اپنے دادا مختار انساری کا نام لینا ہے کیونکہ اس کے بعد کی پیڑھی نے جو کوکرم کیے اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا ورگ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور ورگ آج نہیں کھڑا ہوا ہے اس ورگ نے انساری پریوار کا ساتھ پکڑا تو وہ کچھ بھی ہو جا اور ایک چیز میں جرور کہ دوں کہ وہ جو جی پر کھلی جی پیچھے پولیس والے بھی تھے اس وقت وہ مختار انساری دنگا کرنے نہیں جا رہا تھا اس وقت دنگا رکوانے علاوہ کسی اور اس ستی میں مسلم علاقوں میں دنگا نہیں رکوا پا رہا تھا مہو کی جس سڑک سے مختار انساری کا کافلہ گجرتا تھا اور وہاں کے لوگ تو خیر اس خبر کو صبح ایک مطر سے بات کرنے لگے تو انہوں کا بھائی کس کہانی کیا سنائے نام لے دو مختار انساری اس کے بعد دہشت کے علاوہ کچھ بچتا نہیں اور جس ویکتی کے پریوار کو کانگریس اور مسلم لیگ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ پہلا ٹکٹ ان کے پریوار کو کمیونیسٹ پارٹیوں نے دیا جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے کمیونیسٹ پارٹی نے پہلی بار افجال ویدھائیق سانسط بن کے ماننی بنتے گئے اور اس کی پرنیتی کہاں تک ہوتی ہے 2017 سے 2022 یوگی عدی تینات کی سرکار چل جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کانون یوستہ پوری طرح سے کابو میں آگئی 80-85 سے 2017 بھی جا لیکن 2022 مختار انساری کا بیٹا بھری سبحہ میں سوال جواب کیا گیا کلپنا کیجئے کہ اس پی ڈی ایم اس کو نیویدن کرنا پڑتا ہو اور یہ جتنے نام ابھی پیوش رائے بتا کے گئے کشنا نند رائی جی کے بیٹے ہیں کشنا نند رائی جی کے ساتھ سات لوگ مارے گئے تھے امارے الہاب شدیالے کے پروفیسر رہے چھاتر سنگ کے نیتاؤں کو جس نے ویرود کر دیا مقتار انساری کا باقاعدہ جی میں بیٹھا کے چورہ چورہ پٹائی کرنے کی بات وہاں کے لوگ یاد کرتے ہیں اور سیہر جاتے ہیں اگر اس کے بات بھی کہہ رہے ہیں کہ سمویدن شیل کیوں ہے جہاں جہاں مسلم ملاکہ ہے کا سامراج دھوست ہو گیا ہو جو ویقت اتنے سمجھ سے جیل میں ہو جو روپڑ کی جیل سے آنند کے بات باندہ کی جیل میں سڑھ رہا ہو اس کی طبیعت نہیں خراب ہو گیا اور دل کا دورہ پڑھ گیا پچھلے کچھ سمجھ سے اس کی جو حالت تھی اور آپ اور کچھ نہیں سب گت اللہ جو ان کا بیان چلائیے وہ صاف کہتے ہیں 18 مارچ سے مختار کی تبیت خراب تھی حالانکہ وہ بھی آر روپ لگاتے ہیں کہ یوگی سرکار نے علاج ٹھیک سے نہیں کر آیا یہ آر روپ لگاتے ہیں لیکن کوئی یہ کہے کہ ان کو مار دیا گیا کوئی یہ کہ کہ مسلم علاقوں میں سمیدن شیل اسطیتی ہو گئی یہ دربھا گیا شیف کمار عوستی جی فارم پولیس آفیسر رہے ہیں اور لکھنو جیل کے جیلر بھی رہے ہیں عوستی جی بہت سواگت سر آپ کا انظار کر رہا ہے معافی چاہتا ہوں لیکن ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنائے اور کہانیاں ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت تھی لیکن وہ ایک کرو روپے جو ہے اس کے لئے دیا گیا تھا پنجاب سے سپلائی ہو رہی آ عوستی جی آپ کو پہلا پڑھا اس سے نہیں نہیں بلکل میرا پہلا پڑھا ہے میں 2002 سے 2003 تک لگ نو مہینے کے دور میں رہا ہوں یہاں پر لخنو ڈسٹک لخنو ہے جیلر کو اپنے ہوم ڈسٹک پر پوسٹنگ نہیں کی جاتی ہے لیکن مجھ کو کیا گیا چند کیا گیا کیونکہ میری چھ بھی اپنے میں الگ رہی میرا بہت چند مافیاں سے پالا پڑا اور کچھ ایسا رہا اچھا ویسے بھی ہم لوگ جیل کے جو ادھکاری ہوتے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہر طرح کا مافیا چھوٹا بڑا اونچا نیچا ہر طرح کا آتا رہتا ہے تو ایک دہشت کا بھاو تو ختم ہو جاتا ہے وہ بات تو نہیں رہتی ویسے ڈر سب کو لگتا ہے لیکن در کے دلی سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پر آیا تھا اور اس کو جیل کے اندر جب اس نے انٹرینس لینے لگا تو میں نے گیٹ پر ہی اس کی سرچ کروانے کے لئے آدیش دیا کہ اس کی تلاشی لی جا جب اس کی تلاشی کا پریشن آیا تو یہ بہت اسنتشت ہو گیا اور اس نے مجھ سے چھوپتے ہی کہ آپ کی حمد کی پڑ رہی ہے میری تلاشی کراتے ہوئے مجھ کو اچھے اچھوں کی ہممت نہیں پڑی میں نے جیلر ہوں یہاں پر کوئی بھی ایبیقتی آئے گا مجھے آپ کی بھی شرچہ دیکھنی ہے اور جیل کی بھی شرچہ دیکھ نہیں ہے ہر چیز دیکھ دیکھ دائن ان کی تلاشی ہوئی چلے گئے ایک بار انہوں نے بیپن مگویا تھا اسلحہ مگویا تھا آرم مگویا تھا اور ان کا آدمی کوئی گیٹ پر لے کر اس کو آیا اس کی ملاقات کے لیے اس نے ریکویسٹ کی میں نے سوری میں آپ کو جانتا نہیں ہوں میں پرمیٹ نہیں کروں گا آپ کو جیل کے اندر چونکہ یہ ایلیڈ تھے ان کو معلوم تھا کہ آرم کہیں پکڑا نہ جائے تو یہ گیٹ پر آ گئے سنجیو مہشوری جیوہ بھی ساتھ میں تھا اور یہ لوگ گیٹ پر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ہمارے آدمی کو روک دیا میں نے آدمی روک نہیں لیکن مجھے تو آپ کی بھی چنتہ ہے کہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے انہوں کہا نہیں آپ اس کو لے لیجیے انہوں نے کہا کہ آپ کیا روک کے دکھائیے میں نے کہا ان کی حمد ہوتی ایک بار بڑھ دکھا دیں دو قدم آگے بات بڑھتی گئی اتنا زیادہ بڑھ گئی انہوں نے کہا کہ میں موچ مڑھا دوں گا باہر نکل کے دکھائیے اور یہ انہوں نے اس بیقتی کے پاس پسٹل نکال لی اور میرے اوپر تان دی میرا اسٹاپ مجھے اور دوسرا ان کا جو بیقتی تھے وہ ان کو پکڑنے لگے پوزیشن یہاں تک ہو گئی کہ یہ سوطہ حق اپنے لگے بلیڈ پیشر ان کا ہائی ہو گیا کھانا نہیں کھایا انہوں نے گانپٹر بولایا گیا چیک کروایا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بیقت کو ڈر تو لگتا ہی ہے یہ بھی اپنا سمجھ رہے انہوں نے بھاو عویش میں اکرت کر تو دیا لیکن انہوں نے اس کی جب بھبش سوچا کہ آگے کیا ہوگا میں پس جاؤں گا تب معاملہ گل بڑھا گیا لیکن ہمت دیکھیں مستی صاحب مطلب ہمت کہ یہ کسی کا ہاتھ سر پہ ہوگا کہ جیلر کیوں پر پسٹول تان رہا ہے جیل میں یہ کوئی کہنے والی بات ہے کیا دور تھا کیا سمیہ تھا اس سمیہ معافیوں کا سامراج تھا یہ سب جانتے ہیں میں کہوں نہ کہوں یہ بات کہنے والی نہیں ہے بغیر سندرچ چھڑ کے کہیں کوئی بات بنتی نہیں ہے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اس سمیہ جب مجھ پر دباؤ بہت بنایا گیا کہ میں ایف آئی آر درج نہ کراؤں تو میں ایف آئی آر درج کرائی عالم بات تھانے میں اور وہ مقدمہ چلا اب سرکار کی پوزیشن دیکھ لیجیے گورنمنٹ کی پوزیشن دیکھ لیجیے دو ہزار دس میں مجھے گاجی پور ٹرانسفر کیا گیا دو ہزار دس میں گاجی پور ٹرانسفر کیا گیا جو کی گڑھ ہے اس کا کنگ تھا وہاں کا اور میں تین سال وہاں رہا اور دمداری سے رہا بات اتنات کا انٹریو میں کر رہا تھا اور اس وقت تازہ تازہ اس وقت کو روپر پنجاب کی جیل سے یوپی کی جیل میں لائے گیا ہم سب جانتے ہیں آپ کو بھی یاد معلوم ہوگا کہ یہ وقت دو سال تک پنجاب کی جیل میں رہا اور اس وقت جس کے اوپر سارے پنجاب کی جیل میں رکھا جا سکے اور پنجاب کی جیل میں اس کو پوری پروٹیکشن تھی اس کے پریوار کے لوگ منمرضی جب جاتے تھے اس سے ملتے تھے گاڑی اندر جاتی تھی باہر آتی تھی بھڑی آسانی کے ساتھ جیل میں رہ کر بھی پریوار کے ساتھ ہی لگائے گئی کہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے یو پی کی جیل میں آپ سوچئے سپریم کوٹ جانا پڑا سپریم کوٹ اس بات کیلئے یو پی کی سرکار کو جانا پڑا کہ یہ مجرم جس کے اوپر درجن مقدمے ہتیا سمیت یو پی درج ہیں انصاف دلانے کے لئے یو پی لانا کبھی آج تک کسی نے سوال پوچھا کہ مختار انصاری کیسے بنا پہلی ہتیا کب کی تھی پہلا مقدمہ کب ہوا تھا 1980 میں اور تب سے اب تک سرکاروں نے کیا کیا کانگریس کی سرکار نے ساری صوبدھائیں دے رکھی تھی مختار انصاری کو پنجاب کے جیل میں وہاں سے آپ نے سب بتا ہی دیا کہ پریوار ایک گھر لے لیا تھا آنا جانا ہوتا تھا پریوار جیل میں کھانا پہنچا کرتے تھے وہاں سے وہ اپنے گینگ کو بھی آپ ریٹ کرتا تھا موبائل کی ساری صوبدھائیں دیتی مجھے پہلا واسطہ پڑھا دو ہزار پانچ آپ کا اپنا میرے ایک میتر کا پہلی بار مختار مصاری کے بارے میں جانا تب جب وہاں سے میرے میتر نے دہست بھرے شبدوں میں رات کے آٹھ مجھے فون کیا موہ میں دنگے ہو گئے ہیں اور اس اموک چوک سے لہراتا ہوا رائیفل لیتے مختار ساری اور اور تب جا کر کے میں ٹیلیویجن میں کسی ایک بڑے پرتیسٹری چینل کو میں نے فون کیا کہ آپ لوگ سٹوری کیوں نہیں چلا رہے ہیں یہ نیوز فلیس کیوں نہیں کر رہے ہیں وہاں پر دنگے ہو گئے ہیں وہ بہت دنگا تو جس کی تصویر بڑی وائرل کیا موت کیسے ہوئی مجھے تو لگتا ہے موت جیسے بھی ہوئی ہے بہت اچھا ہوا ہے یہ دوسرے کی طرح مارا بھی جاتا تب بھی اس کے ساتھ ہوئی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایسے وقتی کو ایسا کلنگ تھا کوڑ تھا جسے سماج میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے میں پھر یہ کہ رہا ہوں کل جو 600 لوگوں نے سپریم کورٹ میں چھتھی لکھی جسٹس کو کس پرکار سے آج کچھ وکیل لوگ نیریٹیو کھڑا کر رہے ہیں اور تاکہ آج کی جوڈیش شریف پر دباؤ بنایا جا سکے گولڈن جب من مطابق کانگریس اپنا ایکو سسٹم کھڑا کر چکی تھی نیائی پالکہ کے اندر ان کے نیائی ادھیس بھی ہوتے تھے باد میں راجی سبھا سانسط بھی بند 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 جاتے تھے چناؤ لوگ سبھا لڑتے تھے پھر آکر کے جج بن جاتے تھے اور ان گنڈوں کو جتنے گنڈے ہیں سارے لوگوں کو پالنے پوسنے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا سماج باد بھائی کبھی سماج بھائی پارٹی بھائی 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 مختار انساری جیل میں مارا گیا ہے موت ہار اٹیک سے ہوئی ہے عمر تھی ساٹ برس ساٹ برس میں ہارٹ اٹیک آنا کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی مگزب ہو گیا ہو یو اتر پردیش میں کیوں 14444 سلاغانی پڑ گئی یہ سمبیدن شیل علاقے کیوں ہو گئے لیکن مجھے لگتا ہے سورب جی آپ نے جب مختار انساری کا پریچے دیا نہیں ختم ہوئے اب اس کے پارتیف شریر کو پیترے گاؤں لے جائے جائے ہم بات کریں شریف کمار عوستی جی سے فارما پولیس آفیسر اور جیلر جن کا جیل میں رہتے ہوئے اس سے کافی آمنہ سامنا بھی ہوا اور عوستی صاحب بریک سے پہلے بتا رہے تھے کیسے باقیہ اور اس کے بعد پھر کیسے خودی کی طبیعت بگڑ گئی یہ ہم بتا رہے تھے ہم نے اور بہت کچھ سنا ہے عوستی صاحب جیل میں رہتا تھا تو بقاعدہ بیڈ 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 کھین شوک تھا اور بڑے بڑے دھکاری بڑے افسر اس کے ساتھ بیڈ بیڈ کھین سچ ہے سب جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایکشل میں میں نے یہ بتایا کہ یہ 2003 میں یہ واقعہ لخنو جیل پر ہوا تھا اور میرے دوارہ ایف آئی آر درج کر آئی گئی تھی اور مقدمہ قائم ہوا تھا کیس چل لہا تھا اسی دوران 2010 میں میرا ٹرانسفر گاجی پور جیل پر کر دیا جاتا ہے گاجی پور جیل پر اس سمیں مختار انساری وہاں نہیں تھا ٹرانسفر ہو چکا تھا اس کو آگرہ ٹرانسفر کر دیا گیا لیکن اس کے بہنوئی بند تھے اور اس کا پربھاو اتنا زیادہ تھا کہ 75% سٹاپ بھی اس کا ہی تھا اور بندی تو 90% کہے جائیں گے وہ اس کے تھے اس کا دروار لگتا تھا وہاں پر مقدمے تہہ کرتا تھا آپ یقین نہیں مانیں گے اس سمیں کھیت میں دھان وہ بواتا تھا اور کٹوا کے اپنے گھر پہنچوا دیتا تھا مچھلی کا طالاب تھا بیڈمنٹن کوڑ تھا جہاں پر آدھیکاری کھیلنے آتے تھے یہ محول تھا اس کا لیکن میرے بعد جب میں پہنچا تو دسمیں دن وہاں کی پریستیوں کو پیجنن کانڈ ہو گیا تھا تم مجھ کو بھیجا گیا تھا اور وہاں پر میں نے بھینکر لاتھی چارج ہوا اٹھارہ آدمیوں پر گینگیشٹر لگایا گیا اور جو لیٹ جائے پوزیشن یہ تھی بہت شکریہ عوستی جی آپ نے ہم کو سمیت دیا شریف کمار عوستی جی former jailer former police officer آپ کو بتا رہے تھے مختار انساری کے ساتھ اس کی قصے آپ سن رہے تھے اب ایک بیان سنانا چاہتا ہوں ابھی شیف پالی آدم سماجبادی پارٹی کے نیتہ اکھلے جی آدم کے چاچا ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے سوریہ زرا کیسے ہمارے دیش کے نیتہ اس سوٹی کی موت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں موت ہارڈ اٹیک سے ہوئی ہے پوست موٹم ہو چکا ہے پولیس کا جیل کا سب کچھ سامنے آ چکا ہے تصویر آ چکی ہیں اسپتال لے جانے وقت اس کے بابجود شیف پالی آدم آجازی کے لڑائی میں بھی اس پروار کا بہت بڑا یوگ دان تھا تو دیکھیں ان کی موت سندھ کے گھرے میں ہے تو دیکھیں نیالائی کو اس میں سن روچی لینا چاہیے شیف پالی آدم کہہ رہے ہیں کہ اس پروار کا بڑا یوگ دان ہے دیش میں اور اس بیکتی کی موت سندھ کے گھیرے میں ہے اور نیالائی کو اس پر سنگیان لینا چاہیے مطلب نیالائی جانج کرے مختار انساری کی موت کیسے ہوئی ہے سمیر جی ایک لائن کل آ کر یہ بھی کہہ دیں گے کہ اتر پردیس میں ہندووں کا ووٹ پولارائز کرنے کے لیے جان بوش کر مختار انساری کو جل میں یوگی جی نے مروا دیا یہ بھی بہت سکتے ہیں یہ سب ہوگا یہ سمیر جی مہملے مختار انساری مختار 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 انساری مختار 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 ایسے آلوک رنجان جسے اخلے شادہ راج سب بھیجنا چاہتے چیف سیکنٹ وہ 1990 میں گاجی پور کے ڈی ایم ہوا کرتے تھے اس سمیں ان کے سگنیچر سے مکتار انساری نے فرجی لائسنس لے لیا تھا ماملہ درج ہوا آلوک رنجن سے کہا گیا کہ آپ گواہی دینے آئیے آلوک رنجن نے اس ماملے کو دبا دیا وہ گواہی دینے نہیں آئے اور اب یوگی انیتنات اس ماملے کو کھلوایا ہے آلوک رنجن اب ریٹائر ہو گئے اور دو تاریخ کردر پیش ہو رہے اور خبر یہ ہے کہ اگلے سال اس ماملے میں بھی نینے آ جاتا اگر اگر وہ جندہ رہتا تو وہ مر چکا ہے مطلب یہ ستی تھی کہ ڈی ایم کا نام سے سائن کر کے وہ ہتیار کل ایسے ایشو کر لیتا تھا اور ڈی ایم اس کے خلاف ایفائل لکھوانے کو تیار نہیں ہوتے تھے اس کا آتنکہ ہی تھا دوسرا ہی پنجاب کی روپڑ کی بات چل رہی تھی کہ روپڑ میں جب ان کو مہا لکیا گیا تو یو پی پولیس نے بکتیس بار پروڈکشن وارنٹ کے لیے لکھا پنجاب سرکار کو تب امریندر مکہ منتری ہوا کہتے تھے ہم پنجاب سرکار نے دیا نہیں اور اس کو روپڑ میں روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس لڑی اور سپریم کورٹ کے بڑے وکیل گیارہ بار انہوں نے پیروی کی مکتار کی اور ایک پیروی کا پانچ لاگ روپے اسے پچپن لاگ روپے پنجاب سرکار نے مکتار کے لیے بل پے کیا صرف اس لیے کہ اس کو یو پی نے بھیجنا بھیجا جا اور بعد میں ساٹھ لاگ روپے کا اور بھی لگا سب تک سرکار بدل گئی بھگونت مان نے وہ ساٹھ لاگ کا پیمنٹ روکا اور لوگ دان سبہ میں بھگونت مان نے اس بات کو بتایا کہ ساٹھ لاگ کا پیمنٹ میں نے روکا اور پچپن لاگ کا پیمنٹ امریندر نے سیو ان کو روکنے کے لیے کیا تھا تو یہ بتا تھا کہ کس طریقے سے اور اس کو روکنے کے لیے محالی میں ایک فرجی مقدمہ درج کیا گیا اس آدھار پر اس کو مہا پر روکا گیا روپڑ میں اور دھائی سال میں یہ محالی کیس میں نہیں گیا جسے آپ نے بتایا کہ پورا پریوار ماں شفٹ ہو گیا تھا روپڑ کے اندر انہوں نے مکان کرائی پر لے لیا تھا ایک بہرک 21 نمبر کی بہرک میں جس میں پچیز لوگ رہ سکتے تھے وہ پوری بہرک پنجاب میں روپڑ کی مقتار انساری کو دی گئی تھی وہاں اس کے اندر جیم تھی اس کے لیے مساج کی ویویسہ تھی اس کے پریوار کے لوگ بیٹھ کے وہاں کھانا کھاتے تھے وہ سبح فرمان دیتا تھا کہ مجھے آج کھانے میں لنچ میں اور ڈینر میں کیا لگے گا وہ کھانا اس کے لیے بنتا تھا سارے پیپر ٹی وی لگے تھے وہاں اس کا دربار چلتا تھا پنجاب میں اس کے پوری سہلوتی دیا یہ حالت یہ حالت کی سوچی اور اس کے بعد کے ایک اور بڑی حالت میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس کو سپریم کورٹ نے شفٹ کیا بادہ جیل کے اندر تو باندہ جیسے جب انہوں کے سپریٹینڈنٹ کو شفٹ کیا گیا بعد میں جو کاراگار منتری تھے پرجابتی یوپی سرکار کے انہوں نے یوگی آج نے تک کہا کہ اس کا اتنا ڈر ہے کہ کوئی جیل ادھکشک آنے کے لیے تیار نہیں ہے تب یوگی نے کہا کہ اس کی ویسے ہمیں کرتا ہوں پھر یوگی نے دوسرے جیل ادھکشک کو کہہ کر وہاں پر بجوایا اس کا ڈر تھا کہ یوگی سرکار میں بھی جیل ادھکشک تین تین ٹرانسور ہونے کے بعد باندہ میں نہیں گئے یہ ایک ایسا قصہ ہے کہ کس طاہ سے ایک اچھے پریوار کا لڑکا وہ ڈان بنتا ہے یہ ایک جو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ایک اچھے کرکٹر تھے بہت اچھا کرکٹ کھیلتے تھے اور پندرہ سال کی عمر میں پہلا انہوں نے کرائن کیا جب ایک تھانے کے اندر جا کے انہوں نے دھمکایا اور میں جب اچھا پریوار بولتا ہوں تو دیکھیں حامد انساری جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہوئے وہ جو ہیں ان کے چاچا لگتے ہیں تو ایسے پریوار سے آیا وہ لڑکا کس طاہ سے جو گینگسٹرز کے جو سمپرک میں آتا ہے وہ سادھو اور مکنو سادھو مکنو گینگ گینگ ان کے سمپرک میں آتا ہے اور کس طاہ سے اپنا پورا ایمپائر جو ہے کرائیم کا کھڑا کرتا ہے یہاں اب ایسے دس میں مطلب شہر ہیں جہاں پر ان کی سمپتیاں ہیں کروڑ اور بو روپے کی سمپتیاں ہیں بہت کچھ تو یوگی سرکار نے اٹیچ کیا ہے تو اس سے زیادہ ہی شاید اٹیچ ہو گئی اور ان کے پورے گینگ اس میں تین سو چار سو لوگوں کو انہوں نے نیوٹرلائز کیا ہے تین سو چار سو لوگ گینگ میں تھے تو دو سو کچھ کو انہوں نے پکڑ لیا ہے ایک سو کچھ کا کچھ اور ہوا ہے تو بہت سارا بہت بڑا گینگ جو ہے اپریٹ کیا جاتا تھا ان کے شاپ شوٹر ہوتے تھے جس شاپ شوٹر نے جو ہے بہت لوگوں کو مارا تھا اس کو کس طرح سے ممبئی میں پکڑا گیا وہ اپنے آپ میں جو ہے بڑے بڑے قصے ہیں تو جو ہے چار دیکھیں جب کشنا رن رائے کی ہم ہتیا کی بات کرتے ہیں چار اکی فورٹی سیون رائیفلز یوز کی گئی ایک عام بطلا گنڈا گھر کے چاروں طرف سے فائر کھولا تھا چار اکی فورٹی سیون رائیفلز یوز کی گئی کوئی عام گنڈا جو ہے اس طرح سے نا تو پریکیور کر سکتا ہے نا ہی کچھ اور کر سکتا ہے جو جو کرائم کا دیکھیں بڑے بڑے ٹھیکے جو تھے ان میں ان کا ہاتھ رہتا تھا ان کے بینا ریلوے کے سکرائپ نہیں بکھ سکتا تھا ان کیا کول کے مافیا ان کو مانا جاتا تھا کول کے سارے ٹھیکوں میں ان کا ہاتھ رہتا تھا باقی سب بھی یہ ٹھیکا جو ہوتا تھا بریجیش سنگھ کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی وہ اپنے آپ میں اتر پردیش میں جو ہے یہ ایک وقت میں دو ڈان بتاتے ہیں پوروانچل کے تھے اور بریجیش سنگھ اور ان کے بیچ میں جو ہے بقاعدہ فائرنگ ہوئی جس میں بریجیش سنگھ غائل بھی ہوئے اس طرح کے جو ہے بڑے قصے ہیں جب بریجیش سنگھ کو پھر بھاگنا پڑا ہے تو یہ سارے جو قصے ہیں ان کو بتاتے ہیں کتنا بڑا ان کا جو میں اس پر آنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے تو نہیں ایمپائر کھڑا ہو جاتا ہے کسی گنڈے کا ایسے تو نہیں اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ LMG بھی لے لے گا اور مشین گن بھی 2K47 بھی لے آئے گا 400 لوگ گینگ بھی لکھ لے گا کیسے یہ پنپا اس کی ہم لوگ بات کریں گے مقتارنساری کی بہت کے نیایک آدھے چالک یہ دے جئے گئے سرکار کی طرف سے بہت لوگوں کو مقتارنساری نہیں رہا مقتارنساری کی موت کیسے ہوئی پتہ لگے کوئی سازش تو نہیں ہے زہر تو نہیں دے دیا کچھ اور تو نہیں ہو گیا تو جانچ بٹھا دیئے سرکار نے سرکار نے اپنی طرف سے اپنا کام کیا کہ چھیک ہے بھئی کسی کو کوئی شکشبہ نہ رہے اور پڑا پریوار کے لیے پریوار کے مند میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے تو اس کے لیے یہ سرکار نے جانچ کادیش جو ہے وہ دے دیا گیا ہے لیکن جس طریقے سے بڑے بڑے نیتا جو ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اب کیا مطلب ہے اس میں اکھلیش آدھب کا بولنے کا کانگریس کا بولنے کا شپالی آدھب کا بولنے کا بس پاکستانسد بول رہے ہیں کہ جانچ ہونی چاہیے یہ جو ہے مرتیو جو ہے سمانے نہیں لگ رہی ہے پر کہہ کے لیے اتنا پیڑا ہو رہی ہے میں سمجھ میں نہیں آئی بات ہے آپ کچھ کہنا چاہیے دیکھئے چونکہ وہ مسلم ہے اور مسلمانوں کا ووٹین سب کو چاہیے آپ کو دھیان ہے کہ یہی پورا کانگریس ایکو سسٹم جو ہے سہرابدین کے لیے کتنی لڑائی لڑا سہرابدین کوئی کم بڑا گینگ ایکسٹر تھا آپ جائپور سے ادھائپور کی طرف چلے جائیے جتنے مارویل کے انڈسٹری سے سب سے ہفتہ وصولی کیا کرتا تھا کوئی ایسی انڈسٹری نہیں تھی جس سے وہ کتنے اس پہ ہتیا کے آروب تھے اور وہ انکاؤنٹر میں چاہے وہ جیس جنگ سے مارا گیا ہو لیکن کتنا بڑا کتنا بڑا اس کو ایسو راستی ویمرش کا مدہ بنایا تھا کانگریس پارٹیوں نے اور تتھا کتھت جو سیکولر پترکار لوبی تھی کانگریس کا جو ایکو سسٹم تھا نیائک جو اس میں نیائک پائل کا بھی سامل تھی بہت بڑا مدہ بنایا تو تو آج بھی وہ تو اس لئے انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا یہ تو دل کے دورے سے مرا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ تو ہے کہ دل کے دورے سے مرا ہے یہ تہاں مان رہے ہیں ان کو تو ہے کہ جیسے مار دیا ہے یوگی آدیتنات جتنے بھی مسلم ٹیروریسٹ ریڈیکل ایلیمنٹس تھے ان کو صفایہ کر رہا ہے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جتنے اسلامیسٹ یا مسلم ڈاؤنس ہیں ان کو چن چن کر کے یوگی آدیتنات نے پچھلے دس سال میں ختم کیا ہے یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں دیکھ اس وقت تو دوی پچھلے وقت میں آپ دیکھئے تو دوی بڑا نام تھے اتیق احمد اور مختار انساری اور دونوں جیل میں تھے اب سب جانتے ہیں اکتی قیمت کیسے مارا گیا اور اب مختار انساری کی موت ہوئی جی دیکھیں ایک تو یہ کہ میں پھر سے کہوں گا یہ ہندو مسلمان کتہ ہی نہیں اگر یہ ہندو مسلمان ہوتا تو مختار انساری کا نزدیکی اطل رائے وہ گھوشی سے سانسد نہیں ہوتا اگر یہ صرف ہندو مسلمان ہوتا تو مختار انساری کے نزدیکی کم سے کم دس ایسے تھاکور ہوں گے بھومیہار ہوں گے برہمن ہوں گے دوسرے ہوں گے جن لوگ کا گھر یوگی کی سرکار میں گرا نہیں دیا گیا ہے ابھی ابھی جو ایک اور جس کو کہتے ہیں کہ کئی لوگ مرے ادھر جس کا نام ابھی جیلر صاحب لے رہے تھے وہ بھی بڑا کھونکھار اور بہت کھاٹ شوٹر تھا وہ شارپ شوٹر تھا سنجیو جیوہ سنجیو جیوہ کی ابھی لکھناوں میں ہتھیا ہو گئی اب جب ہم اس سب کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوگی آدی تینات کی سرکار میں سب ماری جا رہے ہیں کسی کو گنڈائی مار دے رہا ہے کسی کو پولیس مار دے رہی کوئی ہارٹ اٹیک سے مار جا رہا ہے لیکن پچھلے چار پانچ دشکوں میں اب جب ہم چار پانچ دشک کہہ رہے ہیں تو آجادی کو کل ہمیں سات دشک کے اوپر ہوئے ساڑھے ساتھ دشک نہ لیے پانچ دشک سے اگر اس دیش کی راجنیتک پارٹیاں آپ رادیوں کو آتنکوادیوں کو پرشنے دے رہی تھیں آپ سوچئے ہم کیسے لوگتانتر میں جیویت تھے بیٹکول ٹھیک اور انکی انکو صرف ایسا نہیں ہے مائیواتی جی نے بھی خوب دیا مائیواتی جی نے انکے پورے پریوار کو ہر بار ٹکٹ دے دیا بات میں انہوں نے سب کو ٹھینگے پر رکھا بیچ میں اکھلیش جی کو لگا اشور نے انکو صدبوت دی دی کیونکہ شپال یادو سے انکا سممن تھا تو اکھلیش یادو نے جب لڑائی ہوئی پریوار میں پارٹی کے لیے تو انہوں نے کہا ہم اتیک مختار ان سب کو نکال کے باہر کر دیں گے ٹکٹ نہیں لینے دیا تھا لیکن اس کے بعد دیکھئے کہ وہی اکھلیش آدو آج پھر سے انکو لگ رہا ہے کہ مسلم ووٹوں میں محصد چلا جائے گا درباہ کی دیکھئے آم اور اگر مسلم بستیوں میں لوگ ایسے اپرادی ایسے گنڈے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں جب وکاس دوبے مارا جاتا ہے تب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے نام سے جوڑ دو لیکن اپرادی تو اپرادی ہے پھر جب مختار انساری اتیک احمد مارا جاتا ہے تو بھی یہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی سے جوڑ دو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نیتاؤں کے پرشنے دیش کے عام آدمی کا جینا محال کر دیا کس دہشت میں لوگ رہتے ہوں گے اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے آپ زمین نہیں خرید سکتے آپ کاروبار نہیں کر سکتے آپ کچھ اچھے بھلے ہو گئے ہیں تو آپ کو وصولی دے دینی ہے اور یہ تو یہ ان کے چھوٹے بڑے ڈھیر ساسے جس منہ سنگھ کا جکر کر رہے ہیں منہ سنگھ تو ان کے ساتھ تھا لیکن وہ ان کے کسی آدمی کی بات نہیں مانا اور یہ ان کو برا لگ گیا اور اس لئے مقتار انساری نے اس کو مروا دیا ایسی جانی کتنی کہانیاں ہیں پورا پوروانچل مافیا گیروہوں کی لڑائی کا ایک کہیں کہ اڈڈہ بنا رہتا تھا اور گورپور سے ہرشنکر تیواری ویرین ساہی بریجیس سنگھ مقتار انساری اس کے شریفرکار شکلہ آنند پانڈے ایک ایک کر کے سب مارے گئے شریفرکار شکلہ آنند پانڈے مارے گئے تھے جب کلیانڈ سنگھ کی سرکار تھی سوال یہی اٹھتا ہے کن سرکاروں میں اپرادھی جیل سے یا جیل کے باہر سے اپنا شاسن نکالے اور وہ دیکھے گا آپ کو کہ سب سے زیادہ پرشاہ گئر بھاجپا سرکاری دیتی ہیں بھاجپا کی سرکاروں پر آپ آروپ لگائیں کسی اپرادھی کو مروا دیا تو آپ کہیں گے کہ وہ پھلانا کا تھا لیکن آپ یہ آروپ نہیں لگا پاتے ہیں کہ وہ اس کو بچا رہے ہیں یا بڑا کر رہے ہیں جو گاجیپور فاتک تھا اس پر کتنے لوگ پڑھے ہیں تو کیا کریے گا پھر یہ سب بھی تو ہوتا ہے نا پترکار بھی کم دوشی نہیں ہے گھر کو مختار انساری کا جو گھر ہے محمد آباد نے گازیپور میں بھی آپ نے فاتک نام لیا تو مجھے زیادہ ہے اس کو فاتک کہتے ہیں گھر کا نام فاتک ہے فاتک نام کیسے پڑھا ایتنات کا انٹریویو میں کر رہا تھا اس وقت تازہ تازہ اس وقتی کو روپڑ پنجاب کی جیل سے یو پی کی جیل میں لائے گیا تو ہم سب جانتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ وقتی دو سال تک پنجاب کی جیل میں رہا اور اس وقتی کو جس کے اوپر سارے مقدمے اتر پردیش میں ہے اور ایک سزا کہاں کات رہا تھا پنجاب کی جیل میں کیوں؟ اس کے اوپر فضول زبردستی فرضی مقدمے لگائے گئے کہ اس کو پنجاب کی پولیس نے کہ اس کو پنجاب کی جیل میں رکھا جا سکے اور وہاں پنجاب کی جیل میں اس کو پوری پروٹیکشن تھی اس کے آجوب آجوب کے بیرک خالی کرا لیے گئے تھے اس کے پریوار کی لوگ منمرضی جب جاتے تھے اس سے ملتے تھے گاڑی اندر جاتی تھی باہر آتی تھی بڑی آسانی کے ساتھ مطلب یہ جیل میں رہ کر بھی اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہ رہا تھا جیل کے سامنے ایک عمارت میں اس کے پریوار نے گھر لے رکھا تھا کیونکہ ہم جب چاہیں جیل کے اندر جا سکتے تھے پریوار جیل کے اندر رات بھی بتا دیتا تھا پھر یوگی آدھتنات جب دوسری بار مکھی منتری بنے اس کے بعد کوشش شروع ہوئی کوٹ میں عرضی لگائے گئی کہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے یو پی کی جیل میں آپ سوچئے سپریم کوٹ جانا پڑا سپریم کوٹ اس بات کے لیے یو پی کی سرکار کو جانا پڑا کہ یہ مجرم جس کے اوپر درجنوں مقدمے حتیہ سمیت یو پی کی درج ہیں ہمیں اس کو انصاف کے لیے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے یو پی لانا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کبھی آج تک کسی نے سوال پوچھا کہ مختار انساری مختار انساری کیسے بنا پہلی حتیہ کب کی تھی اس نے پہلا مقدمہ کب ہوا تھا انیس سو اسی میں اور تب سے اب تک کی سرکاروں نے کیا کیا کانگریس کی سرکار نے ساری صفدہیں دے رکھی تھی مختار انساری کو پنجاب کی جیل میں وہاں سے آپ نے سب بتا ہی دیا کہ پریوار ایک گھر لے لیا تھا آنا جانا ہوتا تھا وہ جیل کا کھانا نہیں کھاتا تھا پریوار جو ہی وہ جیل میں کھانا پہنچایا کرتے تھے وہاں سے وہ اپنے گینگ کو بھی آپریٹ کرتا تھا موبائل کی ساری صفدہیں دیتی مجھے پہلا واسطہ پڑا دو ہزار پانچ میں آپ کا اپنا میرے ایک مطر کا پہلی بار مختار انساری کے بارے میں جانا تب جب وہاں سے ایک میرے مطر نے دہست بھرے شبدوں میں رات کے آٹھ مجھے مجھے فون کیا کہ موہ میں دنگے ہو گئے ہیں اور اس امک چوک سے لہراتا ہوا رائیفل لیتے ہیں کہ امک تار انساری اور اس کے سارے گینگ جو ہے وہ جیپ پر آئے ہوئے ہیں وہ آج کے دن میں وہ ویکتی دلی انوستی میں ہی پڑھاتے تھے وہ میرے مطر تھے اور وہ جانتے تھے کہ میں ٹیلی ویجن سے تھوڑا جڑا ہوا ہوں تو پھر میں ٹیلی ویجن سے بات کر رہا ہوں اور تب جا کر کے میں ٹیلی ویجن میں کسی ایک بڑے پرتیسٹری چینل کو میں نے فون کیا کہ آپ لوگ سٹوری کیوں نہیں چلا رہے ہیں یہ نیوج فلیس کیوں نہیں کر رہے ہیں وہاں پر دنگے ہو گئے ہیں وہ بہت دنگا تو نہیں ہے جس کی تصفیر بڑی وائرل ہوئی تھی یہ چھت کے یہ ایک جیپ کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تیمت پہنے میں اسی اسی دنگے کی میں بات کر رہا ہوں اور پولیس والے ہیں اس کے ساتھ بعد میں بعد میں جا کر کہ جب وہ چینل پرتیسٹری چینل نے جب وہ فلیش کیا نیوز پھر جو ہے وہ لکھنو سے وہ تھوڑی بہت کاروائی ہوئی اور دنگے رکے نہیں تو پورا گاؤں جو ہے وہ دہست میں تھا مجدار بات ہے کہ آج اس کی موت پر لوگ رودالی کرنے والے بھی کم نہیں مل رہے ہیں اس دیس کا ایک بودھک بھر جو ہے آج بھی اس کی موت پر رودالی کر رہا ہے میں نام لے دوں آپ نام لے دیجئے اکلیش آدب کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں جان کی قیمت نہیں ہے ماہ واتی جی نے سوال اٹھا دیا ہے لالوی آدب کے پریوار نے اس کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے بسپاں نے سوال اٹھا دیا ہے اس کے اوپر کانگریس پارٹی کے پر وقتہ نے سوال اٹھا دیا اس کے اوپر موت کیسے ہوئی مجھے دیکھیں مجھے تو لگتا ہے موت جیسے بھی ہوئی ہے بہت اچھا ہوا ہے یہ یہ دوسرے کی طرف یہ دی مارا بھی جاتا تب بھی نیا ہے اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اسے ایسے وقتی کو یہ ایسا کلنک تھا کوڑ تھا جسے سماج میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے اور مزیدار میں پھر یہ کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کل جو چھے سو لوگوں نے سپریم کورٹ میں جو چھتھی لکھی جسٹس کو کہ کس پرکار سے ایک آج کچھ کچھ وکیل لوگ جو ہیں وہ نیریٹیف کھڑا کر رہے ہیں اور تاکہ آج کی جوڈیشری پر وہ دباؤ بنایا جا سکے گولڈین ایج پاس گولڈین ایج یہی گولڈین ایج تھا یہی گولڈین ایج تھا جب من مطابق کانگریس اپنا ایکو سسٹم کھڑا کر چکی تھی نیائے پالکہ کے اندر ان کے نیائے دھیس بھی ہوتے تھے بعد میں وہ راجی سبھا سانسد بھی بنتے تھے بعد میں ہار جاتے تھے چناؤ لوگ سبھا کبھی چناؤ لڑتے تھے پھر آکر کے جج بن جاتے تھے اور ان گنڈوں کو کون بڑھاتا تھا اور ان گنڈوں کو تو جتنے گنڈے ہیں ان سارے لوگوں کو پالنے پوسٹنے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا سماجبادی پارٹی نے کیا کبھی ایک کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا کبھی سماجبادی پارٹی چناؤ پڑھڑا گا بی ایس بی کے ساتھ لیکن میرے شروعات میں میں نے ایک بات کہی تھے عرش پردن جی میں چاہوں گا اس پر کچھ بھولیں مختار انساری جیل میں مارا گیا ہے موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے عمرتی ساٹھ برس ساٹھ برس میں ہارٹ اٹیک آنا کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی مگزب ہو گیا ہو یوتر پردیش میں کیوں نارہ 144 لگانی پڑ گئی یہ سمبیدن شیل علاقے کیوں ہو گئے لیکن مجھے لگتا ہے سورب جی آپ نے جب مختار انساری کا پریچے دیا تو آپ نے کہا کہ ان کے دادا اکھلے بھارتی راشتری کانگریس کے ادھیکش تھے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ انڈین یونیم مسلم لیگ کے بھی ادھیکش تھے میں جانتا نہیں تھا اور یہ دیش کو ضرور جاننا چاہیے کہ یہ کسی بھی پریوار میں جب آپ کہتے ہیں آج بھی آپ کو بریگیڈیر اسمان کا نام لینا ہے یا اپنے دادا مختار انساری کا نام لینا ہے کیونکہ اس کے بعد کی پیڑھی نے جو کوکرم کیے اور یہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا ورگ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ورگ آج نہیں کھڑا ہوا ہے اس ورگ نے انیس سو اسی پچاسی سے جو انساری پریوار کا ساتھ پکڑا تو وہ کچھ بھی ہو جا اور ایک چیز میں جرور کہہ دوں کہ وہ جو جیپسی پر کھلی جیپسی میں آگے پیچھے پولیس والے بھی تھے اس وقت وہ مختار انساری دنگا کرنے نہیں جا رہا تھا اس وقت وہ دنگا رکوانے جا رہا تھا یہ سننا بڑا جروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں آدھیمت کاٹ دیجئے گا مختار انساری دنگا رکوانے جا رہا تھا کیونکہ اتر پردیش کا پولیس پرشاسن مختار انساری کے علاوہ کسی اور اسططی میں مسلم علاقوں میں دنگا نہیں رکوا پا رہا تھا مہو کی جس سڑک سے مختار انساری کا کافلہ گجرتا تھا اور وہاں کے لوگ تو خیر اس خبر کو ہم صبح ایک مطر سے بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی کس سے کہانی کیا سنائے نام لے دو مختار انساری اس کے بعد دہشت کے علاوہ کچھ بچتا نہیں اور جس ویقتی کے پریوار کو کانگریس اور مسلم لیگ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ پہلا ٹکٹ ان کے پریوار کو کمیونسٹ پارٹیوں نے دیا جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے کمیونسٹ پارٹی نے پہلی بار افجال انساری کو ویدھائک بنایا اور یہ ماننی ہوتے چلے گئے ایک کے بعد ایک ہتھیائیں ہوتی چلی گئی اور ایک کے بعد ایک ٹھیکے ملتے چلے گئے اور ایک کے بعد ایک ان کے گھر پریوار کے لوگ ویدھائک سانسط بن کے ماننی ہی بنتے گئے اور اس کی پرندتی کہاں تک ہوتی ہے 2017 سے 2022 یوگی عدیتنات کی سرکار چل جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کانون یوستہ پوری طرح سے کابو میں آگئی 80-85 سے 2017 بھی دیا لیکن 2022 میں مختار انساری کا بیٹا بھری سبحہ میں کہتا ہے اکھلیش بھائیہ سے بول کے آیا ہوں ایک بھی عدیتنات کا اسطحان انتران نہیں ہوگا چھے مہینے پہلے حساب کتاب ہوگا چنا جانے والا یا چنا ہوا ویدھائک عدیتنات سے کون سا حساب کتاب کرے گا روک کر کس طرح سے وہاں executive کام کرتا رہا ہوگا اور آپ سوچئے اس دنگے کو رکوانے کے لیے جب پولیس کے لوگ اس کے دروازے پر گئے ہوں گے تو ان کا منوبال کیا رہا ہوگا آپ جارہ کلپنا کیجئے جو کہہ رہے نے کہ وہ تصویریں آئیں چیزی جس کو بعد میں چینلوں نے چلایا تو سوال جواب کیا گیا کلپنا کیجئے کہ SP DM اس کو نیویدن کرنا پڑتا ہو اور یہ جتنے نام ابھی پیوش رائے بتا کے گئے کشنانند رائے جی کے بیٹے ہیں کشنانند رائے جی کے ساتھ سات لوگ مارے گئے تھے ہمارے الہاباد وشیدیالے کے پروفیسر ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کے ایک شامہ کرشن رائے کا نام بھی لیا منہ سنگھ جس کی بات کر رہا ہے منہ سنگھ کے بھائی عشوک سنگھ ابھی ماؤ کی راجنیتی میں اور ایسے کتنے نام مطلب مجھے تو ابھی صوبہ میں جب بات کر رہا تھا تو ہمارے ایک مطلب نے وہاں چونکہ ماؤ میں ایک ڈگری کالیج ہے وہاں کے ادھیکش مہامنتری جو ہوتے ہیں وہاں کے راجنیتی میں جاتے ہیں ایک سمجھ تک کلپنات رائے وہ آشرے دیا کرتے تھے اور کلپنات رائے کے سامنے بھی ایک بار لڑا تھا یہ بڑی مشکل سے جیت پائے تھے کچھ 25 مائیوٹی اور چندشیکھر جیسے لوگ کہیں گے کہ اس میں کچھ سندے ہے وہاں سمویدن شیل ہے جس ویقتی کا آتنگ کا سامراج دھوست ہو گیا ہو جو ویقتی اتنے سمجھ جیل میں ہو جو روپڑ کی جیل سے آنند کے بعد باندھا کی جیل میں سوڑ رہا ہو وہ بھی آروپ لگاتے ہیں کہ یوگی سرکار نے علاج ٹھیک سے نئی کر آیا یہ آروپ لگاتے ہیں لیکن کوئی یہ کہے کہ مار دیا گیا کوئی یہ کہ موسلم موسیقی 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 لگائے گئے کہ پنجاب کی پولیس نے پنجاب کی جیل میں رکھا جا سکے اور پنجاب کی جیل میں پوری پروٹیکشن تھی اس کے آجو باجو کے بیرک خالی کرا لیے گئے تھے اس کے پریوار کی لوگ منمرضی جب جاتے تھے گاڑی اندر جاتی تھی باہر آتی بھڑی مطلب یہ جیل میں رہ کر بھی اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہ رہ تھا جیل کے سامنے ایک عمارت میں پریوار نے گھر لے رکھا تھا کیونکہ ہم جب چاہیں جیل کے اندر جا سکتے تھے اس وقت تازہ تازہ اس وقتی کو پنجاب پنجاب کی جیل سے یو پی پنجاب کی جیل میں کیوں اس کے اوپر فضول زبردستی فرضی مقدمے لگائے گئے کہ پنجاب کی پنجاب کی جیل میں رکھا جا سکی اور پنجاب کی جیل میں اس کو پوری پروٹیکشن تھی اس کے پریوار کی لوگ منمرضی جب جاتے تھے گاڑی اندر جاتی تھی باہر آتی مطلب یہ جیل میں رہ کر بھی اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہ رہ تھا جیل کے سامنے ایک عمارت میں پریوار نے گھر لے رکھا تھا کیونکہ ہم جب چاہیں جیل کے اندر جا سکتے تھے پریوار جیل کے اندر رات بھی بتا دیتا تھا پھر یوگی ہیں ہمیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے یوپی لانا ہے کبھی آج تک کسی نے سوال پوچھا کہ مختار انساری کیسے بنا پہلی ہتیا کب کی تھی پہلا مقدمہ کب ہوا تھا 1980 میں اور تب سے اب تک کی سرکار نے کیا کیا کانگریس کی سرکار نے ساری سبدھائیں دے رکھی تھی مختار انساری کو پنجاب کے جیل میں وہاں سے آپ نے سب بتا ہی دیا کہ پریوار ایک گھر لے لیا تھا آنا جانا ہوتا تھا جیل کھانا پہنچا کرتے تھے وہاں سے وہ اپنے گینگ کو بھی آپ ریٹ کرتا تھا موبائل کی ساری سبدھائیں دیتی مجھے پہلا واسطہ پڑا دو ہزار پانچ میں آپ کا اپنا میرے ایک مطر کا پہلی بار مختار مصاری کے بارے میں جانا تب جب وہاں سے ایک میرے مطر نے دہست بھرے شبدوں میں رات کے آٹھ مجھے مجھے فون کیا کہ مو میں دنگے ہو گئے ہیں اور اس اموک چوک سے لہرات ہوا رائی فل لیت ہے مختار ساری سارے گینگ جو ہے وہ جیپ پر آئے ہو ہیں وہ آج کے دن میں وہ ویکتی دلی انوستی میں پڑھاتے تھے وہ میرے میتر تھے اور وہ جانتے تیلیویجن سے تھوڑا جوڑا ہوا ہوں تو گاڑی پلٹ جاتی ہے کبھی گنڈا کسی کو گولی مار دیتا ہے یا نتیق احمد والے معاملے میں کبھی جیل میں موت ہو جاتی ہے شام یاد بس پا کے سانسد ہیں وہ بھی آئے یہ غلط ہو رہا ہے یوپی میں ایک ایک کر کے جو سامنے دشمن دکھائی دیتا ہے اس کو یوپی کی سرکار مار رہی ہے بھاج پا والے مر رہے ہیں ایک ورگ کو خاص ورگ کو خوش کرنے کے لیے سنیے آپ یہ دونوں بیان بہت کچھ ہوتے ہیں جس کو لگے گولی سے بھون دیا جاتے ہیں اور ایک دھبا لگا جاتے ہیں کوئی کریمین ہوتے ہیں کوئی بھاگ بھاگنے کے کوشش کی بغیرہ بہانہ بناتے ہوئے اوطر پدیش میں ایک دہشت کی محل پائدہ ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کیونکہ جیل کھانا کے اندر جب پولیس ہیدا سب میں رہتے ہیں کب بھی لوگ کو گولی سے بھون دیا جاتے ہیں یہ ہندوستان میں اور کہیں نہیں ہے جو اتر پدیش میں یہ دہشت آتے ہیں آج بھی یہ چل رہے ہیں مختار انساری کی موت سے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کانونی ڈھنگ سے ناکامیاب رہنے پر منمانی ڈھنگ سے ایک خاص ورگ یا مجھاب کے لوگوں کو بیرودیوں کو مار رہی ہے ادیر انجن چودری نے کہ یوپی میں دہشت کا محول بنا رکھا ایک مافیا کی موت ہو رہی ہے دل کا دورہ پڑھنے سے اور وہ کہ رہی یوپی میں عجیب دہشت کا محول ہے جیسے جانے دہشت سے مختار انساری کی موت ہو گئی ہو شام یاد نے چلی تھوڑا اور کھل کر کہ دیا یہ ایک خاص دھرم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے دہشت تو ہے دہشت میں ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جس طریقے سے مافیاؤں کے سمرتن میں آ کر کھڑی ہو رہی ہے اور صرف اس لیے کیونکہ وہ مسلم ہے تو یقین مانی ناریندر موڈی نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ اسی بیس ہو لیکن یہ جان بوچ کر اسی بیس کروانے کی پروکتہ نے اس بنگی بات کی ہے لیکن چونکہ وہ مسلم ہے اس لیے مسلم بوٹوں کو دھیان میں رکھ کے کانگریس پارٹی بی ایس پی سماج وادی پارٹی مافیاؤں کے سمرتن میں ایسے ڈان اور کرمنل کے سمرتن میں آ کر کے کھڑی ہو رہی ہے اور ایک مجھب مجھب بول رہے ہیں آپ کا پانی مر گیا کہاں چلی گئی شرم بھائی کوئی کوئی آپ کے دیش کا کوئی ایسا بیکتی نہیں جیسے دیش کا نام روشن کیا اس کی موت نہیں ہوئی ہے گنڈے کی موت ہوئی ہے 65 مقدمے ہتیا رنگداری اپران وہ مر آئے بھائی مکتار انساری کے کیس میں تو ویسے بھی ہندو مسلم نہیں اس کا جو سب سے شایف شوٹر تھا منا بجرنگ اب ایسے وقت میں وہ ڈان تھا آپ بھی رو کہہ رہے بلکل سپش دکھائی دے رہا ہے کہ اس آدمی کی موت کو سیدھے مسلمان بوٹ سے جوڑ دینا چاہ کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ساری پارٹ میں جو سوودھائیں ایسا نہیں کہ بادا کے جیل میں سوودھائیں نہیں مل رہی تھی کہ جو سرکار ہے جو جیل ویریندر پرطاف سیکھ اسے سسپنڈ کرنا پڑا اپنا لوکل رسوخ تو رکھتے ہی ایسا کچھ نہیں تھا مسلم مسلم یہ اپراد کا بیہار اور پوروی اتر پردیش کا بہت بڑا ٹرائنگ اور الہاباد گازیپور اور سیوان دوسری جو چیز ہے آپ کس کی کس کی اُس وقت ہتیا ہوئی تھی آپ کلپنا کیجئے ویشو ہندو پریشت کے کوشا دھیکش تھے کوئلے کے بہت بڑے بیاپاری تھے نند کی شور رونٹ اُن کی ہتیا ہو گئی آج تک اُن کی لاش نہیں ملی یہ ایک دو گھٹنا کرم نہیں اب ہی کہ بات کریں تو جتنے لوگ کشنا نند رائے کی ہتیا میں شامل تھے آروپی تھے دوشی تھے وہ سب مر گئے منا بجرنگ مر گیا جیو مر گیا اب تو مختار کا دل کا دورہ پڑھنے سے جتنے لوگ شامل تھے وہ سب مر گئے مار دیئے گئے لیکن یہ سارے مافیا تھے نا اور اب اس کا دوسرا پہلو جس کی روپڑ جیل میں ساری سیوائیں مل رہی تھے کریشناند رائے کی پتنی نے چھتھی لکھی کہ سرو چنیالے میں یوپی سرکار جا رہی یہ ناوبت کیوں آنی چاہیے کہ ایک مافیا کو یہاں کانونی دائرے میں لانے کیلئے اس طرح کی ریکویش یا نیویدن کرنا پڑے پریانکا گاندھی وادرا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کانونگریس پارٹی جو ابھی کانونگریس کارکتاؤں کانونگریس 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 میں ختم ہوتی جا رہی دو ویدھائک والی ایک سانسد والی پارٹی رہ گئی یوں ہی یہ ستی آگئی کہ امیٹی اور ریویر تک سے پرتیاش نہیں گھوشت کر پارے نی 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 ایک سانسد یہ کمینٹ آئے میں پڑھ دوں کیونکہ بڑی چرچہ یہاں ہوگی آپ نے بھی کہا دہشت تو ہے اب یہ پبلک کے کمینٹ آ رہے ہیں میرے پاس پبلک اس کو کیسے لے رہی اور یہ یہی جو مجھے لگ رہا بات جو ہے کمینٹ میں آب ہی پڑھوں گا یہ جو پبلک کی بیچ میں جو میسیج ہے نا یہ شاید باقی نیتاؤں کو پتا ہے یہ میسیج آیا ہے کبھی غلط نہ کیجئے طاقت کا افیوگ نہ جانے کب بن جائے جیون میں یوگی جی کا یوگ نہیں سیریس نوٹ پہ ہے کہ بھاچپا کی سرکار نہیں آتی یوگی آدیت نا دوبارہ مکھی منتری نہیں ہوتے تو آج آپ انہیں سارے لوگوں کو پھر کافیلوں میں دیکھ رہے ہوتے مکتار انساری کو چھوڑ دی سارے لوگ آج پھر سی آپ کو اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں سنستھا گت اپراد تو یوگی آدیت نا ختم کر دیا چھٹ پوٹ گنڈا گر دی کوئی راہ چلتے کسی کو مار دی ایسی بارہ میں کہنا جاتا ہوں کہ دیکھ جب مکھ منتری بنے تو آپ مجھے کازیبور کی سیٹ بھی بتا رہے تھے نا وہ بھی سمجھ اس کا ٹرائل کروانا سرکاری وکیل پریزنٹ ہو رہے کی نہیں ہو رہے سجا مل رہے کی مل رہی بار 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 ان کی ڈیٹ آگے بڑھ رہی تو کیوں بڑھ رہی ہے اس کی پوری مونیڈرنگ وہاں پر مونیڈرنگ رہے بار چکیے مونیڈرنگ بار 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 سجا ہونے ویڈرنگ گاجیپور سیٹ افزال انساری 2019 مائیو بار ٹکیٹ پر سانسط بنے تے انہوں نے اپنی پارٹی کومی اکتہ دل بسپا کے اندر بلائی سب سے بہلے 1996 میں بہجل سمات پارٹی کی ٹکٹ پر بدائق بنے تے اس کے بعد 2002 2007 میں وہ نردلی بنے 2009 منہور جوشی کے کلاف واروڈ سے چناؤ لڑا مکتار انساری نے مونی منہور جوشی کی کلاف چناؤ آرے 2014 2014 میں پدھار منتری موڈی کی کلاف گوشتہ کی تھی کہ چناؤ لڑوں گا حالان کی چناؤ لڑے نہیں کہ ووٹو کو ادھو کرنے جائے گا میں چناؤ نہیں لڑتا ہوں اس کے سماجوادی پارٹی بھی نہیں آ پا 2019 میں بھائی نے بسپا میں اپنی قومی اقتدال کا ویلائی کیا اور 19 میں وہاں سے سانسط بنے اب وہ اکھلیش پارٹی سماجوادی پارٹی سانسط دے تو اکھلیش کی سوال اکھلیش ہوگا سمپیث والا ووڈ زیادہ نکلے کیونکہ وہ ووڈ تو ایسے بھ نکل گا اور جانے کتنی جگہ ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ دہشت کی وجہ سے کوئی اور ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا اب تو وہ اس ستیاں بدل گئی ہے لیکن ایک سمئے تک تو وہ تھا اور اب سوال یہ ہے کہ سپا بسپا کا گڑ جوڑ جب نہیں ہے تو بھی کیا یہ ستی بنے گی پورا کا پورا ووٹ جائے گا اور وہ جائے گا تو کیا جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ دوسرا والا ورگ دوسری طرف ایک ساتھ ووٹ کرے گا وہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ کیسے ہم مان لیں کیونکہ ابھی تک تو یہ تھا نا جب آپ کہتے ہیں سپا بسپا گڑ جوڑ مطلب مسلم ووٹ ایک ساتھ جائیں اب اگر وہ ایک ساتھ جا رہا ہے کسی دوسری وجہ سے تو پھر ہندو متوں کا دھروی کرن نہیں ہوگا جاتی آدھار پر تب ہوگا یہ ہم کیسے مان لیں تو مجھے نہیں لگتا کتنا آسان ہو اوویسی صاحب کا بھی نیچے پڑ رہے ہوگے نا آپ کومنٹ زہر دینے کی شکایت کی تھی بس صحیح ہے کہ مقتار انساری نے یہ شکایت کی تھی کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے جل کے اندر اور موت ہوگئی تو پیٹ اس سے پہلے بھی ہوئی تھی دیکھئے مقتار انساری کے بیٹے نے سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہا تھا کہ ان کو موت کا خطرہ ہے یا ان کو مارے جانے کا خطرہ ہے اور سپریم کورٹ کے اندر حلق نامہ دیا تھا جو یوگی سرکار ہے کہ ہم پوری طرح سے سرکشہ دیں گے یہ سارا کچھ ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کبھی ایسا اور سرکشہ دیں گے نہیں نہیں سرکشہ دیں گے جانچ کیا گیا کچھ بھی ہوا نہیں نہیں میڈیکل انویسٹیگیشن ہوا تھا اور جانچ پوری طرح سے سامان نے پایا گیا میں کہہ رہاں سر کچھ بھی ہوا ہو یہ مقتار انساری کی موت نیچرل خاص سے ہوئی اتیک احمد یہ دو ہی نام چرچت بہت تھے اس وقت اتیک احمد کی ہتھیا کر دی گئی ایک اور دوسرے کرمینلز نہیں ہتھیا کر دی اب اتفاق کہیے کہ یہ دونوں کانڈ جو ہیں یوگی سرکار میں ہوئے لوگ تو کہیں گے نا یوگی راج میں دو لوگ قتم ہو گئے ٹھیک ہے میں دو لوگ نہیں ہوں نہیں نہیں منا بجرنگی منا بجرنگی ابھی مارا گیا بکاس دوبے بھارتی جنتہ پارٹی میں ڈھیر سارے ایسے لوگ جو اس بھرم میں رہتے ہیں کئی لوگ ایسے بھرم میں رہتے ہیں جو ان مافیاں کے ساتھ اپرادیوں کے ساتھ الگ الگ سمائے پر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی بھی اولٹی گنتی نہیں شروع ہوئی ہے سمائے سمائے پر ایسے لوگ اپنا حش دیکھتے رہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک سمائے میں جو پورا پوروانچل صرف اپرادیوں کی وجہ سے راجنیتی میں جانا جاتا تھا آج وہ کہانی پوری طرح سے بدلتا برجیش سنگھ کامیتے ہیں اس کی اداوت تھی برجیش سنگھ کے ساتھ برجیش سنگھ بھی وہ مافیا باہر ہے وہ جوانت پر ہے اور یہ بھی بات ہو رہی ہے برجیش سنگھ کو گازیپور سے ٹکٹ دیا جائے جو ہے کوئی اور پارٹی ٹکٹ دے گی چنال بڑنگی رنگ خبر رہے اس کی بات ہے لیکن میں باتا ہوں یوگی عزتینات جو ہیں اگر وہ دیکھیں اس میں ڈر پیدا ہو رہا ہے ان کی سرکار میں تو مافیاوں میں ڈر پیدا ہو رہا ہے عام آدمی میں اگر وہ ڈر پیدا ہو رہا ہے لیکن مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے مجھے تو حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ عجیر آئے کے بڑے بھائی کی حتیہ اور کیا راجنیتی آپ کی اتنی بڑی مجبوری ہے صحیح بلکل ٹھیک کیا آپ کی راجنیتی اتنی بڑی مجبوری ہے کہ آپ کھل کر کے بول نہیں پا رہے ہیں یہ شرمناک ہے عجیر آئے پر کیا بیت رہی ہوگی بیت نہیں رہی ہوگی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آتما کیسے چپ ہے ان کی آتما کو یہ گوارہ کیسے ہو رہا ہے راجنیتی آپ کے لیے اتنی بڑی ہو گئی کہ آپ کہنے ہی سکتے ہیں کہ نہیں یہ بہت بڑا مافیا تھا یہ مارا بھی گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں مارنے والے کے ساتھ کڑے ہیں مارا بھی گیا ہے تب بھی اس کے ساتھ نیائے ہوا ہے اتنی کہنے کا آپ کو سہاس دکھن سے کم ہونا چاہیے یہ کیسے ہے آپ تو سنتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے روبین ہود روبین ہود تھا امیروں سے لوٹتا تھا گریبوں میں باٹتا تھا ایسی بہت ساری کہانیاں آپ سوشل میڈیا پر کل سام سے ہیں اپنے گھر سے لے کے آتا تھا اپنے دادا جی کا پیسہ باٹتا تھا ارے بھائی آج کے سمجھ میں آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگتانتر بھی رو دی ہیں کسی ویقتی نے اپراد سے گنڈا گردی سے وسولی سے رنگداری سے کروڑوں روپیہ لوٹ لیا ہو اور اس کے آج کچھ لوگوں کو کچھ گریب لوگوں کو پانچ جار دے دیا کسی کو دو ہزار دے دیا کسی کو کچھ دے دیا اس کو آپ روبین ہود بنا دیں گے اور میں تو بار بار کہوں گا میرے پاس صوبہ سے سے ڈھیر سارے سندیش آتے ہیں میں نے ان کو جواب بھی دیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ میڈیا پہ ایسے ویکتیوں کے بارے میں ایسے اپرادیوں کے بارے میں اتنا مہمہ منڈن ہونا بھی کیوں چاہیے تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ہونا اس لیے چاہیے کہ سب کو سچائی سمجھ میں آئے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک پترکار کے طور پر ہم لوگوں کی بھی ساماجک ذمہ داری ہے کہ ہم اپرادیوں کا مہمہ منڈن نہ کھریں کسی بھی استطیق یہ راپنونٹ والی باتیں سنی نا آپ نے بلکل سنی ایسے صبح سے صبح سے اتنی ساری کہانیاں سوشل میڈیا پر اتنی کہہ رہے ہیں بیٹی کی شادی میں یہ کنٹریبیوٹ کر دیا میڈیکل کے لیے یہ دوستہ کر دی وہ دوستہ کر دی تو بات صحیح ہے ایسے تو ملکھان سینڈ ڈاکو اور مہر سینڈ ڈاکو بھی کیا کرتے تھے چمبل کے ڈاکو اس کا مطلب ڈاکیت کو بھی آپ گلوریفائی کریں گے گنڈوں کو آپ جسٹیفائی کریں گے جتنے نامی گرامی گنڈے آپ کر رہے ہیں ان سبوں کے ساتھ ایسی چھوٹی بڑی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے مافیاوں کا ہم مہمہ منڈن کریں سماج کے اندر میں تو کہتا ہوں یہ کوڑت ہے اور یہ چلے گئے تو بہت اچھا ہوا سچا ہوا ہے یہ لیکن ابھی آپ نے دور سچی زرا شہاب الدین مختار انساری عتیق احمد تینوں مل کر کے کیا دہشت مچاتے ہوں گے بیہار سے لے کر اتر پردیش میں تیکھیں اس کو یوں بھی سمجھئے کہ ایک سمیے تک اتر پردیش اور بیہار راجنیت میں اپراد ہی زیادہ حاوی ہوتے گئے اور ایسا نہیں کہ ایک دم سے وہی ہوا ایک سمیے میں جیسے اور اگر تھوڑا سا ایسے جائیں تو گورکپور میں حریشنکر تیواری تھے تو حریشنکر تیواری کانگریس کے نیتاؤں کے نزدیکی تھے ایک سمیے میں وہ بڑے نیتاؤں اور پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیں تو ان کے اردگرد کے لوگ بڑے ہوتے چلے گئے جب ہم صحابت دین کی بات کرتے ہیں تو ان کو لالو پرساد یادو نے ایک سمیے میں خوب بڑھایا ان کے خلاف نیتیش کمار نے کیا کیا ابھیان چلایا اور انہی علاقوں سے نوجوان اپراد کی دنیا میں جاتے تھے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیوان آجمگڑ اور جب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو جو ممبئی کا انڈرورڈ تھا اس میں بھی یہی کے نکلے ہوئے لڑکے جاتے تھے ہر دوسرے دن جو ہتیا کانڈ ہوتے تھے آپ وہاں پر گولی باری سنتے ہیں داؤد کے جو لوگ سنتے تھے چھوٹا راجان یا جو دوسرا جو تابو سلیم وہ سارے کے سارے اسی گیروہ سے نکل کر جاتے تھے اور یہ لوگ اس کو سنساغت طریقے سے راجنیتک طریقے سے ان علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جاگیرداری چلاتے تھے اور اس کا آتنگ کا جو کہیں کہ دوش پریڈام ہوتا تھا وہ لوگوں کو جھیلنا پڑتا تھا نیتا اس سے لاب لیتے تھے اس کی باقاعدہ کمیشن خوری آم جنتا سے اور اس کا کمیشن راجنیتک دلوکور پارٹی یہی پوسنا چاہ رہا تھا آپ سے نیتاوں کو پارٹیوں کو کیا دیتا تھا یہ نیتاوں کو پارٹیوں کو ایک تو ان کے اسپاس جیسے وہ اپنی سیٹ سے جیتے اس کے علاوہ اگل وگل کی سیٹ پر ان لوگوں کا پرباہ ہوتا تھا اور دیکھیں یہ ایک دربھاگی کی بات ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں چاہے آپ جاتی دھرم کسی بھی وہ جیسے اگر آپ اپراد کی وجہ سے کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ بہتر کام نہیں کر رہے ہیں ایک ناغریق کی طور پر آپ سوچئے لیکن دربھاگی سے ہوتا چلایا ابھی بہت کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ابھی پوری طرح سے دوسرے نیتاؤں کو کیوں اس طرح کی بات کرنی پڑتی شاید نہیں کرنی پڑتی اس کا مطلب ابھی لوگ تنتر کو اور پریپک ہونا ہے اور ہمیں آپ کو بہتر طریقے سے سوچنے کی ضرور ہے ایتنات کا انٹریو میں کر رہا تھا اور اس وقت تازہ تازہ اس وقت کو روپڑ پنجاب کی جیل سے یوپی کی جیل میں لائے گیا ہم سب جانتے ہیں آپ کو بھی یاد معلوم ہوگا کہ یہ وقت دو سال تک پنجاب کی جیل میں رہا اور اس وقت جس کے اوپر سارے مقدم اتر پردیش گھر لے رکھا تھا کیونکہ ہم جب چاہیں جیل کے اندر جا سکتے تھے پریبار جیل کے اندر رات بھی بتا دیتا تھا پھر یوگی عدیت ناج جب دوسری بار مکھی منتری بنے اس کے بار کوشش شروع ہوئی کوٹ میں رضی لگائے گئی آپ سوچئے سپریم کورٹ جانا پڑا سپریم کورٹ اس بات کیلئے یوپی کی سرکار کو جانا پڑا کہ یہ مجرم جس کے اوپر درج مقدمہ سمیت یوپی درج ہیں ہمیں لوگوں کو انصاف دلانے کیلئے یوپی لانا ہے کبھی آج تک کسی نے سوال پوچھا کہ مختار انساری کیسے سفدھائیں دے رکھی تھی مختار انساری کو پنجاب کی جیل میں وہاں سے آپ نے سب بتا ہی دیا کہ پریوار ایک گھر لے لیا تھا آنا جانا ہوتا تھا وہ جیل کھانا نہیں کھاتا تھا پریوار جیل میں کھانا پہنچا یا کرتے تھے وہاں سے وہ اپنے گینگ کو بھی اپریٹ کرتا تھا موبائل کے ساری سبدائیں دی تھی مجھے پہلا واسطہ پڑا دو ہزار پانچ میں آپ کا اپنا میرے ایک مطر کا پہلی بار مختار ساری کے بارے جانا تب جب وہاں سے ایک میرے مطر نے دہست بھرے شبدوں میں رات کے آٹ مجھے مجھے فون کیا کہ موہ میں دنگے ہو گئے ہیں اور اس اموک چوک سے لہرات ہوا رائیفل لیتے کے اموک تارم ساری اور اس کے سارے گینگ جو ہے جیپ پر آئے ہوئے ہیں وہ آج کے دن میں ویکتی دیلی انورسٹی میں ہی پڑھاتے تھے وہ میرے مطر تھے اور وہ فلیس اس کی موت پر لوگ رودالی کرنے والے بھی کم نہیں مل رہے ہیں اس دیس کا ایک بودھک برگ جو ہے آج بھی اس کی موت پر رودالی کر رہا ہے میں نام لے دوں آپ نام لے دیجئے اکھلیش عدب کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں جان کی قیمت نہیں مائے واتی جی نے سوال اٹھا دیا بس پانے سوال اٹھا دیا اس کے اوپر کانگریس پارٹی کی موت کیسے ہوئی مجھے تو لگتا ہے موت جیسے بھی ہوئی ہے بہت اچھا ہوا ہے یہ دوسرے کی طرف مارا بھی جاتا تب بھی اس کے ساتھ ہوئی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایسے وقتی کو ایسا کلنگ تھا کوڑ تھا جسے سماج میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے اور مجھے دار میں پھر یہ کہ رہا ہوں کل جو 600 لوگوں نے سپریم کوٹ میں جو چھتھی لکھی جسٹس کو کہ کس پرکار سے آج کچھ وکیل لوگ ناریٹیو کھڑا کر رہے ہیں اور تاکہ یہی golden age تھا جب من مطابق کانگریس اپنا ایکو سسٹم کھڑا کر چکی تھی نیائی پالکہ کے اندر ان کے نیائی دھیس بھی ہوتے تھے بعد میں راجی سبھا سانسد بھی بنتے تھے بعد میں ہار جاتے تھے چناؤ لوگ سبھا بھی چناؤ لڑتے تھے پھر آخر کے جج بن جاتے تھے اور جتنے گنڈے ہیں سارے لوگوں کو پالنے پوسنے کا کام سماجبادی پارٹی نے کیا کبھی سماجبادی پارٹی پر چناؤ پڑھا گا بی ایس پی کے ساتھ چناؤ لیکن شروعات میں نے ایک بات کہی تھے مختار انساری جیل میں مانا گیا ہے موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے عمر تھی ساتھ برس ساتھ برس میں ہارٹ اٹیک آنا کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی مغزب ہو گیا ہو یوت تر پردیش میں کیوں ہرہا 144 سلاغانی پڑ گئی یہ سمویدن شیل علاقے کیوں ہو گئے لیکن مجھے لگتا ہے سورب جی آپ نے جب مختار انساری کا پریچھے دیا دیش کو ضرور جاننا چاہیے کہ یہ کسی بھی پریوار میں جب آپ کہتے ہیں آج بھی آپ بریگیڈیر اسمان کا نام لینا ہے یا اپنے دادا مختار انساری کا نام لینا ہے کیونکہ اس کے بعد کی پیڑی نے جو کو کرم کی اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا ورگ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اس ورگ نے انساری پریوار کا ساتھ پکڑا تو وہ کچھ بھی ہو جا اور ایک چیز میں جرور کہہ دوں جو جو جی جی پر کھلی جی سی میں آگے پیچھے پولیس والے بھی تھے اس وقت وہ مختار انساری دنگا کرنے نہیں جا رہا تھا یہ سننا بڑا ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں آدھی مت کٹ دیجئے گا مختار انساری دنگا رکوانے جا رہا تھا کیونکہ اتر پردیش کا پولیس پرشاسن خیر اس خبر کو صبح ایک مطر سے بات کرنے لگے تو انہوں کا بھائی کس سے کہانی کیا سنائے نام لے دو مختار انساری اس کے بعد دہشت کے علاوہ کچھ بچتا نہیں اور جس وقت کے پریوار کو کانگریس اور مسلم لیگ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ پہلا ٹکٹ ان کے پریوار کو کمیونیس پارٹیوں نے دیا جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے کمیونیس پارٹی نے پہلی بار افجال انساری کو ویدھائک بنایا اور یہ ماننی ہوتے چلے گئے ایک کے بعد ایک ہتیائیں ہوتی چلی گئی اور ایک کے بعد ایک ٹھیکے ملتے چلے گئے اور ایک پوری طرح سے کابو میں آگئی اسی پچاسی سے دو ہزار سترہ بید گیا لیکن دو ہزار بائیس میں مختار انساری کا بیٹا بھری سبھا میں کہتا ہے اکھلیش بھائیہ سے بول کے آیا ہوں ایک بھی ادھیکاری کا اس تھان آنطرہ نہیں ہوگا چھے مہینے پہلے حساب کتاب ہوگا چھنا جانے والا یا چھنا ہوا ویدھائی آدھیکاری وں سے کون سا حساب کتاب کرے گا کس طرح سے وہاں executive کام کرتا رہا ہوگا اور آپ سوچئے اس دنگے کو رکھوانے کے لیے جب پولیس کے لوگ اس کے دروازے پر گئے ہوں گے تو ان کا منوبال کیا رہا ہوگا آپ جارہ کلپنا کیجئے جو کہہ رہے نہیں کہ تصویریں آئیں چیز جس کو بعد میں چینلوں نے چلایا تو سوال جواب کیا گیا کلپنا کیجئے کہ SP DM اس کو نویدن کرنا پڑتا ہو اور یہ جتنے نام ابھی پیوش رائے بتا کے گئے کرشنانند رائے جی کے بیٹے ہیں کرشنانند رائے جی کے ساتھ سات لوگ مارے گئے تھے ہمارے الہاباد وشیدیالے کے پروفیسر ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کے شامہ کرشن رائے کا نام بھی لیا منہ سنگ جس کی بات کر رہے ماننا سنگ کے بھائی اشوک سنگ ابھی بھی ماؤ کی راج نیتی میں اور ایسے کتنے نام مطلب مجھے تو ابھی صبح میں جب بات کر رہا تھا تو ہمارے ایک مطر نے وہاں چونکہ ماؤ میں ایک چھاتر سنگ کے نیتاؤں کو جس نے ویرود کر دیا مختار انساری کا باقاعدہ جیپ میں بیٹھا کے چوراہ چوراہ پٹائی کرنے کی بات وہاں کے لوگ یاد کرتے ہیں اور سیہر جاتے ہیں اگر اس کے بات بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سمویدن شیل کیوں ہے جہاں جہاں مسلم جس ویقتی کا آتنگ کا سامراج دھوست ہو گیا ہو جو ویقتی اتنے سمجھ سے جیل میں ہو جو روپڑ کی جیل سے آنند کے بات باندھا کی جیل میں سڑ رہا ہو اس کی طبیعت نہیں خراب ہوگیا اور دل کا دورہ پڑھ گیا پچھلے کچھ سمجھ اس کی حالت تھی کر آیا یہ آروپ لگاتے ہیں لیکن کوئی یہ کہے کہ مسلم علاقوں میں سبھاوک موت نہیں سنیو جیل ہتیا ہے تو آپ نے دیکھا مختار انساری کا پریوار ہتیا کا آروپ لگا رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریوار کوئی سرکار نہیں اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے ایمز کے دکٹر سے دلی کے ایمز کے ڈاکٹر جو ہیں وہ پوست موٹم کریں اور صحیح وجہ بتائیں کہ موت آخر دوسرا بیٹا جو جیل میں اس وقت ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پتا کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے ان کے صحت لگاتار بگڑتی جا رہی ہے خیر یہ پریوار کا معاملہ پریوار ایسے آروپ لگا رہا ہے اور ہم نے لگاتار رہا جیسے مختار انساری کا پریوار کر رہا رہا رام گو پالی آدف کی بات سنی 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 لگاتار در ہے پہلی سے چل رہا تھا افجال انساری نے دو دن پہلے کہا تھا سب آپ جانتے سب اس کا بیان چل ہے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا مختار انساری نے پہلے لکھ دیا گوا تھا تو جب لکھ دیا تھا تو اس کی جانچ ہونی چاہیئے تھی آج ہم نے پھر ہم نے بھی کہا کہ گورنمنٹ مختار انساری جارجی دی تھی اس پر کوئی جانچ بیٹھائے گی موت ہو گئی اب تو ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے کسی چھپا نہیں یہ کہ رہے کہ جانچ بیٹھائے گی کیا یو پی کی سرکار اس آروپ پر زہر دیا گیا ہے اور یہ کہ رہے سب جانتے ہیں کی سازش ہے رام موسلم بوٹوں کی لڑائی تو ہے ہی اتر پر دیس میں تو جتنا لوگ اپنے دیکھیں یہ سب مافیا لوگ صرف مافیا ہی نہیں تھے یہ انٹرمیڈیاری فورسز بھی تھے بوٹوں کے ان کے تب بوٹوں کو گل بند کرنے کی ان میں چھمتا بھی تھی طاقت بھی تھی اور ایک سمہ تھا جب یہ دوسرے کیلئے کام کرتے تھے بعد میں اپنی راج نیتی میں آ گئے بدایق بن گئے ان میں سے سانسد کوئی بن گیا تو سب بھاوک ہے کہ ان کے فالور تو ہیں ہی میں کھانا ہوں کہ ان کو یہ لگتا ہے اتی مارا گیا تو اتی احمد کی موت پر سوال کھڑے کرو اس کی موت پر سوال کھڑے کرو یہ دیش کے مسلم ناغرقوں کی اوپر تحمد نہیں ہیں ہمارے نیتاؤں کو لگتا ہے مسلمان کرمینل کی موت پر سوال کھڑے کردو تو ہم مسلمان موت کردے گا دیکھ تحمد تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جب ایک وقت اپنے سماج کی identity کے ساتھ جڑ جاتا ہے یا اس کا وقت تو سماج اپنے پرتکاتمک طور پر identity کو adopt کر لیتا ہے تو ایسی مشکلیں پیدا ہوتی تھی اب لالو یادو کے روپ میں لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وکاس دوبے کی ہتھی تو بہت سارے میں نے دیکھا کہ برامنو کے ساتھ ایسا بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی میں دیکھا کہ ایسا یہ کرتے ہیں تو ایسی اسططی میں جو لوگ اس سوچ کی درشتی رکھنے والے ہیں وہ سبھاوک ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور چکی یوگی آدیت نات کے خلاف اس سرکار کے خلاف بھارتی جنت پارٹی کے خلاف یہ ایک چھوی بنانے کی کوشش چل رہی ہے کہ یہ انٹی مسلم ہے تو ایسی اسططی میں سبھاوک طور پر اس پرکار کی راجنیتی آج جمعہ کی نماز کو اور کل جو انسیڈنٹ ہوا باندہ جیل میں ان سبھی کے دستی پورے پردیس میں ہائی الٹ گھوشت کیا گیا تھا کئی جن پدوں میں ایکسٹرا فورس بھیجی گئی تھی پورو سے بھی الیکشن کے کارن کافی فورس جن پدوں میں موجود ہے سبھی کو ہائی الٹ کے ساتھ وارتہ کے مادہم سے بھی شانتی بیوستہ بنائے رکھنے ہیتو نردیش کیا گیا تھا اور اس سمیہ تک لپک دو بج رہے ہیں اس سمیہ تک پورے پردیس میں شانتی قائم ہے نماز کچھ ستانوں پر ابھی بھی چل رہی ہے اور اس لئے ستر دستی رکھی جا رہی ہے ماؤ غازی پور جگہ سے جمعے کی تصویر آئیں سب جگہ سب لوگ اپنے گھر بھی چلے گئے نماز کے بات کئی موبلی دیشن بھی نوی نوی آج کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی ہے اور سب جگہ فورسز الٹ پر ہیں جو ایکسٹرا فورسز کی ڈپلارمنٹ تھی وہ بھی کی گئی ہے پولیس نے پہلے سے ستکتہ بنا لیا تھا اس لئے آج پوری طرح سے شانتی ہو نوی 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 ستکتہ کرنی پڑ رہی ہے یہ سوال ہیں ہم لگوں کے سامنے جی سمیر جی مجھے رجی سمی سمی بڑا مکھ مطری راج کو بیان دینا پڑ راج نتاؤ مرزا پوری اس رانہ نے رکی اس کے بعد کیسا ایک بابندر مچا تھا رانہ بنا دلیت اور کے بیچے میں ایک ماملہ چلا تھا تو جس جاتی کا وقتی مارا جاتا ہے تو اس جاتی میں تھوڑا سنٹیمنٹ اکھتا ہی دورہ ہی نہیں سماج سماج وادی پارٹی پارٹی اس سماج سماج وادی پارٹی اس محو اٹھا لو لوگ سب جت لو تو مجھے لگ رہا ہے اس کا راجنیت کلاب لینے کے لیے ساری پارٹ ہے کوشش کر رہا ہے کو کرنا ہی پڑے گا دیکھئے پہلے تو ایسے لوگوں سے جنتہ ترست رہتی ہے یا ان کے دباؤ میں رہتی ہے پھر جب مارے جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جاتی کہیں نہ کہیں دھرم کے نام پہ جب چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا ورگ ایسا ہوتا ہے جو کہ اس کا سمرتن نہیں کرتا ہے لیکن جب یہ لوگ انڈا گردی مچا رہے تھے جب یہ آتنگ مچا رہے تھے تب کیوں نہیں بتایا جا رہا تھا کون سے مذہب کا دیکھئے آہ کیسے آتنگ کیسے بنایا جاتا ہے اب مکتار انساری نے جو جو ہتھیائیں کی اس میں جو جو گواہ تھے یا تو وہ مار دیے گئے یا ان کو کڈناپ کر دیا گیا ہے ان کو بچوں کو کڈناپ کیا جاتا تھا یا پھر ان پر اس طرح کا جواب بنایا جاتا تھا کہ آپ کی ہتھیا کر دی جائے گی تو ایسے میں کوئی بھی گواہ نہیں ملتا تھا جس کے سارے کارنگ کنوکشن ہو سکے یہ تو بہت بعد میں جو جو ہے شروع ہوا کہ جب مکتار انساری کا کنوکشن ہونے لگا اور پھر یوگی سرکار میں جس طرح سے کاروائیاں ہوئی اس کے بعد کہیں نہ کہیں آتنگ کا یہ جو دور تھا یا آتنگ کا یہ جو پورا انہوں نے ایک سامراج یہ کھڑا کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹنے لگا لیکن ادھر وائز تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ ایک بھی اور جہاں یو سی گیرولا یہ لکھ رہے ہیں کہ آج دیش میں خاص تبکے میں مانو دکار حنن کی چنتہ کی جا رہی ہوگی اور مانو دکار سے وشفاظ ہٹ گیا ہوگا نہیں اگر مانو دکار حنن ہو رہا ہے یہ تو پھر تو سچمچ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مانو دکار کی نئی پریبھاشہ لکھیں اب آتنگ کو آدھی سے لے کر اپر آدھی تک ان کا تو مانو دکار ہوگا جو لوگ روز دہشت میں کسی طرح سے اپنا جیون بٹاتے ہیں کسے کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے دشکوں اس طرح کے آتنگ کا سامراجی چلا ہے اور دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اس میں ہندو مسلم بلکل نہیں ہے میں تو کم سے کم یہ نہیں مانتا ہوں کہ یہ ہندو مسلم ہے لیکن یہ تو سچ ہے نا کہ گاجی پور سے یا مہو سے اگر مختار انساری اور اس کے پریوار کے لوگ جیتتے تھے تو اس میں ڈر کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا یہ تو سچ ہے نا کہ چکہ مسلم بہل کونسٹنسی چاہے وہ صدر کی بات کریں چاہے وہ گاجی پور لوگ سبح کی بات کریں تو اس میں اس کا بڑا حصہ ہوتا تھا اور اگر وہ ووٹنگ پیٹرن ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو سماجوادی پارٹی ہو بہجن سماج پارٹی ہو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں بارم بار کہوں گا راشتری پارٹی کے ناتے اور یہاں تو اجائر آئے آج کی تاریخ میں پردیش ادھیکش ہیں ان کے کارکرطاؤں کا دھرم سنکت بہت بڑا ہے یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ چلیے مانو آدھکار مانوطہ مسلم ہے مار دیا اس اپرادی کو کر دیا مختار نے ارجی دی یہ سب سماجوادی پارٹی اور بسپا کے لیے چھوڑ دیجئے لیکن کانگریس کو تو اس سے بچنا چاہیے اور میں پھر کہوں گا اگر دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن نہیں ہونے کی کوئی پختہ خبر آئے تب آپ بات کیجئے تب آپ کہیے کہ یوگی آدھینات کی سرکار نہیں کیا ہے لیکن اس کے پہلے یہ کہنا یہ آپ کو دوسرے لوگوں کی نجر میں تھوڑا سا اور اتار دے گا جی سمیر جی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر جس طریقے سے بات مجھے گیور نے سپیشلی لکھا سمیر جی کو بولنے دی میں نے آپ کو روکا تو نہیں تھا کہیں میں نے بلکل ایسا نہیں ہے آپ بلکل میرے اپنی بات رکھی تھی مجھے جس رکھتا ہے کہ لگاتا ہے مسلمانوں کو لے کر جس طریقے سے سماج سوشل میڈیا پر لگاتا ہے چلا رہا ہے میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا لگاتا ہے فیس بک کو چل رہا ہے فیس بک کو تو ایک پیش بن گیا ہے مقتر کی ڈیتھ کو لے کر اور اس کے اوپر مطلب سب کمنٹس کے جا رہا ہے کہ کس طریقے سے چنچن کر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کس کیسے پتاریت کیا جا رہا ہے لسٹ ناموں کی جاری جاری ہے ان کے کیسے ڈالے جا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس چیزوں سے بچنا چاہیے اس طرح کے سے اس میں کئی ایسی گھٹنا بھی چل رہی ہے اور وہ کوئی آثنٹیک گھٹنا نہیں ہوتی فیس بک کے اور سوشل میڈیا پر آپ کچھ بھی گھٹنا ڈال دو بتا کر کہ مسلمان کو کیا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے سے کوئی بھی محول نہ منا ہے ایک اپرادی مارا ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے اس کے پہلے بھی اپرادی مارے گئے چاہے وہ پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے ہو یا پولیس مدھڑ میں مارے گئے ہو جو بھی غلط کام کرتا ہے اپرادی ورطی کا ہوتا ہے جس سے سماج اور غلط کام کیا اگر وہ مارا جا رہا ہے اور اپنی نیشنل ڈیتھ مر رہا ہے تو اس کے لئے کسی بھی طرح کی سانوپتی نہیں ہونا چاہیے خاص ہو سے راجنیتی گروپ سے تو مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی دلوں کو ان کے نیتاؤں کو تو بیان بہت سو سمجھ کے اس سمجھ میں دینا چاہیے الیکشن میں کوئی آپ کو اس کا پرباب دیکھ رہا ہے کیا پروفیس صاحب مجھے لگ رہا ہے دو سیٹوں پر جرور اس کا فرباب پڑے گا گاجیپور میں جرور پڑے گا اس بات کا کیا گاجیپور میں اس کا جمین اسطر پر کام تاہیے نردلی بچناؤ جیتنے کی ستی میں آئے اور دوسری سیٹ ابھی جو ان کے سنبھل کے جو سانسط کے ڈیتھ ہو گئی ہے اس کا اصل مجھے لگتا ہے وہاں بھی سانوپتی کے بات کیا سکتا ہے وہاں بھی ایک سانوپتی کوئی ٹکٹ دیا گیا ہے تو وہ دو سیٹ ایسی ہے کہ جہاں سے سمجھانی پارٹی کو کچھ لاب ہو سکتا ہے دیکھیں چونکہ بی ایس پی ساتھ نہیں ہے اور بی ایس پی نے بھی وہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ دینے کی بات کیا ہے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر الیکشن میں کوئی بہت بڑا انتر آنے والا ہے دوسری بات نہیں دیکھیں اس میں تو یدی جتنا اس کو مسلم مسلم کہہ کر کے اسے مسلمانوں کا پرسن بنایا جائے گا سب کوئی اچھی طریقے سے جانتے تھے کوئی ایک مافیا تھا ایک ڈاؤن تھا کئی حتیاؤں میں سامل تھا اور مسلم آئیڈنٹیٹی سے جوڑ کر کے یدی پولارائز کرے گا تو ہندو کاؤنٹر پولارائزیسن بھی اتر پردیس کے چناؤں میں ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ یدی ایسا ہوتا ہے تو یہ کانگریس پر اور سماجوادی پارٹی پر پوری طریقے سے باری پڑے گا پھر جو کہہ رہا تھے نا کہ چار سو پار تو یہی لوگ چار سو پار ٹھک میں کروا دیں گے جیسا ہرسوردن جی کہہ رہے تھے جو ایسی ایسی ٹپنیاں آئیں گی رام گوپال یادہ ہو کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہیں ہندووں میں ایسی من میں نہیں آئے گا کہ چونکہ مسلمانوں کا بوٹ لینا ہے اس لیے رام گوپال یادہ ہو ایسی باتیں کر رہے ہیں اس لیے اخلیس یادہ ہو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو کیا لوگوں کے عام لوگوں کے عام ہندووں کے من میں بھی ایسی پرتکریہ ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے ان کے لئے ان کی ہی راجنیتی کوئی اس سے خطرہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو ایسا کر دینے سے کانگریس پارٹی کو کوئی سفلتا پرابت ہونے والی ہے یہ تو جیسے کہتے ہیں یہ راجنیتک آتما ہتیا کرنے کے لئے کانگریس اتارو ہے کوئی اسے سمجھا تو سکتا نہیں ہم اسے ٹھیک تو کر رہی سکتے ہیں لیکن کانگریس پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے ادھیر رنجن کو دوش نہیں دینا چاہیے وہ تو بنگال سے دیکھ رہے ہیں تو ایک انہوں نے سامانے پرتبیا دی یہاں تو راحل پیانکہ سونیا جی سب لوگ یہی سے تو ہیں بلکل سہی ہے ان کو بات کرنی چاہیے بلکل سہی ہے ایک ویورٹی میں جی لکھا ہے سردھار سونکر why not discuss other mafia of پوروانچن too they are man near to district wise الگ 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 مافیا ہوگا ہوتا پردیش میں مجھے لگتا ہے کہ اس کی بات ہونی چاہیے اور بات ہوتی رہتی ہے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ دھننجے سنگھ کو جیل ہوئی جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا جس کو کہتے ہیں کہ raw language میں بات کرنوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دھننجے سنگھ اس سرکار کے بڑا نزدیکی ہے یوگی سرکار میں بہت اس کا جلوا تھا کئی لوگوں نے اسے وہ cricket کھیلٹے ہوئے فوٹو بھی ڈالی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے خلافے ہی دھننجے لگتا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف دھننجے کی پتنی لڑتی رہی اور ابھی تو دھننجے سنگھ بھی جیل گیا اور دوسرے کسی بھی جیلے میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی چرچہ خوب ہو اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی کوئی مافیا بن رہا ہے کوئی اپرادی اس طرح سے سنسطھا گت طریقے سے جیلہ چلا رہا ہے تو اس کی چرچہ اور زیادہ ہونی چاہی یہ تھوڑی نہیں چلے گا کہ آپ کسی اور اپرادی کو نپٹا دیں گے اور جو آپ کے پاس آ جائے گا وہ بچے گا مجھے لگتا ہے کہ اس کی چرچہ جم کر ہونی چاہیے لیکن آج کی تاریخ میں کسی جیلے میں مجھے ایسا کوئی اپرادی نہیں دیکھتا جو اس طرح سے اپنا سامراج چلا ہو یعنی یوگی آدھتنات سے بھی اوپر ستہ چلا رہا ہے اپنی چوکیا اپنے بات کی تو ایک ہینڈل سے لکھا گیا گازے پور سے افضال انساری اس بار ہاریں گے سمیہ آنے دیجئے ماؤل پلٹ جائے گا ان کو لگ رہا ہے بھی اور کو ایک کبھی اور لکھ رہے ہیں چندر پرکاش اوجہ انو مشرا کو دھمکی دی اس نے اچھا انو مشرا بھارتین انتہ پارٹی کے مدھمدش کے منتری کوئی معاملہ ہوا تھا اور کسی چیز کو لیکتر مدھمدش کوئی معاملہ ہوا تھا جب انو مشرا اس میں انو ماؤل ہوئے تب انو مشرا کو دھمکی دی گئی اس کے بقاعدہ ریپورٹ ڈرچ کی تھی انہوں نے مجھے یہ یاد ہے کہ بقاعدہ مطلب مکتار انساری جیپ سے جا رہا تھا اور بقاعدہ ایک انسپیکٹر نے جب روکنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے بیچ اس میں مکتار انساری نے فائرنگ کر دی گولی چلا دی نہیں پولیس کی جان بھی گئی تھی پولیس کے ہتھیا ہو گئی اس تاہاں کی گھٹنائیں مکتار انساری شلین سنگھ خود انہوں نے بتایا تھا کہ LMG انہوں نے پکڑی تھی شلین سنگھ کو تو پولیس کی بعد میں استیفہ دے دیا وہ تو باقاعدہ یہ کہانی بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر کیس لگوا دیا گیا اس لیے کہ اس کی LMG پکڑ لیتی اس پی نے پکڑ لیا تو ڈی ایس پی کے اوپر کیس لگوا دیا اور آج بھی وہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں شلین سنگھ کی کہ باقاعدہ انہوں کو پولیس پکڑ کر لے جارے ہیں یہ اس طرح سے راج چلتا تھا ملائم سنگھ اور باقاعدہ شلین سنگھ کا آروپ ہے جب یوگی آدھتینات کی سرکار آئی اس کے بعد ان کو پھر سے کہا گیا کہ آپ جوائن کیجئے اور باقاعدہ اس کو کہتے ہیں کہ کس طرح کی ستی تھی کہ پولیس والا اپرادھی سے ڈرتا تھا کہ کوئی کاروائی کریں گے تو ہمیں ہی اپرادھی بنا دیا جائے گا یہ چھوٹی بات تھوڑی نہیں ملکہ یہ پولیس کو لے جا رہے تھے ان پر جو فائرنگ تو یہ کہنا کہ مقتار انساری جس طرح کے لیڑڈ کمرل تھا وہ تو مطلب آپ مان سکتے ہیں کہ نہ پرشاسن نہ پولیس کسی چیز کو نہیں مانتا نہیں دیکھیں میں جتنا پولیس واروں سے پولیس کرمیوں سے میرا جتنا واسطہ پڑا ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی پولیس والا اپنی غیرت اپنی سیلف ریسپیکٹ ایک راوب ہوتا ہے کیسے یہ آدمی جو یہ لوگ مطلب یہ کرتے چلے گئے اور ایسا پولیس کے ہاتھ ماند رکھے تھے کیا کچھ کر نہیں سکتے جب جو بھی اتنے بڑے کھنکھار لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے راجنیتک طاقت ہوتی ہے بینا راجنیتک سنگرکشن کے اور بینا ستتا کے سنگرکشن سے اتنے بڑے نہیں ہو سی ستتا جس دن چاہ لے کہ ہمیں ان کو جو ختم کر دینا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پولیس کر سکتی ہے پولیس کر سکتی ہے آپ دیکھیں ایک سمیہ ایسا تھا نقسل باڑی اتنا بڑا مومنٹ تھا بیہار کے اندر توتی بولتی تھی گیا جہان آباد اور انگ آباد یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں پٹنا جس دن سرکار نے تیہ کر لیا کہ ہم کو ان کو تھنڈا کرنا ہے سرکار نے تھنڈا کر دیا جب اتنے بڑے اورگنائزڈ گینگ کو سرکار ختم کر سکتی ہے نپٹا سکتی ہے تو یہ یہ مافیا ان کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ مافیا ان کو ستہ میں سہیوگ کرتے ہیں ستہ بنانے میں سہیوگ کرتے ہیں اس لئے ستہ ان کو سہیوگ کرتی ہے یہ جو گٹھ بندن ہے ویسے ملائم کتنے بڑے قریبی تھے مکتار انساری کے یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے آجا کھلیس رودالی کر رہے ہیں اور ان کا پریوار رودالی کر رہا ہے سماجوادی پارٹی رودالی کر رہی ہے تو بہت سبحاوک ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کا ہمیں سا گٹھ بندن رہا ہے راجنیتک حصے داری رہی ہے دونوں کی اس لئے اس پرکار بی ایس پی کے ساتھ ان کا جڑا ہو رہا ہے اس لئے بی ایس پی کر رہی ہے اور اس سے بڑا ایک اس میں کوئی ان کو شرم نہیں کھلا کھلا کھل فروخ آباد یہ تو دیکھ رہا ہے اس پی شہلیندر سنگھ جن کی بات کر رہے تھے ابھی وہ خود بتاتے ہیں کہ دوزا چار میں جب چرم پہ یہ مختار انساری تھا تو بقاعدہ کرفیو والے علاقوں میں جیپ میں کھلی جیپ میں گھومہ کرتا یہ ان کا کہنا ہے تو مطلب کس کو کیا مانا نہیں نہیں ماؤں میں جب دنگا ہوا تھا تو ماؤں کے دنگے کے سمیں بھی باقی سمیں سار میں کرفیو لگا ہوا تھا لیکن اس کے آدمی کھلے ویچرن کرتے تھے یہ کھلی جیپ میں گھومہ کرتا تھا مجھے لگا سرکاریں تو آتی جاتی رہیں گی کبھی کوئی سرکاریں یا بھی دوسری سرکار آئے گی پولیس پرشاکشن کو تھوڑا ایماندر ہونا پڑے گا پولیس بیباق کے اندر بھی سانی کی سبھی برشت اچھے عدیقاری بھی ہے نہیں بلکل اچھے عدیقاری اچھے عدیقاری اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن ایک کرپٹ ورگ بھی ہے جو ان اپرادیوں کے سرکشن دیتا ہے ان سے پیسہ لیتا ہے ان کے سنگ پیسوں کا ویوسائی کرتا ہے اور اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے وہ اپرادیوں بھی نربہ رہتے ہیں اپرادی پولیس ادیقاری کے پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں بھی بھی مختار انساری کی کہانیاں آپ کو آج سنائی کہانی کورسی کی میں آخر میں چاہوں گا عرشبردن جی سے اب مختار تو نہیں رہا سبق کیا ہے مختار انساری کا ہونے کے ہونے کا نہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آج پوروانچل کے کئی جلوں سے دہشت پوری طرح سے ختم ہوئی لوک تنتر میں سب سے مہتکون ہے کہ جو شاسک ہے وہ بھی جن پرکنی دی اس شاسک کے علاوہ کسی اور کا بھے نہیں ہونا چاہیے کانون کا بھی بھے نہیں ہونا یہاں اپرادھیوں کا بھے تھا لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج اپرادھی بھی بھے کی وجہ سے ان کو دل کا دورا پڑ رہا ہے وہ جیل میں ان کی جان چلی جا رہی ہے تو اگر ایک سمأی میں نبے کے دشک کے بھار بیہار سے لے کر پورے پوروانچل میں نوجوان چھاتر راجنیط میں جاتے تھے وہاں سے کنس کی اپرادی کے ساتھ جاتے تھے وہ ان کے پریڑنا کے کیندر بن جاتے تھے آج مجھے لگتا ہے اس پر لگام لگے گی جو سب سے مہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں سب جانتے ہیں کی سازش ہے رام گمپال یادہ ایسے کہہ رہے ہیں چکین کو راجنیتی کاروپ لگانا تھا اس لیے لگائیں گے چکین کو راجنیتی کرنی ہے ایسا بوٹ مل جائے گا کیا ہے پروفیس صاحب دیکھیں مسلم بوٹوں کی لڑائی تو ہے ہی اتر پردیس میں تو جتنا لوگ اپنے دیکھیں یہ سب مافیا لوگ صرف مافیا ہی نہیں تھے یہ انٹر میڈیاری فورسز بھی تھے بوٹوں کے ان کے تب بوٹوں کو گول بند کرنے کی ان میں چھمتا بھی تھی طاقت بھی تھی اور ایک سمیہ تھا جب یہ دوسرے کیلئے کام کرتے تھے بعد میں اسوہم لوگ اپنی راجنیتی میں آگئے بیدائک بن گئے ان میں سے سانسد کوئی بن گیا تو سبحاوک ہے کہ ان کے ان کے فالور تو ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ لگتا ہے اتیق احمد مارا گیا تو اتیق احمد کی موت پر سوال کھڑے کرو اس کی موت پر سوال کھڑے کرو مسلمانوں کا بوٹ مل جائے گا یہ دیش کے مسلم ناغریکوں کی اوپر تحمد نہیں ہے ہمارے لیتاؤں کو لگتا ہے کہ ہم مسلمان کرمنل کی موت پر سوال کھڑے کر دو تو ہم کو مسلمان بوٹ کر دے گا تحمد تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جب ایک وقتی اپنے سماج کی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے یا اس کا وقتی تو جو ہے وہ سماج اس کے اپنے پرتکاتمک طور پر آئیڈنٹیٹی کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے تو یہ ایسی مسکلیں پیدا ہوتی تھی اب لالو یادو کا ادی مان لیتے ہیں کہ ان کا کنوکشن ہوتا ہے اور یادو سماج جو ہے وہ ایک خاص برگ ایک حصہ جو ہے اسے یادو کے روپ میں لے رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وکاس دوبے کی ہتھیا ہوئی تھی تو بہت سارے میں نے دیکھا برامنوں کے ساتھ ایسا بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ ایسا یہ کرتے ہیں تو ایسی استطیق میں جو لوگ اس سوچ کی درستی رکھنے والے ہیں وہ تو سبھاوک ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور چکی یوگی آدیتنات کے خلاف اس سرکار کے خلاف بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف یہ ایک چھوی بنانے کی کوشش چل رہی ہے شروع سے ہی یہ چل رہی ہے کہ یہ انٹی مسلم ہے انٹی مسلم ہے تو ایسی استطیق میں سبھاوک طور پر اس پرکار کی راجنیتی ہوگی ہی ہوگی اور اچھا کیا ہے کہ یوگی آدیتنات جنہیں نائی کا اچھا مختار انسانی کی بوت پر یوپی کی ایڈی جی لاؤ ان آرڈن امیتاب یچ کا پہلا ریاکشن ہے دیکھیں آج جمعہ کی نماز کو اور کل جو انسیڈنٹ ہوا باندہ جیل میں ان سبھی کے دستیگت پورے پردیش میں ہائی لٹ گھوشت کیا گیا تھا کئی جنپدوں میں ایکسٹرا فورس بھیجی گئی تھی پورو سے بھی الیکشن کے کارن کافی فورس جنپدوں میں موجود ہے سبھی کو ہائی لٹ کے ساتھ ساتھ وارتہ کے مادھیم سے بھی شانتی بیوستہ بنائے رکھنے ہیتو نردیشت کیا گیا تھا اور اس سمائے تک لپک دو بج رہے ہیں اس سمائے تک پورے پردیش میں شانتی قائم ہے نماز کچھ ستانوں پر ابھی بھی چل رہی ہے اور اس لئے ابھی سترگ دستی رکھی جا رہی ہے سرے لون اوڈر کی اپنے بات کہی ہائی لٹ پر ماؤ غازی پورہ جگہ سے جو جمعے کی بھی تصویر آئیں سب جگہ ساکوشل لوگ اپنے گھر بھی چلے گئے نماز کے بعد کہیں کوئی موبیلیدیشن بھی نہیں ہوئے لون اوڈر جو ہے جس پر آپ لوگ کام کرنے دیپلارمنٹ تھی وہ بھی کی گئی ہے پولیس نے پہلے سے ہی ستکتہ منا لیا تھا اس لئے آج پوری طرح سے شانتی قائم ہے امیتہ آپ کیا ایڈی جی لون اوڈر یو پی کے وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ آج فرائیڈے ہے شکربار جمعے کے دن نماز ہوتی ہے مسجدوں کے اندر تو وہ کہہ رہے اس لئے ہماری چناؤں کو لے کر کی بھی فورسز تھی مہت ساری لیکن آج چونکہ یہ بات ہو گئی ہے تو اس لئے بھی لون اوڈر کی دشتی سے ہم لوگ سب ستر کے اب یہی تو میں بات کر رہا تھا آپ سے پہلے یہ ایک مافیا ڈان مارا گیا ہے وہ بھی نیچرل کاؤس سے اس کی ٹیتھ ہو گئی تب بھی جو ہے لون اوڈر کی سیچویشن کی چنتہ کرنی پڑ رہی ہے یہی سوال ہے ہم لوگوں کے سامنے جی سمیر جی مجھے لگتا ہے کہ سب ایک مسلمان آلی بات نہیں ہے سوالوجی اس کے اندر کبھی بھی کسی دوسرے جاتی کے لوگ بھی اگر اسے انکاؤنٹر میں یا کوئی گنڈا مارا جاتا ہے بدواش مارا جاتا ہے تو اس دھرم کے اور جاتی کے لوگوں کو ضرور ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں راجستان میں آنند پال کا انکاؤنٹر ہوا تھا کریمنال تھا بڑا کیسے راجپوش سمات میں اس سمائے بڑا ہوا تھا کہ مکھی منتری وسنتر راجے کو بیان دینا پڑا اور راجپوش نیتاؤں سے ملنا پڑا کئی راجستان کا بڑے راجپوش نیتاؤں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ پولیس نے جامل شکل کے اس کی حتیہ کی ہے اس سے گرفتار کر سکتے تھی اس کے پہلے فولن دیوی کا جب حتیہ ہوئی تھی جو سانست تھی مریضا پور سے اس کے جب حتیوی تو جس رانہ نے بھی کی تھی اس کے بعد پھر کیسا ایک بابندر مچا تھا فولن دیوی بنام رانہ بھی آج یہ مسلمان ایک بدماش مارا گیا تو مسلمان ووڈ بینک کو دیکھتے ہوئے اس کی راجنیتی اب شروع ہو گئی ہے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی اس کے بھائی گاجی پر سے چناؤ لڑ رہے ہیں کچھ ہی دنوں میں ووٹنگ ہونے والی تو سماجوادی پارٹی اس کا پورا راجنیتی گلاب اس چیٹ پر دینا چاہتی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لو اور لوگ سباہ دیکھیں بالکل صاف ہے کہ دیکھیں اتر پردیش میں یا بیہار میں جس طرح کا جو ڈان کلچر یا پھر اپرادھک کلچر رہا ہے اگر کوئی پارٹی وہ کوئی بھی ہو وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا اس کو یہ جو کلچر ہے اس کو خراب یا الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کا سمرتن جنتہ کو کرنا ہی پڑے گا دیکھیں پہلے تو ایسے لوگوں کے سے جنتہ ترست رہتی ہے یا ان کے دباؤ میں رہتی ہے پھر جب مارے جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جاتی کہیں نہ کہیں دھرم کے نام پہ جب چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا ورگ ایسا ہوتا ہے جو کہ اس کا سمرتن نہیں کرتا ہے لیکن جب یہ جب یہ لوگ گنڈا گردی پھائے مچا رہے تھے جب یہ آتنگ آتنگ مچا رہے تھے تب کیوں نہیں بتایا جا رہا تھا کون سے مذہب کا دیکھیں آتنگ کیسے بنایا جاتا ہے مختار انساری نے جو جو ہتیاں کی اس میں جو جو گواہ تھے یا تو وہ مار دیے گئے یا ان کو کڈناپ کر دیا گیا یا ان کو بچوں کو کڈناپ کیا جاتا تھا یا پھر ان پر اس طرح کا جواب بنایا جاتا تھا کہ آپ کی ہتیاں کر دی جائے گی تو ایسے میں کوئی بھی گواہ نہیں ملتا تھا جس کے سارا کارنگ کنوکشن ہو سکے یہ تو بہت بعد میں جو جو ہے شروع ہوا کہ جب مختار انساری کا کنوکشن ہونے لگا اور پھر یوگی سرکار میں جس طرح سے کاروائیاں ہوئیں اس کے بعد کہیں نہ کہیں آتنگ کا یہ جو دور تھا یا آتنگ کا یہ جو پورا انہوں نے ایک سامراج یہ کھڑا کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹنے لگا لیکن ادروائز تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ ایک بھی اور جہاں یو سی کی رولا یہ لکھ رہے ہیں کہ آج دیش میں خاص تبکے میں مانو دکار حنن کی چنتہ کی جا رہی ہوگی اور مانو دکار سے بشواس ہٹ گیا ہوگا نہیں اگر مانو دکار حنن ہو رہا ہے یہ تو پھر تو سچ مچ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مانو دکار کی نئی پریبھاشہ لکھیں اب آتنگ کو آدھی سے لے کر اپر آدھی تک ان کا تو مانو دکار ہوگا جو لوگ روز دہشت میں کسی طرح سے اپنا جیون بٹاتے ہیں کسے کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے دشکوں اس طرح کے آتنگ کا سامراجی چلا ہے اور دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اس میں ہندو مسلم بلکل نہیں ہے میں تو کم سے کم یہ نہیں مانتا ہوں کہ یہ ہندو مسلم ہے لیکن یہ تو سچ ہے نا کہ گاجی پور سے یا مہو سے اگر مختار انساری اور اس کے پریوار کے لوگ جیتتے تھے تو اس میں ڈر کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا یہ تو سچ ہے نا کہ چکہ مسلم بہل کونسٹینسی چاہے وہ صدر کی بات کریں چاہے وہ گاجی پور لوگ سبحہ کی بات کریں تو اس میں اس کا بڑا حصہ ہوتا تھا اور اگر وہ ووٹنگ پیٹرن ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو سماج وادی پارٹی ہو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں بارم بار کہوں گا راشتری پارٹی کے ناتے اور یہاں تو اجائر آئے آج کی تاریخ میں پردیش ادھیکش ہیں ان کے کارکرتاؤں کا دھرم سنکٹ بہت بڑا ہے یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ چلیے مانو عدکار مانو عطا مسلم ہے مار دیا اس اپرادی کو کر دیا مختار نیار جی سب سماج آدھی پارٹی اور بسپا کے لیے چھوڑ دیجئے لیکن کانگریس کو تو اس سے بچنا چاہیتے اور میں پھر کہوں گا اگر دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن نہیں ہونے کی کوئی پختہ خبر آئے تب آپ کہیے کہ یوگی آدھی ناد کی سرکار نہیں کیا لیکن اس کے پہلے کہنا یہ آپ کو دوسرے لوگوں کی نجر میں تھوڑا سا اور اتار دے گا چنچن کر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے لسٹ نام کی جاری جاری ہے تو مجھے لگ رہا کہ اس چیزوں سے بچنا چاہیے اس طرح سے اس میں جس سماج اور غلط کام کیا اگر وہ مارا جا رہا اور اپنی نیشنل ڈیت مر رہا تو اس کے پانچ سینئر ڈاکٹرز کا پینل بنایا اس پینل نے مختار کا پوس موجم کر دیا اور آگے کی جانچ کے لیے سرکشت رکھ لیا اب مختار کے شف کو غازی پور لے جانے کی تیاری ہے جہاں اس کو محمد آباد میں سپرد دیکھا کیا جائے گا یوگی سرکار نے موت کیسے ہوئی مختار کا پریبار پچھلے کئی دنوں سے لگاتار آروپ لگا رہا ہے کہ مختار کو فلو پویسن دیا جا رہا ہے تین دن پہلے جب مختار کی پہلی بار طبیعت بگڑی تھی تو مختار کے بھائی افضال انساری نے کہا تھا کہ مختار کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے کل مختار کی موت کے بعد اس کے بیٹے عمر نے یہی آروپ دہر آیا اب عمر انساری نے نئی مانگ رکھ دی عمر انساری کا کہنا ہے کہ اتر پردیش سرکار کے پینل پر انہیں بھروسہ نہیں ہے اس لئے ایمز کے ڈاکٹر کے نگرانی میں ان کے پتا کا پوست موٹم کرائے جائے عمر نے باندہ کے ڈی ایم کی چھتھی لکھ یہ اپنی مانگ دہر آئی ہے کیا کہا ہے انہوں نے آئی آپ کو سناتے ہیں ہم نے تو لکھ دیا ہے کہ دلی ایمز کے ڈاکٹروں سے کرائے جائے ہمیں یہاں کے چکتصہ پردالی اور شہسن پر شہسن پر بشواس نہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی ہے اور میڈیا کو بھی ہم نے مہیا کرا دیا آپ لوگ کو سب پتا ہے کیوں میں ایسا کہ رہا ہوں پوست ماتم ہوگا نہیں ہوگا میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے آگیا تھا بھی وہیں سے پنچنامے کی سارے چیزیں ہو گئی ہیں اور ڈی ایم صاحب کو فیصلہ کرنا دیکھتے ہیں شک نہیں ہے یقین ہے کہ یہ سبھاوک موت نہیں سنیوجیت حتیہ ہے پانچ ڈاکچرز کا پینل مختار کا پوست موتم پورا کر چکا ہے اب اس کا شب کسی بھی وقت گاز پور کے لیے روالہ کیا جا سبتا ہے لیکن مختار کا بیجا عمر انساری یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک کوف موتم تو ہوا ہی نہیں ہے پانچ رامہ وہ الگ چیز ہوتی ہے وہ تو پلیس آف ڈیت بھی ہوتا مختار انساری سے اس کے بیٹے عمر انساری کی آخری باتشیت کا آجیو بھی آج سامنے آیا باندہ میٹیکل کالج سے ڈیف چارج ہونے کے بعد مختار نے اپنے بیٹے سے فون پر بات کی تھی اور اس دوران مختار انساری نے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتایا تھا ہلو آجیو باب آجیو باب ٹھیک ہیں آج تاریخ سے بات پاک ہی نہیں روزہ ہی نہیں میں ایک وقت ہی جماعت ہوں جی ہم بے ہوش ہی چاہی پہ جان ہے آپ اب بالکل بہت کم زور ہو گئے آپ ہم نے دیکھا ویڈیو میں دیکھا ہم نے جواب بس چارج ہوئے تو نیوز والے دکھا رہے تھے باب آجی کوٹ میں ہی ہم ملاقات کی پرمیشن کرا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں بلکل تو تکھی رہا ہے کہ زہر کا سب اثر ہے باب لیکن اللہ بہت بڑا ہم لوگ پال کے دم کر رہے ہیں آپ بہت جل سہی ہو جائیں گے باب اللہ اگر رکھے ہوگا تو روح رہے گی باب باب انشاءاللہ بلکل اللہ سال ہم لوگ کو حج کرائیں گے آج عمرہ سب کرائیں گے آپ بلکل حمد سے رہی آپ سے زیادہ حمد کس کے پاس ہے شرف المخلوق آئے باب آپ ہمیں پتا ہے کہ بہت حمد ہیں آہ دیکھو باڈی چھو نہیں ہو پاہ رہی بیل چیئر پہ آئے اور بیل چیئر میں کھڑے نہیں ہو باب واش روم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا لوز موشن ہو رہا جلدی جلدی صحیح ہو جائیں گے باب ہم لوگ پڑھ پھوٹ لاؤ آپ کو زمزم و خجور بھیجیں گے یا ہم آئیں گے تو لے کے آئیں گے آپ کے لیے زمزم سے سوڈی آئیں زمزم و خجور لے کے آئیں گے آپ کے لئے پھل اب اس لائق باڈی کا پریائے تھا وہ ویقتی یہ آخری شبد کہہ رہا تھا کہ ہم کھڑے رہنے لائق ہے نہیں بات کرنے لائق ہے نہیں بے ہوش تک ہو گیا تھا اس وقت تمہارے دوست سیوگی وشار پرطاب سنگھ اور پاون نارا جڑے ہوئے وشار باندہ سے ہیں پاون نارا گازی پور سے لائف جڑے ہوئے ہم ان سے کریں گے بات چیت لیکن مختار کی موت کے بعد سرکار اس وقت بہت سترک نظر آ رہی ہے سب ہی ظلوں میں 144 لاگو کر دی گئی ہے UPSTF چیف اور اتر پرطیش کے نائے ADG Law and Order مطاب یش کا کہنا ہے کہ راج میں کہیں کسی اپری گھٹنا کی کوئی جانکاری نہیں ہے چلیے کیا کہا مطاب یش نے وہ بھی آپ کو سنائیں گے لیکن مائے دونوں سویوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پہلے ہم وش وش وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے کیونکہ پوست موچم کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے کیا کوئی جانکاری ابھی تک دی گئی ہے باہر میناکشی دیکھئے باہر کوئی آفیشل جانکاری تو نہیں دی جارہی لیکن جو ہمارے سورسز ہیں وہ ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ پوست موٹم ہے مکتار انساری کا کمپلیٹ کر لیا گیا ہے جو کی میڈیکل کالیج کے اندر کا مورچری پرسر کا حصہ ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر ایمبولنس کو پوری طریقے سے تیار کر دیا گیا ہے کس طریقے سے پولیس کا اسکارٹ یہاں سے لے کر گازی پور تک ساتھ جانا ہے بیلکل ملاکشی آپ کو بتا دیں کہ صبح جب یہاں لوگوں کو امید تھی شام تک پارتیو شریر آ جائے گا لیکن ابھی شام کے تین بچ چکے ہیں لیکن ابھی تک باندہ سے شاوروانہ نہیں ہوا ہے لیکن جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے لوگ یہاں اکھٹا ہو رہے ہیں ذرا لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں آپ بات کرنا چاہیں گے بات کرنے کے نام پہ پیچھے ہٹ رہے ہیں سر یہ خبر کب ملی آپ کو اور پرتکریا کیا تکریا 9 بجے محمد آج کے دن سنٹیمنٹ کیا ہے سنٹیمنٹ سب کے چہرے پر اداسی ہے سر یہ جانکاری آپ کو کب ملی اور اس پورے گھٹنا کرم کو آپ محمد آب نیواسی کے طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کو گھٹنا کا جانکاری صوبہ ملی ہے صوبہ ملی ہے اور یہ گھٹنا سے ہم لوگ بہت دکھیں ہیں یہ میڈیکل بلٹین بتائے گیا کہ ہردی گھات سے دیہانت ہوا کیا آپ یہ بات مان رہے ہیں آپ کو بھی کچھ گھٹ بلگ ہوگا لیکن ہم لوگ کو شک ہے تو آپ دیکھئے لوگ کہہ رہے ہیں گم ہے اور ہمیں شک ہے کہ زہر دیا گیا ہے مار گیا ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے پولیس نے ایک بریکیٹ لگایا ہے اس کے آگے لوگوں کو جانے میڈیا کو خاص طور پر جانے کی انومتی نہیں ہے لیکن اب یہاں ضرور لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں اور یہ یہاں محمد آباد میں اس وقت کا انتظار ہے جب پارثیو شریر پہنچے گا لیکن اس میں کئی گھنٹے کا وقت باقی ہے کیونکہ باندہ سے یہاں لگ بگ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کا سفر ہے اور وہ شروع نہیں ہوا ہے پہن آپ بنے رہے ہیں ایک بار پھر وشال آپ کے پاس آتے ہوئے دیکھیں جو بار بار شک ظاہر کیا جا رہا تھا وہ یہی پریوار کی اور سے بہت تھا بتانے کتنے دن رہوں گا نہیں رہوں گا اس بات کو لے کر بھی اس شنک تھے لیکن جیل مینویل کے آدھار پر دو دی جا رہا ہوگا دو دی جا رہی ہوگی پریبار والوں سے باتشیت بھی کرنے کا موقع پورا مل رہا تھا اس کے باوجود یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مختار انساری کو سلو پوائزن دیا گیا دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اس پورے معاملے میں مجسٹری جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں مناکشی کیونکہ ایسے کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں چاہے معاملہ مختار انساری جو بہت سمیدن شیل ہو یا پھر کسی جانچ کے آدیش دیں اور جو کمیٹی بنتی ہے اس کو ایک مہنے کا موقع دیاتا ہے کہ مختار انساری پوریوار سے باتشیت ہونے کی تو آج جو آڈیو سامنے آیا ہے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ مختار انساری اگر کمیونکیشن پوریوار کے ساتھ کرنا چاہتے آپ روز ایک بار بس ہم سے بات کر لیا کریں ہمیں راحت مل جاتی ہے تو اسے سن کے تو بلکہ یہ من میں سوال آرہا تھا میرے کی جب جیل مینویل کے حساب سے کیا گیا تھا آج کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی ہے اور سبھی جگہ فورسز الیٹ پر ہیں جو ایکسٹرا فورسز کی ڈپلائمنٹ تھی وہ بھی کی گئی ہے پولیس نے پہلے سے حصہ تکتہ بنا لیا تھا اس لئے آج پوری طرح سے شانتی ہوستہ قائم ایک مختار انساری تھا ایک اس کی ڈان گری کی پوری کہانی تھی لیکن وہ کہانی ختم ہو گئی ہے مختار انساری کی موت پر لیکن سیاست ختم نہیں ہوئی ہے یہ سیاست پورے زور شور سے چل رہی ہے سماج وادی پارٹی سلے کا بی ایس وی چیف مایابتی تک ماضیہ مختار انساری کی موت پر ہمدردی شتا رہے ہیں یوگی سرکار پر سوال اچھا رہے ہیں آج سب سے پہلے بی ایس وی پرموک مایابتی نے مختار انساری کو لیکن ایک ٹویٹ کیا مایابتی نے کہا کہ مختار کے پریوار نے گمبیر آروپ لگائے ہیں اور اس لیے سچائی سامنے لانے کے لیے پورے ماملے کی اچھ جانچ ضروری ہے اتنا ہی نہیں مایابتی کے بعد سمانش بادی پارٹی کے ادھی شکھلیش یادف نے بھی کہا جیل کے اندر بیمار پڑھنے سے اگر موت ہوتی ہے تو اس لیے ایسے سبھی سندگ معلوم میں سپریم کورٹ کے ججز کے نگرانی میں جانچ ہونی چاہیے اکھلیش یادف نے بقاعدہ ایکس پوسٹ پر اپنا میسج بھی چھوڑا انہوں نے تو شفبال یادف کی اگر ہم بات کرے تو وہ کیمرے کے سامنے بھی آیا اور کہا کہ کورٹ اس معاملے کو خود اپنے سنگیان ملے اس پریوار سے ہمارے بہت اچھے رشتوں تھے اور یہ پریوار سائد آجازی کے لڑائی میں بھی اس پریوار کا بہت بڑا یوگ دان تھا تو دیکھیں ان کی موت سندھے کے گھیرے میں ہے تو دیکھیں نیالائی کو اس میں شائع روٹی لینا چاہیے اگر جیل میں کسی کی مرت ہوتی ہے تو اس کی جمعی داری پساسنے کادکاری جیل سے لے کر سرکار سے لے سر کی جمعی داری ہے مختار کی موت پر سوال اٹھانے والی مایوطی اکیلی نیتا نہیں ہے شپل یادب اکیلے نیتا نہیں ہے بلکہ آرڈجڈی آسنے اسے گمبیرتہ سے نہیں لیا سمی دھانک سنسطھاؤں کو اس ماملے کو خود اپنے سنگیان میں لینا چاہیے تو کانگرس نیتا دیرن جن چودری نے کہا دھشت کا ماحول ہے جیل کھانا کے اندر جب پولیس سیراست میں رہتے ہیں تب بھی لوگ کو گولی سے بھون دیا جاتے ہیں یہ ہندوستان میں اور کہیں نہیں ہے جو اتر پدیش میں آتے ہیں آج بھی چل رہے ہیں مختار انساری کی موت پر سیاست کر رہے انڈیا لائنس کے نیتاؤں کو بی جی پی نیتہ مختار عباس نکوی نے قرار جواب دیا نکوی نے کہا اس موت پر راج نیتی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ موت کے بہانی سوام پردائک ماحول بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ایموشنل ایکسپلائیٹیشن کرو اس کا پولٹیکل ایکسپلائیٹیشن کرو اور اس کے پیچھے کہ ان کی مقصد اور منشاہ ایک ہوتی ہے کہ اس طرح کے ایموشنل ایکسپلائیٹیشن کے ذریعے دیش کے جو سوہارت کا ماحول ہے اس میں سامردائک تک تلقہ لگاؤ اور تلقہ لگا کر کے سیاسی روٹیا سے کچھ جہا تک سوال ہے اس میں اتر پردیش کی سرکار جو بھی سچائی جو بھی حقیقت ہے اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ سیاست کرنے کی بہت زیادہ گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو لوگ اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں انہیں نہ اتحاس کی جان کری ہے نہ نہ جو مو ہو گھوسی ہو آزم گڑھ ہو گازی پور ہو یا وہ تمام علاقے جو ہیں وہ کبھی جو کامریڈوں کا گڑھ کہلاتے تھے وہ کریمینلز کا گڑھا کیسے بن گئے اس کا کون گناہگار ہے کون اس کا ذمہ دار ہے کون اس پاپ کا کبھی اس بات کو کسی نے محسوس کیا کہ جو کبھی پولٹیکلی سوشلی بہت سمویدنشیل لوگوں کا ایک چھیتر کہلات تھا وہاں پر اپرادک گتوینیاں کیسے دکھائی دینے لگی دکھ کی بات ہے اور اس کے بات سیاست ہو رہی ہے دوران آنند رائے نے کہا کہ یہ سب راج نتک روٹیاں سیک رہے ہیں اس سے پہلے جب میرے بھائی کی ہتیا ہوئی تب یہ سوال اٹھانے والے لوگ آخر کہاں تھے سنیے انہوں نے اور کیا کچھ کہا ڈاکٹروں کی ٹیم نے ہیلت بولیٹین جاری کر دیا ہے کہ ہیدے گتی روک نے سینک میتھی ہوئی ہے سمار تم بھی آئے ساید ہو گیا ہوگا جو ہوگا سامنے آئے گا لیکن پورو کی ساکار میں جیل میں تانہ سار بیٹھ کے کرتے 100-200 لوگوں کو بیٹھا سار مینٹنگ کرتے تھے دھنو گاہی کرتے تھے ہتھی سپاڑی دیتے تھے اس سامنے تبییت نہیں خڑاب ہوتی تھے سوال نہیں اوہ ڈیس رائی جی که سوال اٹھانے والا نئی تھا ڈیس رائی جی آج سوال اٹھانے والا نئی تھا مرنہ سنگ تھکدار مہو کی سوال اٹھانے والا نہیں تھا مہو کے دنگے میں کھولے آم ہتھی آر بند لوگ ساتھ گاڑی بچاؤ تر گھون تھا تو کوئی سوال اٹھانے والا نہیں تھا آج راج نیت کا کروٹی سکھنا ہے تو سوال کام بادشاہ بن گیا اب آپ کو اس کی ایک ایک کرائم کی کہانی بتاتی مختار انساری کو بچپن سے ہی کرکٹ کھلنے کا بڑا شوق تھا لیکن کالج تک جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں بیچ اور بال کی جگہ پسٹل آگئی ایک 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 یہ تو گھر والوں کو بھی نہیں پتا چڑھا مختار گازی پور میں ایکٹیو مخانو سنگھ گینگ میں شامل ہو گیا جس کی رائیویلری صاحب گینگ سے تھی اور بریجی شیف سنگھ اس صاحب گینگ کا میمبر تھا مختار اب 25 سال کا ہو چکا تھا اور اسی سال یعنی سو اچھاسی میں سجدانند رائے نام کے ایک شخص کی ہتیا ہوئی اور اس میں پہلی بار مختار انساری کا نام سامنے آیا یہ کہانی تھوڑی اور آگے بڑھی سجدانند رائے ماجے کیس میں نام سامنے آنے کے بعد گازی پور اور آس پاس کے علاقے میں لوگ مختار انساری کا نام جاننے لگے تھے مختار کے بڑے پہلے سے بریجیش سنگ یا یوں کہیں صاحب گینگ کا راج تھا ایسے میں مختار اور بریجیش سنگ کے بیچ دشمنی بڑی نارمل بات ہو گئی تھی کیونکہ مختار انساری مخانور سنگ گینگ کا ممبر تھا تو دونوں کے بیچ میں ٹھیکے داری میں ورچ سو کو لے کر یہ دشمنی بڑھتی چلی گئی اب رات کے دنیا میں مختار کا گراف تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا مختار کو یہ لگنے لگا تھا کہ اگر ٹھیکے داری اور زمین کے کاروبار کو اور اوچائیاں دینی ہے تو اس کے لیے تو راج نیتی میں آنا ضروری ہے کیونکہ مختار انساری کے بڑے بھائی افضال انساری انیس سو پچھاسی میں محمد آباد سے ودایق بن چکے تھے ایسے میں اس نے پہلے بیچ یو کی سٹوڈنٹ پولٹک سے اپنی پولٹک کی شروعات کی اور اگلے ہی سال یعنی انیس سو چیانبے میں بی ایس پی کے چکچ پر مہوں سے پہلی بار چناف لڑا اور پھر جیت کر ودایق بننے کے بعد اسے بریجی شیفنگ کو خلی چنواتی دی اور پھر وہ جانی دشمن بن گئے سال انیس سو چیانبے میں مختار انساری مافیا سے ودایق بن ہوا پتا یہ چلا کہ جھاکھن سے وجہ نام کوئی 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 بیعباری آیا تھا اور باتشیت کے بہانے رونگٹا کو گاڑی میں پھران کر لیا لیکن سی بی آئی کی جانچ ہوئی تو یہ پتا چلا کہ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ خود مختار انساری تھا رونگٹا کے پریوار سے فون پر تین کروڑ کی فیروتی مانگی گئی اور ساتھ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر پولس کے پاس گئے تو پورے پریوار کے ہتھی کر دی چاہے گی جر کے بجے سے رونگٹا کے پریجنوں نے ڈیڑھ کروڑ روپے بھی دیئے فیروتی کے طور پر دیئے گئے لیکن اس کے بابجود رونگٹا کو الہباد لے جائے گیا اور کئی ٹکڑوں میں کاٹ شف کو گنگا میں بہا دیا گیا اس بارے میں اتر پردیش کے پورو ڈی جی پی ایک جین کیا بتاتے ہیں آپ انہی سے سنی مختار انساری پر 655 سے زیادہ مقدمے ورچسو کی لڑائی شروع ہوئی جو میری سمجھ کہتی ہے وہ ایک تو ٹھیکی داری ٹھیکی داری میں کوئی اور سامنے نہ آئے نمبر دو چند آسی منڈی جو کی کوئلے کی منڈی بھی مغل سرائے سے پہلے مغل سرائے واران اسی کے بیچ میں اس کی ورچسو کو لے کر یہ لڑائی ہوئی اسی سے بریجیش سنگھ سے عدابت ہوئی اور اسی کو لے کے جو ہے وہ رنگٹا کا اپرہن کیا گیا کیونکہ رنگٹا بھی بہت بڑے کوئلے کے بیاباری تھے مہا کے وی ایچ پی کے بڑے پرتشت نیتا تھے ان کی جب اپرہن کے باد دھتیا ہوئی تو اس پہ بہت لائم لائٹ میں مختار انساری آیا اور بڑی چھوی بھی خراب ہوئی رنگٹا ماجر کے باد مختار کرائم کے دنیا میں بڑا نام ہو چکا تھا ستہ کے سنرکشن کی وجہ سے جرم کے دنیا میں روز نئے نئے کرتی مان رچ رہا بریجیش سنگھ گینگ سے اس کے دشمنی بڑھتی جا رہی تھی بریجیش سنگھ اور ریبوبن سنگھ ایک ساتھ مل کر مختار کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اس کا ریسلٹ یہ ہوا کہ 23 سال پہلے اس چٹی میں ایک بڑا کانٹ ہوا سال 2001 میں بریجیش سنگھ نے مختار سے زیادہ سمرتھ گھائل ہو گئے خود مختار انساری بال بال بچا دراصل اتر پردیش میں پنچائی چناف چل رہے تھے اور مختار انساری اپنے سمرتھ کو پرچار کرنے کے لیے ربیوار کی چھوٹی کے دن بھی اپنے گاؤ محمد آباد سے ایک کافیلے کے ساتھ شروع کر دی اور اس میں تین لوگوں کی جان چلی گئی تھی مختار انساری نے اس معاملے میں بریجیش سنگھ اور اس کے ساتھ تربوون سنگھ کو نامزد کراتے ہوئے ایک ستھرہ لوگوں کے خلاف ایف آئی یار درچ کرائے تھی بریجیش اور تربوون کے علاوہ باقی پندرہ لوگ بریجیش سنگھ بھی ستھا کی سنگرکشن کے ساتھ بیجی پی نیتا کرشنا نند رائے سو چڑ گیا سال دو ہسار دو میں کرشنا نند رائے کے لیے اس نے چنا پرچار کرنا شروع کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس چنا میں محمد آباد سیٹ سے پانچ بار کے ویدھائک رہے مختار انساری کے بھائی افزال انساری ہار گئے سوچیے ذرا جو پانچ بار کا بھائی رہا ہو اس کی ہار ہو جائے اور وہ بھی ایک بہو بلی کا بھائی ہار جائے تو وہ کتنا تل ملایا ہوگا کرشنا نند رائے کی جیت سے پوروانچل میں بریجیش سنگھ کا قد اچانک بہت بڑھ گیا اس سے مختار انساری بخلا گیا اور کرشنا نند رائے کی ہتیا کی سازش رچنے لگا اور اس کے لیے وہ جیل تک چلا گیا کرشنا نند رائے کی جیت میں بریجیش سنگھ بھلے ہی پردے کے پیچھے کام کر رہا تھا لیکن مختار کو یہ بلٹ پروف تھی بلٹ پروف کار کو آم رائیفل سے نقصان نہیں پہنچ جا سکتا اور یہ کوئی جانتا ہے اس لیے اس کے لیے جیسے اتیا دھنے کا ہتھیار کی ضرورت تھی جو کی سینہ کے پاس ہوتی تھی اس نے کرشنا نند رائے کی ہتھی لیے پورا تانہ بانا بڑا سینہ کے بھگوڑے سے ایک کروڑ بے ایل ایم جی کی ڈیل کی اور ان دنوں میں تو ایک کروڑ کی قیمت اور کئی زیادہ ہوا کرتی تھی اس نے ایک کروڑ روپے لگا کر ایل ایم جی خرید دی جس کی سوچنا اتر پردیش سٹی ایس دی اس پریشر آنے لگا بعد نورغو نے اپنے پر 50 فاتھی دیا تھی لیکن اس سمیں اس کو لگتا تھا کہ ایک کروڑ میں ہم اپنے بیرودھی کو نپٹا دیں گے تو پورا سامراج ہمارا ہو جائے کیونکہ اس کو پولٹکل چوناؤتی ملنے لگی تھی اپنے چھترے میں گاجیپور میں وہ ہار گیا تھا کشنا جیت گئے تو ہاں بھائی ان کے ہار گیا تو مہو میں دنگے ہوئے چودہ اکٹوبر دو ہزار پانچ کو مہو میں رام لیلا منچن کے دولان دنگا بھڑکا شہر میں آگ زنی ہوئی گولہ باری ہوئی بمباری ہوئی پورا شہر تین دن تک جلتا رہا اور مختار انساری جو اس وقت بی ایس پی کا ویدھائق تھا وہ خلی جبسی میں ہاتھ میں ہتھیار لے کر اپنے گرگوں کے ساتھ بہوں کی سڑکوں پر دنگائیوں کی مدد کرتا دکھتا رہا حالات تو یہ ہو گئے تھے کہ کچھ ہندو دکاندار جن کی دکانوں کو چلایا گیا تھا ان دکانداروں کے پیچھے مختار خود ریولور لے کر سب کو دکھائی دیا میڈیا کے مادیم سے جب یہ پھوٹیز آئی کہ مختار انساری کا کیا جلوہ ہے ورطمان سرکار میں اور جب اس کا یہ جلوہ دیکھا لوگوں نے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مختار کے اگینس بول سکے تو جب یہ محول بن گیا تو کون جا گواہی مخمنتری بنے تین سال پہلے پنجاب جیل سے یہاں آیا اور اب پروٹیکشن ملنے لگا گواہی گواہوں کو تو کنوکشن بھی ہونے لگے ایک سال کے اندر دو دو عمرقیت کی سجا ہو گئی تو نیالہ سبوت پہ چلتا ہے سبوت آنے لگے سامنے لوگ کھڑے ہونے لگے لوگوں کا وشوہ ساشن سرکار پہ ہونے لگا اور اس کو بھوگ نہ پڑا ماؤ دنگے کے بعد مختار انساری نے سرنجر کر دیا 25 اجوبر 2005 کو جیل چلا گیا اب جیل ہی اس کا پرمننٹ ایڈریس ہو گیا تھا آپ کو وہ کہانی بھی بتاؤں گی لیکن پہلے کرشنانند رائے ہتیا کانچ کے بارے میں ایک بار پھر سے آپ کی میمری ریفریش کر دیتی ہوں کہا جاتا ہے کہ کرشنانند رائے کے ہتیا کے لیے مختار انساری نے اپنی زمانت کو خود رد کرایا تھا اور وہ گازے پور جیل چلا گیا تاکہ کرشنانند رائے کے ہتیا میں اس کا نام نہ آئے اور وہ ہی اپنے خاص گرگے منا بجرنگی کے زریعے کرشنانند رائے کے ہتیا کرائی 29 نومبر 2005 کو کرشنانند رائے ایک پرگرام سے لوٹ رہے تھے تب ہی راستے میں ان کے کافلے پر منا بجرنگی اور اس کے شوٹرز نے اٹیک کر دیا کہا جاتا ہے کہ جگہ بھی ایسی چنی گئی جہاں سڑک ایک دم پتلی تھی تاکہ گاڑی کو موڑا نہ چاہ سکے ایک 47 سے 400 راؤنڈ گولیاں فائر کی گئے جس میں بیجی پی ویدھائی کرشنانند رائے سمیت سات لوگ مانے گئے پوس موجم کے دوران ان لوگوں کی باڈی سے سرسٹ گولیاں نکلی تھی ذرا سوچئے کہ یہ مجر کتنا ویبھت ہوا ہوگا مختار انساری جیل میں تھا لیکن اتر پردیش کی جیل سے اس کا سکہ چلتا تھا وہ وہ اپنا راج پاٹ چلاتا تھا اس کے ایک بانگی اور تب سامنے جب گازے پور جیل میں دو ہسار پانچ دنگے کے بعد مختار انساری نے فرنڈ کیا اسے گازے پور جیل میں رکھا گیا مختار تب ودھائک تھا اس نے تازی مچھلیاں کھانے کے لیے بقاعدہ جیل میں ایک طلاب تک خدوا دیا ساتھی اسے بیڈ منجن کھلنے کا بڑا شوق تھا آج جب مختار انساری کو ویل چیئر پر دیکھتے ہیں اب تو خیر کچھ دیر میں سپور دکھا کر دیا جائے گا لیکن صرف سوچ یہ بڑا شوق کسم کا آدمی تھا تازی مچھلیاں کھانے کے لیے جیل میں تالاب بنا دیا جیل میں ہی بیڈ بیدمنٹن کوٹ بنوا دیا جہاں اس کے ساتھ ڈی ایم سمیت بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ بیدمنٹن کھیلا کرتے تھے ذرا رسوک سوچ کیا رہا کرتا ہوگا میسیجنگ ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا ہے من مانی اپنا اس کی چلتی رہی بہت دن وں اکداری کے ریبلری میں ہتھی آئیں ہوئیں جیل کے اندر طلاب بنایا تھا کہا جاتا ہے میں نہیں دیکھا بتاتے ہیں طلاب بنایا گیا تو اس میں مشلی پالن ہوتا تھا تو یہ سب ایکٹیوٹیز تھیں اور کوئی جراسی سکتی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو کاروائی ہو جاتی تھی اس کے اوپر یوپی کی راجریتی میں مختار انساری کا دب دب اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ جیل میں ہو یا پھر باہر ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ جیل سے ہی اپنے جرم کے دنیا بھی چلا تھا اور اس دوران یوگی عادتنات سے بھی دشمنی پال لی تھی کہا جاتا ہے کہ پہلے دو ہزار پانچ مہو دنگے کے بعد یوگی مہو جانا چاہتے تھے لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد سال دو ہزار آج میں جب آزم گڑ میں یوگی نے آتنگ بات کے خلاف ایک ریلی کا یوجن کیا جب وہ آزم گڑ جا رہے تھے تو ان کے کافلے پر بقائدہ حملہ کروائے گیا تھا اس کاروں بھی مختار انساری کے گینگ پر ہی لگتا رہا لیکن مختار کو یہ کہاں پتا تھا کہ جس یوگی کو وہ ہلکے میں لے رہا ہے وہ یوگی ایک دن اتر پردیش کا مافیا کے خلاف بلڈوزر چلانا شروع کر دیا مختار کو اب سمجھ میں آنے لگ گیا تھا کہ اب اس کی بھی باری آنے ہی والی ہے لیکن پہلی بار اسے در تب لگا جب اس کے خاص گرگے منہ بجرنگی کا جیل کے اندر دی مر رہو گیا کرشنا نند ہتھیا کانٹ کا مکھے آروپی منہ بجرنگی باقپت کی جیل میں بند تھا دس جلائی دو ہفار اٹھار کو جیل میں ویسٹرن اتر پردیش کے گینگ سنیل راتھی نے اس کی گولی مار کر ہتھیا کرتی یوگی راج میک موت کا یہ پہلا معاملہ تھا منہ بجرنگی کی موت سے مختار انسواری بری طرح جر گیا کیونکہ منہ بجرنگی ہی اس کے کالی سامراج کو سمحالتا تھا منہ بجرنگی کے موت کے بعد کسی طرح جھکت لگا کر اتر پردیش کی جیل سے وہ باہر جانا چاہتا تھا اور اس کے لئے اس نے پنجاب کو چنا جہاں اس کے خلاف ایک مقدمہ درچ تھا پنجاب میں کانگریس کی سورکار کی اسے کوٹ کے آدھیش پنجاب کے روپر جیل میں ٹرانسور کر دیا گیا اٹیکس ہے تو نیالہ میں اسی چیز کو لے جا کے یہ کوشش کرتا کہ ہمارا جیل یہاں سے بدل جائے مختار پنجاب کی جیل میں موچ کر رہا تھا اور اس بات کا خلاصہ پنجاب کے جیل منتری نے بھی کیا تھا لیکن یوگی سرکار اسے پنجاب سے یوپی لانا چاہتی تھی اس کے لئے لمبے کانونی لڑائی بھی چلی قریب دھائی سال بعد سپریم کورٹ سے اجازت ملی مختار انساری کو روپڑ کی جیل سے اتر پردیش کے باندہ جیل لیا گیا لیکن اس کا خوف کس قدر تھا اتر پردیش کے عدھکاریوں میں بھرا ہوا کی وجہ سے ڈیڑ سال تک باندہ میں جیلر کی کورسی کھالی رہی اور بعد نے کہیں جا کر دو جیل ادھکاری ویجائی وکرم سنگھ اور اکی سنگھ کو بھیجا گیا مختار کا رفوق اتنا تھا کہ باندہ جیل میں مختار کے لئے الگ سے بیارک بنائے گئی تھی مختار کی بیارک سے باہر آنے پر جیل کی سی سی ٹی وی بند ہو جاتے تھے تا کہ وہ کسی مل رہا ہے اس کی جانکارے کسی کو بھی نہ ملے جون دو ہزار اکیس میں جب باندہ زلہ پرشار نے جیل پر چھاپا مارا اس دوران کئی جیل کرمچاری مختار انساری کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے تد کالن ڈی ایم اور ایس پی کی جوائنٹ ریپورٹ پر جیپیٹی جیل سمیت پانچ کرمچاری کو سسپنٹ کر دیا گیا مختار انساری کے ڈر سی کبھی جس باندہ جیل میں جیلر کی کورسی ڈیر سال تک خالی رہی اب اسی باندہ جیل میں مختار انساری کی موت ہو گئی آروپ لگا کی اسے سلو پوائزن دے کر مارا گیا ہے اس کا پوست موٹم ہو چکا ہے پوست موٹم ریپورٹ بہرانی باقی ہے لیکن مختار کے خلاف اصلی ایکشن تو اٹھارہ مہینے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا جب اسے پنجاب سے اتر پردیش لائے گیا اس کے خلاف 65 کیس درچ تھے ان میں سے دو کیس میں عمرقیت کی سزا ہوئی ایک افدیش رائے مجھر کی دوسرا فرضی دستخط کے فری لائسنس ہی ہتھیار لینے کے آروپ میں آج جیون کار آواز کی سزا ہوئی اس کے علاوہ آٹ اور کس درچ جس میں سزا سنائی گئی فرضی لائسنس کا ماملہ سال انیس ستاسی کا تھا جس کی سزا اس سال تیرہ مارچ کو ہی سامنے آئی مختار کی موت کا سچ کیا ہے یہ تو پوست موجم ریپورٹ کے ساروچ چنک ہونے کے بعد پتا چلے گا لیکن ایک بات صاف ہے کہ اتر پردیش میں یوگی راج میں ایک اور مافیا کا انت ہو گیا راج درمی آج بس اتنا ہی وقت ہمارے لئے چھوٹے بریک مختار انصاری کو لے کر اب اسود الدین عویسی نے کیا کہا پہلے یہ آپ دیکھیں ان کو مارا کیا آپ کا کہنا ہے سن دیکھئے جب کسی بھی ڈیسیز کے فیملی ممبر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو آپ کو سیریس لینے کی بہت ضرورت ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں وہ لوگ گئے تھے جس میں انہوں نے اس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا اس فیملی نے کہ ان کو پریزن میں مار دیا جائے گا کہ کوئی اندر آئے گا اور پھر سپریم کورٹ کو اتر پردیش کی سرکار نے یہ بتایا کہ ان کی افاظت کی جائے گی جان کی اور جب ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو سلو پویزن دیا گیا جو پویزن کو دیا گیا اور اس کے بعد ان کو فوراً ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر واپس جیل بھیجا دیا گیا جس سے ان کی موت واقعہ میں ہوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک صحیح طریقے سے انڈیپنڈن انکوائری ہو اور جو فیملی کہہ رہی ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے یہ دوسرا ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنویکٹڈ پریزنر کو جوڈیشل کسٹیڈی میں ان کی موت ہوئی ہے ایک کو تو شوٹ آؤٹ ہوا اب یہاں پر سلو پائزن جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے اس سے ان کی موت واقعہ سر اس باندہ سی آخر کتنی دیر میں روانہ ہوگا مختار انساری کا شب باندہ تو گاز ویپور پورے روٹ میں کیسے فرقشہ کی تیار اس پر دیں گے آپ کو ڈیٹیل اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 یہ کہہ سب جانتے ہیں کی سازش ہے چکین کو راجنیتی کاروپ لگانا تھا اس لیے لگائیں کہ چکین کو راجنیتی کرنی ہے مسلم ووٹوں کی لڑائی تو ہی اتر پردیس میں تو جتنا لوگ اپنے دیکھیں یہ سب مافیا لوگ صرف مافیا ہی نہیں تھے یہ انٹرمیڈی فورس بھی تھے بوٹوں کے ان کے تب بوٹوں کو گل بند کرنے کی ان میں چھمتا بھی تھی تاکت بھی تھی اور ایک سمیہ تھا جب یہ دوسرے کیلئے کام کرتے تھے بعد میں اپنی راجنیتی میں آگئے بیدائی بن گئے ان میں سے سانسد کوئی بن گیا تو سبحاوک ہے کہ ان کے ان کے ان کے فولور تو ہیں میں کہہ رہا کہ سب جانتے ہیں کی سازش ہے چکی ان کو راجنیتی کاروپ لگانا تھا اس لئے لگائیں کہ چکی ان کو راجنیتی کرنی ہے دیکھیں مسلم ووٹوں کی لڑائی تو ہے ہی اتر پردیس میں تو جتنا لوگ اپنے دیکھیں یہ سب مافیا لوگ صرف مافیا ہی نہیں تھے یہ انٹرمیڈیری فورسز بھی تھے ووٹوں کے ان کے تب ووٹوں کو گل بند کرنے کی ان میں چھمتا بھی تھی تاکت بھی تھی اور ایک سمیہ تھا جب یہ دوسرے کلئے کام کرتے تھے بعد میں اپنی راجنیتی میں آ گئے بیدایق بن گئے ان میں سانسد موت پر سوال کھڑے کرو ایسا مسلمان کا بوٹ مل جائے یہ دیش کے مسلم ناغرکوں کی اوپر تحمت نہیں ہمارے نیتاؤں کو لگتا ہے کہ مسلمان کرمنل کی موت پر سوال کھڑے کر دو تو ہم مسلمان بوٹ کر دے گا تحمت تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جب ایک وقتی ایسی مسکلیں پیدا ہوتی تھی اب لالو یادو کا مان لیتے ہیں کہ ان کا conviction ہوتا ہے اور یادو سماعت ایک حصہ اسے یادو کے روپ میں لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وکاس دوبے کی ہتھیا ہوئی تھی تو بہت سارے میں نے دیکھا کہ برامنوں کے ساتھ ایسا ایسے سبھاوک ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور چکی یوگی آدیت نات کے خلاف اس سرکار کے خلاف بھارتی جنت پارٹی کے خلاف یہ ایک چھوی بنانے کی کوشش چل رہی ہے کہ یہ انٹی مسلم ہے تو ایسی استطیتی میں سبھاوک طور پر اس پرکار کی راجنیتی ہوگی ہی ہوگی اور اچھا کیا ہے کہ یوگی آدیت نات نائی مختار ساری کی موت پر یوپی کی ایڈی جی لائن آرڈ مطاب یرش کا پہلا ریاکشن ہے دیکھیں آج جمعہ کی نماز کو اور کل جو انسیڈنٹ ہوا باندہ جیل میں ان سبھی کے دستی پورے ہائی لائٹ کے ساتھ وارتہ کے مادہم سے بھی شانتی بیوستہ بنائے رکھنے ہیتو نردیس کیا گیا تھا اور اس سمیں تک لپک دو بج رہے ہیں اس سمیں تک پورے پردیس میں شانتی قائم ہے نماز کچھ ستھانوں پر ابھی بھی چل رہی ہے اور اس لئے بھی سترگستی رکھی جا رہی ماؤ غازی پورہ جگہ سے جمعہ کی تصویر آئیں سب جگہ لوگ اپنے گھر بھی چلے گئے نماز کے بعد جس پر کام پوری طرح سے مہنی آج کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی ہے اور سب جگہ فورس پر ہیں جو ایکسٹرا فورس کی ڈیپلومنٹ تھی وہ بھی کی گئی ہے پولیس نے پہلے سے ست تکتہ منا لیا تھا اس لئے آج پوری طرح سے شانتی وست قائم ہے امید آج شکربار جمعے کے دن نماز ہوتی ہے مزیدوں کے اندر تو وہ کھئے رہے اس لئے ہماری چناہوں کو لے کر کی بھی فورس تھیں بہت ساری تو لیکن آج یہ سب ستر کی ایک مافیا ڈان مارا گیا ہے وہ بھی نیچرل کس سیچویشن کی چندہ کرنی پڑ رہی ہے یہ سوال ہم لوگوں کے سامنے جی سمیر جی مجھے لگتا ہے کہ مسلمان آلی بات نہیں ہے سالو جی اس کے اندر کسی دوسرے جاتی کے لوگ بھی اگر انکاؤنٹر میں گنڈا مارا جاتا ہے تو دھرم جاتی کے لوگوں کو ضرور سینٹیمنٹ ہوتا ہے راجستان میں آنند پال راجستان 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 بنام ڈلیت اور کے بیچ میں ایک معاملہ چلا تھا تو جس جاتی کا مارا جاتا ہے تو اس جاتی میں تھوڑا سینٹیمنٹ اکھتا ہی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے آج مسلمان ایک بدماش مارا گیا تو مسلمان ووڈ بینک کو دیکھتے ہوئے اس کی راجستان شروع ہو گئی ہے سماج پارٹی اس کا پورا راجستان لاب اس چیٹ پر دینا چاہتی ہے موقع کا فائدہ اٹھا لو لوگ سبا سیڑ جیت لو تو مجھے لگ رہا ہے اس کا راجستان لاب لینے کے لئے ساری پارٹی کوشش شکریہ مطاب یشنی وہ بھی آپ کو سنائیں گے دونوں سیوگی مارے سار جڑے ہوئے پہلے ہم وشال سب لے لیتے ہیں وشال اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے کیونکہ پوست موٹم کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے کیا کوئی جانکاری ابھی تک دی گئی ہے باہر مناکشی دیکھئے باہر کوئی آفیشل جانکاری تو نہیں دی جا رہی لیکن جو ہمارے سورسز ہیں وہ کنفرم کر رہے ہے مکتار انساری کا کمپلیٹ کر لیا گیا ہے جو کی میڈیکل کالیج کے اندر مورچری پریسر کا حصہ ہے آپ دیکھ کہ کس طریقے سے یہاں پر ایمبولینس کو پوری طریقے سے تیار کر دیا گیا کس طریقے سے پولیس کا جو اسکارٹ یہاں سے لے کر گازی پور تک ساتھ اس وقت کی بڑی خبر انڈیا لائنس کی ریلی میں شامل ہوں گے ادھف تھاکرے کے بیٹے آدھت تھاکرے ایک اتف مارچ کو دلی میں انڈیا لائنس کی ریلی ہونے جا رہی ہے اور اس ریلی میں ادھف تھاکرے کے بیٹے آدھت تھاکرے شامل ہوں گے کہ جریوال کی عجد کی جا رہی ہے ہارٹ اٹیک سی مختار کی موت یا پھر دیا گیا زہر کیا مختار کی آخری کال میں چھپا ہے موت کا سچ پوری ڈیٹیل شام چار بجے لیا گیا ہے یعنی کہ اب یہ بتا جا رہا ہے کہ 2 سے 4 سے 5 منٹ میں مختار انساری کا شب لے گا کہ جو پورا کنووائی ہے پورا کافلہ ہے باندھا سے بس گازی پور کے لیے روانہ ہونے والا ہے کسی بھی وقت کافلہ یا روانہ ہو سکتا ہے لیکن بڑی خبر یہی ہے پنچ نامہ کمپیٹ کر لیا گیا ہے پوست مورٹم کمپیٹ کر لیا گیا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کر لی گئی ہے اور ویسرا پرزر کر لیا گیا ہے تاکہ بھا ویش میں جو بھی زہر سے مندل جو آروپ لگے ہیں سرکار کی اور سے مرح سیوگی پوست نارا بھی جڑے ہوئے ہیں پوست اس وقت گازوی پور میں مختار انصاری کا پریبار ہے جو وہاں پر اس وقت انتظار کر رہے ہیں ان کے پارٹیف شریر انتظار کر رہے ہیں اب وہاں پر لوگوں کے سنٹیمنٹ کیا ہے ان کا کیا کہنا ہے محمد آباد میں آج کے دن سنٹیمنٹ کیا ہے سنٹیمنٹ سب کے چہرے پر اداسی ہے سر یہ جانکاری آپ کو کب ملی اور اس پورے گھٹنا کرم کو آپ محمد آب نیواسی کے طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کو گھٹنا کا جانکاری شبہ ملی ہے ہم جہاد ملی ہے اور یہ گھٹنا سے ہم لوگ بہت دکھیں ہیں یہ میڈیکل بلٹین بتائی گیا کہ ہردی گھات سے دیہانت ہوا کیا آپ یہ بات مان رہے ہیں آپ کو بھی کچھ گھڑ بھلا گیا میڈیکل بیوٹ آنے پر معلوم ہوگا لیکن ہم شک ہے کہ زہر دیا گیا ہے مارا گیا ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت بڑھتا جارہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پولیس نے ایک بریکیڈ لگایا ہے اس کے آگے لوگوں کو جانے میڈیا کو خاص طور پر جانے کی انومتی نہیں ہے لیکن اب یہاں ضرور لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں اور یہ یہ یہاں محمد آباد میں اس وقت کا انتظار ہے جب پارثیو شریر پہنچے گا لیکن اس میں کئی گھنٹے کا وقت باقی ہے کیونکہ باندہ سے یہاں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کا سفر ہے اور وہ سفر ابھی شروع نہیں ہوا ہے پہن آپ بنے رہے ہیں مارے ساتھ ایک بار پھر وشال آپ کے ہوگا اس بات کو لے کر بھی اسے شنکہ تھی لیکن جیل مانیویل کے آدھار پر دوا دی جاری ہوگی پریبار والوں سے بات چیت بھی کرنے کا موقع پورا مل رہا تھا اس کے باوجود یہ کیوں کہا جارہ ہے کہ مختار انصارے کو فلو پوائزن دیا گیا دیکھیں یہی ماملے میں مجسٹری جانچ کے آدیج دیے گئے ہیں مناکشی کیونکہ ایسے کسی بھی ماملے میں چاہے ماملہ مختار انصاری جو بہت سمیدن شیل ہو یا پھر کسی عام قیدی کا ہوگر نائک حراست میں کسی بھی قیدی کی اس طرح موت ہوتی ہے جس پر پریبار جاننے والے مہینے میں دو بار بات چیت کی آپ روز ایک بار بس ہم سے بات کر لیا کرے ہمیں راحت مل جاتی ہے تو اسے سن کے بلکہ یہ من میں سوال آرہ تھا میرے جب جیل مینویل کے حساب سے دو بار بات کرنے کی اجازت ہے تو راج میں کہیں کسی اپری اگھٹ نہ کی کوئی سوچ نہ نہیں آئی ہے جمعے کی نماز کو اور کل جو باندہ جیل میں ان سبھی کے دستگر پورے پردیس میں ہائی الٹ گھوشت کیا گیا تھا کئی جن پدوں میں ایکس ٹھوارس بیجی گئی تھی پور اسے بھی الیکشن مادہم سے بھی شانتی بیوستہ بنائے رکھنے ہیتر نردیس کیا گیا تھا آج کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی ہے اور سبھی جگہ فورس الٹ پر ہیں جو ایکسٹرا فورس کی ڈپلائمنٹ تھی وہ بھی کی گئی ہے پولیس نے پہلے سے ستکتہ بنا لیا تھا اس لئے آج پوری طرح سے شانتی بیوستہ قائم ہے ایک مختار انساری تھا ایک اس کی ڈان گری کی پوری کہانی تھی لیکن وہ کہانی ختم ہو گئی ہے مختار انساری کی موت پر لیکن سیاست ختم نہیں ہوئی ہے یہ سیاست پورے زور شور سے چل رہی ہے سماش وادی پارٹیف سنے دیلہ سے گازی پور کی دوری خریب چار سو کل میٹر ہے یعنی کہ مختار کا شب آج دیر رات گازی پور پہنچے گا اور ایسے میں اس بات کو لے سوال بنا ہوا ہے مختار انساری کو سپردے خاک آج کیا جائے گا یا کل مختار انساری کو شب کو لے کر جانے میں دیلی کی وجہ کیا ہے مختار کے بیٹے اس بات پر اڑے تھے کہ پوست مختار کشب کو گازی پور لے جانی کی تیاری اس وقت کی جارہی ہے روٹس بنائے گئے ہیں قریب 26 ایسی گاڑیا ہوں جو سرکش کافلے میں چلیں گی 400 کلومیٹر کی یہ دوری ہے بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے کا وقت جب وائی روڈ لے کر جائے جائے گا تو لگ سکتا ہے باندہ زلہ اسپتال میں تیاری پوری کر لی گئی اور کسی بھی وقت مختار انساری کے شب کو لے کر گازی پور کے لیے پولیس کے ٹیم روانہ ہو جائے گی مختار انساری کے بیٹے اور پریوار کے کئی لوگ اس وقت باندہ میڈکل کالج میں موجود ہیں اس کے پپو یادو اس کے علاوہ چندر شیکر رامن تمام یہ نیتہ ہیں جو اب اس پر بیان بازی کر رہے ہیں اور مقصد صرف ایک ہے ایک طرف مسلم وٹ بینک کو ساتھ بیٹے کوشش کرنا اور دیکھیں اسی کوشش کو لے کر سوال سرکشا کو لے کر اٹھائے دیئے گئے ہیں پہلے اپڈیٹ لے دیتے ہیں باندھ سے میرے سی ہوگی وشال پرطاب اس وقت جھڑے ہوئے ہیں وشال کتنا وقت ہے کیا روٹ تے ہو گیا ہے پورا ہو چکا ہے کیونکہ پریوار نے سوال پور پور کو لے کر بھی اٹھائے تے دیکھیں جو ہماری جانکاری ہے پیار اس کو مطابق جو پوست موٹم ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے پریجن کے ساتھ اس میں جو آدھ کاریوں کی آخری وارتہ ہے اس روٹ کو لے کر کے وہ فیلحال چل رہی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ چیترکوٹ کا جو ایکسپریس پہ ہے اس کا استعمال کر جائے گا اور گازی پر پہنچنے کے لیے باندھا سے لبک ساتھ سے آٹھ گھٹے کا سمجھ لگ سکتا ہے کیونکہ چار سو تیس کلومیٹر کا یہ پورا لبا سفر ہے جو ہماری جانکاری زہر دے کر کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کسی طریقے سے کاری کریس نہیں ہے بلکہ سنیوجی طریقے سے ہتیا کی گئی ہے اس طریقے کا آروپ لگایا پریوار نے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف نیائک جانچ کے آدیج دیئے گئے ہیں بلکہ بلکہ جب جانچ ریپورٹ آئے گی تو اس میں دود و پانی ہو جائے گا کہ آخر مقتار انساری کے شریر میں کسی بھی طریقے کا کوئی زہر کالیج پوسٹ موٹم ہاؤس میں آئے ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ مقتار انساری کے شب کو گازی پور جائیں گا اور یہ مارا جا رہا ہے کہ پاندرہ سے بیس منٹ کے اندر پورا جو کافلہ ہے پولیس سبیرکشہ میں یہ کافلہ نکرے گا گازی پور کے لیے پریہ دیکھیں جو تھوڑا سمیں لگ رہا ہے اس سمیں لگنے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ روٹ جو ہے وہ لمبا ہے چار سو تیس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے باندہ سے گازیپور کا اور یہ جو اگر آپ نان سوپ جائیں گے گا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ پندہ سے درشکوں ویڈیو 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 جانا وہاں ویڈیو 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 لیکن ویڈیو 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 اور پریوار کے کئی لوگ اس وقت باندہ میڈکل کالیج میں موجود ہیں اس کے علاوہ آپ بتا دیں کل رات کو خرید ساڑھے آٹھ بجے مختار انساری کی موت ہوگی تھی جس کے بعد سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے مختار انساری کی موت کے بہانے اب تمام پارٹیاں اسے راج نیتک رنگ دے رہی ہیں تاکہ لوگ صباح کے چناؤوں میں اس کا سیاسی مائلیج لیا جا سکے کانگریس ہو بی ایس پی ہو آر جی ڈی ہو پپو یاد ہو اس کے علاوہ چندر شیکر رامن تمام یہ نیتا ہیں جو اب اس پر بیان بازی کر رہے ہیں اور مقصد صرف ایک ہے ایک طرف مسلم ورڈ بینگ کو ساتھ دے کی کوشش کرنا اور دیکھے اس کوشش کو لے کر سوال سرکش کو لے کر اٹھا جا رہے ہیں یوگی سرکار کو گھرنے کی کوشش کی جاری ہے حالک یہاں پر یوگی سرکار بھی تورنت ایکشن میں آ گئی ہے اور مقتار انساری کی موت کی نائی جانج کی آدیش دیئے گئے ہیں پہلے اپ ڈیٹ لے دیتے ہیں باندہ سے میرے سی وشال پرطاب جھڑے ہوئے ہیں وشال کتنا وقت ہے کیا روٹ تے ہو گیا ہے پورا ہو چکا ہے کیونکہ پریوار نے سوال پور پور اٹھائے روٹ کو لے کر وہ فیلحال چل رہی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ چیترکوٹ کا جو ایکسپریس پہ ہے اس کا استعمال کریا جائے گا اور گازی پر پہنچنے کے لیے باندہ سے لبھگ لبھگ ساتھ سے آٹھ گھٹے کا سمجھ لگ سکتا ہے کیونکہ چار سو تیس کلومیٹر کا یہ پورا لمبا سفر ہے جو ہماری جانکاری ہے اس کے مطابق جو بھی میڈیکل فارمیلٹیز ہیں وہ کمپیٹ کر لی گئی ہیں چاہے وہ پنچنامہ کہو چاہے پوسٹ موٹم کہو اور ساتھی ساتھ جو وسرا ہے اس کو بھی پریوار کی طرف سے آشنکہ ظاہر کی گئی ہے بقیدہ لیٹر لکھ دیم باندھا خجاہر کی گئی ہے کہ مکتار انساری کو دھیمہ ظاہر دے کر یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کسی طریقے سے کارڈی کرس نہیں ہے بلکہ سنیوجی طریقے سے ہتیا کی گئی ہے اس طریقے کا آروپ لگایا پریوار نے یہی وجہ ہے بلکہ بشرا کو بھی پریزرف کر لیا گیا ہے تاکہ بھوش میں بسرا کی جب جانچ ریپورٹ آئے گی تو اس میں دودھ کدودھ پانی ہو جائے گا کہ آخر مکتار انساری کے شریر میں کسی بھی طریقے پتنی نکحت انساری بھی اس سمیہ باندھا کے اسی میڈیکل کالج کے پوسٹ موٹم ہاؤس میں آئے ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ عمر انساری نکحت انساری یہ سارے لوگ لے گھر مکتار انساری کے شب کو گازی پور جائیں گے اور یہ مارا جا رہا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ پورا جو کانووائ ہے جو کافلہ ہے پولیس سمیرکشہ میں یہ کافلہ نکرے گا گازی پور کے لیے پیان وشال اگر میں دوری کی بات کروں کتنا وقت لگے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوری بھی ہے اور ایسے میں کس طریقے سے روٹ میں سرکشہ ویوستہ کی پلاننگ کی گئی ہے کیونکہ جب پورے راج میں دارہ 1444 لگو ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روٹ چننا بھی اتنا آسان نہیں رہا ہوگا پولیس کے لیے پریا دیکھیں جو تھوڑا سمیں لگ رہا ہے اس سمیں لگ پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے چار سو تیس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے باندہ سے گازیپور کا اور یہ جو اگر آپ نون سوپ جائیں جائیں جو چکی میڈیکل فارمیلٹی تھی وہ کمپلیٹ کر لی گئے ہیں ویسر پریزر کر لیا گیا ہے اور ایک مہتوپون جانکاری پریہ میں درشکوں کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مقتار انساری کی موتم کی تو یہ ایک بڑی خبر ہے ہمارے درشکوں کے لیے جو ابھی بھی ٹیلیویزن سے جلے ہیں کہ مقتار انساری کی جو انیشیل ریپورٹ آئی ہے پوسٹ موٹم کی اس میں کارڈی اکریس یعنی ہارٹ اٹیک کو ذمہ دار تھہر آیا گیا ہے پری وشال جب پوسٹ موٹم کیا جا رہا تھا پریوار کے کون کون سے لوگ وہاں پر موجود تھے کیونکہ انساری نے کہا ہے کہ ہمیں لکھ نو کے ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں ہے ایمز کے ڈاکٹر سے پوسٹ موٹم کرا جانا چاہیے تو پوری پار درشتہ پوسٹ موٹم کے دوران برتی گئی تھی یا نہیں پریوار کا کون کون سدھ سے وہاں پر ویڈیو گاؤں کو دور کرتے ہوئے یہاں پر فیلحال آپ دیکھئے کہ مختار انساری کے شب کو فیلحال لاغر کے ایمبلنس میں رکھا گیا ہے اور اب یہ گاڑی جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہے کسی بھی وقت یہ ایمبلنس کا شب وہاں ہے یہاں سے نکلے گا یہ گا اور وہ بھی پولیس کی طرف سے دیا جائے گا کی مکمتی یوگی عدی نے سکت نردیج دیا ہے کہ اس پورے مومنٹ کے دوران کہیں بھی پردرشن نہیں ہونا چاہیے کانون بیوستہ خراب نہیں ہونا چاہیے اس کو لے کر کے یو پی پولیس نے چاک چوب انتظام کر لیے ہیں مقصود عالم کے صاحب وشار پتاب سنگھ انڈیا ٹی باندھا اور وشار لگتار آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے دیکھیں حل چل بڑھ گئی ہے مکتار کے شب کو ایمبولنس پہ شفٹ کر دیا گیا ہے کسی بھی وقت اب وہ ایمبولنس وہاں سے روانہ ہو سکتی ہے ڈرائیور کو فلحال روٹ کے بارے میں ڈیٹیل دی جا رہی ہے اسے بتایا جا رہا کہ کس طریقے سے شب کو لے کر آگے بڑھ بڑھ سرکشا کے لیٰہ سے کتنی گاڑیا باندھا سے روانہ ہوں گی کن راستوں سے گزر کر گازی پر مکار انساری سامنے آیا ہے مکار انساری کا جو شب ہے جو کالے کپڑے میں لپیٹ کر لائے گیا ہے اور مکار انساری کے شب کو لاخر کے جو ایمبولنس تیار کی گئی تھی اس تیار ہوئی ایمبولنس میں لاخر کے رکھا گیا ہے پریوار کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور کے ساتھ رہے گازی پور تک ساتھ رہے گا آٹھ گھنٹے کا لبغ سفر ہونے والا ہے چار سو تیس کلومیٹر کا سفر ہونے والا اور آپ دیکھیں کہ پولیس کرمی سرکشہ کے لحاظ سے یہاں پر پوری طریقے سے تینات ہیں اور جتنے بھی باندھا سینئر روانہ کیا گیا ہے اور فیلحال اس پوری پروسس کی بھی ویڈیو گرافی جو پرشاشہ نے اس کی طرف سے کرائی گئی ہے اور اب دیکھیں جو گاڑیوں کا کافلہ ہے وہ بھی نکل رہا ہے پریاب مقتار انساری کے شف کے ساتھ جنگاڑیوں کو جانا ہے پولیس کے لوگوں کی جنگاڑیوں کو جانا ہے پورے کافلے کو جانا ہے اور یہ گاڑیاں دیکھئے اب جانا کے نکلنے کی شروعات ہو چکی ہے کیونکہ جو پورا کافلہ رکھا گیا تھا آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے دیکھئے نکحت انساری ابباس انساری کی پتنی ہے فون ابھی بھی جیل میں ہے نکحت انساری ابباس کی پتنی ہے کس طریقے سے بڑی سنکھہ میں جو یو پی پولیس کے جوان ہیں یو پی پولیس کے فورس کے جوان ہیں ان کو فیلحال روانہ کیا جا رہا ہے ایک گاڑیوں میں جو پولیس کرمی ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے لے کر جس واہن کو جس کافلے کو جس کنوائ کو باندہ سے نکل گازی پور کے لیے مختار کے پریجن وں کر روانہ کر دیا گیا ہے حالان کی فوق فوق کر یو پی پولیس قدم رکھ رہی ہے روٹ کو اوفیشل نہیں بتایا گیا ہے روٹ ابھی نہیں اوپن کیا گیا ہے کیا راستہ ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے مختار جو گرگے ہیں میرے ساتھ ایک جن ساب لگت جھوڑے کیا پروسیزر سوالو کیے جاتے ہیں کیونکہ تمام جب گرگے ایکٹیو ہوتے ہوں گے تو انہیں شانت کرانا بھی ایک بہت بڑی چنوٹی بن جاتی ہوگی گرگے وغیرہ ایسے میں شانت رہتے ہیں پر جن لوگوں کی عدعوات ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے اس کو یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ دوسرے فقش کی طرف سے کسی پرکار کا اٹیک نہ ہو جائے اور کیونکہ یہاں پر تو ایک نیچرل موت ہوئی ہے ایک پارٹ سیلیو اور سے ڈیتھ ہوئی ہے اور ڈیڈ بوڈی جا رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی پرکار کی کوئی دکت ہے اور راستے میں کہیں کوئی ڈیڈ بوڈی یا کنوائی کسی جیم میں نہ پھسے اس کے لئے پورا ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے اور بارڈر تو بارڈر ایس کوٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے بارڈر پر آ کے دوسرا ایس کوٹ ٹیک کنوائی کا انچارج ہوگا اس میں یا کوئی sho rank ہوگا یا ڈیپ tsp ہوگا جو سب کے اوپر نیان پر رکھتے ہوئے کہاں رکھنا ہے راستے میں پولیس لائن کہاں پڑھے گی کہاں پر چھوڑی دیر کیلئے وشیرام کیلئے رکھنا ہے یا گاڑیوں کی فیولنگ کے لئے رکھنا ہے جیسا ہم لوگوں نے پہلے دیکھا تھا آتی کی احمد اور اشرف لائے جاتے تھے تو پورا پر چھوڑ آٹ رہتا تھا اس میں تو یہ تھا کہ دوسرے پردیش انوال رہتے تھے اس جڑے ہوئے ہیں پابند آرہ اس وقت میرے ساتھ گازی پور سے جڑے ہوئے ہیں وشال لگا تار باندہ سے اب ڈیٹ دے رہے تھے وشال اب یہاں سے جب شف کو روانہ کر دیا گیا ہے وشال شلی میں وشال کا رکھ واپس کروں گی اور میرے ساتھ پابند اس وقت گازی پور سے جڑے ہوئے ہیں پابند گازی پور میں کیا حل چلے بلکل آپ بتا دیں پریہ اس وقت کی خبر یہ ہے کہ پارثی شریر باندہ سے روانہ ہو چکا ہے رات لگ بگ بارہ سے ایک کے بیچ یہ کافلہ یہاں محمد آباد میں پہنچے گا لیکن پریوار کی طرف سے جو جانکاری دی جا رہی ہے کہ سپردے خاک رات کو نہیں کیا جائے گا کل صبح نماز کے بعد سپردے خاک کیا جائے گا اور پلس پرشاسن کی طرف سے یہاں پکتہ انتظام کیے گئے پلس کی طرف نیجی کبرستان ہے جہاں انساری پریوار کے پوروجوں کی قبر ہے جن میں ان کے پتہ سوطنطر سنانی جو رہے ان کی قبر ہے جہاں پر انہیں سپردے خاک کیا جائے گا اس وقت یہاں لوگوں کی بھیڑ اکھٹا ہے دن میں بھیڑ نہیں تھی انہیں امید تھی شام تک شب پہنچ گا تو اب سب صبح اکھٹا ہوں گے اور پولیس کے سامنے اس بھیڑ کو کابو کرنا ایک چنوٹی ہے اس لئے پولیس پرشاہ سن کی طرف سے اپیڑ کی گئی ہے کہ گیر ضروری بھیڑ نہ کریں اور جو جانکاری ہمیں مل رہے ہے اس کے حساب سے جو قریبی رشتے دار پریوار ہیں انہیں ہی مٹی ڈال لے کی انمتی دی جائے گی اس کے علاوہ ہلچل کس طرح سے ہے کیونکہ گازی پور میں تمام جو سمر تک ہے پون وہ رات سے ہی جھٹنے شروع ہو گئے تے ستیتی وہاں پر کیسی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا رات میں نارے بازی بھی گاؤں تو دو سو سے ڈھائی سو لوگ موجود ہیں جو رات کی تصویر تھی ان میں کہیں زیادہ گصہ تھا لیکن اب فیلحال لوگ شانت ہیں اور وہ لگاتار یہاں بنے ہوئے ہیں اب چونکہ تصویر صاف ہونے لگے ہے کہ نماز جنازہ کل ہوگا صبح نماز ادا کرنے کے بعد ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں یہاں پولس زیادہ بھی ڈکھٹا نہیں ہونے دے رہی ہے بازار بند ہے محمد آباد کے سنناٹ ہے شانت ہے لیکن گھر کے باہر ضرور دو سو ڈھائی سو تین سو لوگ موجود ہیں دیکھ ایک شانتی ہے اور کسی تریکے سے جو استطی ہے وہ نہ بگڑنے پائے اس کو لے کر خود یوگی عادت ناٹ پورے ماملے کی منیٹرنگ کر رہے ہیں شف کو روانہ کر دیا گیا وشال سے ایک اپجیٹ میں لے لیتی ہوں وشال حلال کس روٹ سے آپ گزر رہے ہیں ماملے سفر جس جو چیز 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 جو 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 پورا کیا ہے اور جو باتیں سکہی جا رہی تھی انساری پریبار کی طرف سے ان ساری چیز کو پورا کرنے کی بھر سک کوشش کی گئی ہے تاکہ پریبار جو بھی زوال ہیں ان کا جواب نہ صرف مو سکے بلکہ سائنٹیفک جو ایویڈنس ہوتا ہے انویسٹیگیشن ہوتا ہے جاچ ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی دیا جا سکے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پورا پوسٹ موٹم کی اتنی لمبی پرکریا ہوئی ہے اس کے بھوشی میں کبھی بھی بھی بات دیوا ہوتا ہے تو کم سکم ان ایویڈنس کے بیس پہ جیلا پرشاہ 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 اور میڈیکل پرشاہ پرشاہ اپنی باتوں کو کسی کے بھی سامنے رکھ سکتا ہے ہم لوگ بھی کوشش کر رہے کہ جل سے کافیلے تک پہنچیں اور اپنے درشکوں کو اور بہتر کافیلے کی تصویرے دکھائیں پریا بلکل لگتار دیکھیں کافیلے کی ہم تصویرے بھی دکھا رہے ہیں تمام جو گاڑیا اس وقت گزر رہی ہے ہائیوے سے انہیں سائیڈ میں روک دیا جا رہا ہے کیونکہ سرکش کرمیوں کی دو لوگوں کے پاس اس وقت فون ہے اور جو اس پورے ماملے کی مونیڈر رنگ کر رہے ہیں کسی بھی طریقے کی چھوک نہیں ہونے دینا چاہتی ہے سرکار کیونکہ کئی سوال سرکار کو لے کر بھی کھڑے ہوئے ہیں حالان کسی ہم یوگی عدد نات اس پورے ماملے کی نیائی جاج کے آدیش بھلے ہی دے دی ہیں لیکن راج نیتی کس طرح سے اس پر ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا الگ الگ پارٹیوں کی کوشش ہے کی ووٹو کا پولرائزیشن کیا جا سکے اور اسے ایک راج نیتی کے انگل دینے کی بھی بھرکپور ضرور پڑے گا اور یہی وجہ کہ تمام پارٹیوں کی بیان بازیاں آنی شروع ہو گئی ہیں اپنے اپنے طریقے سے اس پورے مدے کو بنانی کی کوشش کی جاری ہے سماج واتی پارٹی اس ایک بہت بڑا مدہ بنانی کی کوشش کرے گی لوگ صبح کی چناؤو میں کیونکہ مقتار انساری کو ایس پی نے خود گازی پور سے ٹکٹ دیا ہے دکھیں کل اس پورے ماملے میں جو پرتکی آنے کی شروعات بھی ہوئی تھی وہ بھی سب سے پہلے سماجوادی پارٹی کی طرف سے آئی تھی اور جس طریقے سے سماجوادی پارٹی نے رڑے تھے وہ سماجوادی پارٹی اور بہجن سماجوادی پارٹی کے کمبائن کانڈی ریٹ تھے وہ سماجوادی پارٹی نے سپورٹ کیا تھا لیکن اس بار جس طریقے سے سماجوادی پارٹی نے افضال انساری کو اپنی پارٹی سے ٹکٹ دیا ہے اور جس طریقے سے شیوپال چاہتی ہے ہر حال میں بلکہ سرکار کے اوپر جس طریقے سے وہ سوال کھڑے کر سکے اور اس پورے معاملے کا پولرائزیشن اگر ہو سکے اور اس سے سماجوادی پارٹی کو فائدہ ہو سکے مسلم بوٹوں کو کانسولیڈیٹ کیا سکے کیونکہ یہ بتائے جاتا ہے اور یہ فیکس بھی ہیں کہ گازی پور کی بات کر لیا جائے گھوسی کی بات آزم گھڑ کی بات جائے یہ کل چار پانچ ایسی سیٹیں ہیں لوگ سوا کی جہاں پر مسلم ڈومیننس ہے پوروانچل میں بات کر رہا موجودہ ویدھائک ہیں ابباس انساری مقتار انساری کا بیٹا ہے وہ بھی ویدھائک ہے تو ایسے میں جو پریشت بھومی ہے پریوار کی وہ پوری طریقے سے راج نیتک ہے اور کسی بھی پارٹی کو لگتا ہے کہ اگر انساری پریوار کے اس ماملے کو بھونانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مسلم بوٹوں کو کانسولیڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو بکھراؤ ہونے سے بچائے جا سکتا ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لڑنے کے لئے استعمال کیا سکتا ہے اور اس سے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو رجو سے بھی جو بیان آئے رجی کے تیجس یاد کو بتانے کے لئے کافی ہے مقتار کی موت کا سچ آخر کیا مقتار کی موت زہر سے ہوئی ہے یا پھر کارڈیا کرس کے چلتے ہی موت ہوئی ہے یہ اصلی وجہ یہ ہے انہیں تمام سوالوں پر آگے دیکھ مقابلہ میرے سہوگی سورب شرما کے ساتھ میں ایک عجیب سا پہلو آپ دیکھ رہے ہوں گے آج صبح سے وہ بھی آیا سامنے مقتار انساری کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے مقتار انساری کو جیل میں دل کا دورہ پڑھا اس کو جیل میں جیل میں اسپتال ہوتا ہے وہاں پر اپچار دنے کوشش گیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے صبح سے ایک کے بعد ایک بڑے بڑے نیتہ سوال اٹھا رہے کہ یہ موت جو ہے یہ سندگد ہے کن حالات میں مقتار انساری کی موت ہوئی میں جیسے آپ کو اکھلیش عادب کا بیان پڑھ کر سناتا ہوں اکھلیش عادب نے پوسٹ کیا سوشل میڈیا پر ایکس پر رہنے کہ جو حکومت زندگی کی حفاظت نہ کر پائے اسے ستہ میں بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اتہ پردیش سرکاری عراجتہ کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے یا یو پی میں قانون نوستہ کا شون نکال ہے سوال ایک ہے جیل میں دل کا دورہ اسپتال میں موت اس میں سرکاری عراجتہ کہاں آئی قانون نوستہ کہاں کھڑیا کہاں ہو کر کھڑی ہو کر کھا گئی اس میں ایک نیچرل ڈیتھ پر اس قسم کے سوال کیوں تو کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے تو وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ مختار انساری اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے اس کو مندو مسلمان کا رنگ نہیں دینا چاہیے بلکل نہیں دینا چاہیے لیکن میں آپ کو بھی بیان سناوں گا نیتا ہی اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں ماہ وطی جی کا بیان آپ کو سناتا ہوں میں ماہ وطی جی نے بھی مختار انساری کی موت پر سوال کھڑے کی انہوں نے کہا مختار انساری کی جیل میں ہوئی موت کو لے کر ان کے پریباردوارہ جو لگاتار آشنکائیں اٹھائی گئیں وہ گمبیر آروپ ہیں ان کی اچسطری جانچ ہونی چاہیے تاکہ موت کے صحیح تکھیں سامنے آ سکیں ہمارا کیا نا کیول اتنا ہے کوئی موت ہوئی ہے اور خاص کر اگر جیل میں کسی کی موت ہوتی ہے اس کی ویسے بھی جانچ ہوتی ہے اور یوگی سرکار نے اس کے نیایک جانچ کے آدیش دیوی دیئے ہیں لیکن یہ یہ پریاس کیوں ہو رہا ہے بار بار کی مختار انساری کی ان پرستیتیوں میں مرا اس کی اس کی پوری تفتیش ہو اس میں کہیں دال میں کچھ کالا ہے کیوں لوگوں کے من میں شک کا بیج بویا جا رہا ہے ایک ورگ ہے نا جس کو جو اس سے پرباوت ہوگا اس کو پرباوت کرنے کی کوشش ہے اور چناب چل رہے ہیں اسی لئے یہ کوشش ہے اب میں آپ کو ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹ سناوں گا ایسے اب سنیے آپ ذرا ادھیر انجن چودری کانگریس پارٹی کے لوگ سبحہ کے نیتا رام گوپال یادو سماجبادی پارٹی کے سب سے بڑے نیتاؤں میں سے ایک ہیں اسد دودین اویسی اپنی پارٹی کے ادھیکش اور سانسد منو جھا آر جی ڈی کے راجے سبحہ کے سانسد بسپا کے شام یادو سانسد ان کے بیان سنیے آپ ایک لائن سے ان کے بیان سنیے ایک ایک لکیر آپ پر چلتے ہوئے آپ کو سب لوگ دکھائی دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو آج ہی یوگی آدیتنات کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی سناؤں گا لیکن پہلے یہ جتنے بیان جو میں بتا رہا ہوں آپ کو جس میں مختار انساری کی موت پر شک پیدا کیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھئے اوٹر پدیش میں بہت کچھ ہوتے ہیں جس کو لگے ہوئے ان کو گولی سے بھون دیا جاتے ہیں اور ایک دھبا لگا جاتے ہیں کوئی کرمینہ لگتے ہیں کوئی بھاگنے کے کوشش کی بغیرہ بغیرہ بہانہ بناتے ہوئے اوٹر پدیش میں ایک دہشت کی محل قائدہ ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کیونکہ جیل کھانا کے اندر جب پولیس ہیتا سب میں رہتے ہیں کب بھی لوگ کو گولی سے بھون دیا جاتے ہیں یہ ہندوستان میں اور کہیں نہیں ہے جو اتر پدیش میں ہے تو اتر پدیش میں یہ دہشت گھر چلتے آتے ہیں آج بھی یہ چل رہے ہیں دوسرا ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنویکٹیڈ پریزنر کو جودیشل کسٹیڈی میں ان کی موت ہوئی ہے ایک کو دو شوٹ آؤٹ ہوا اب یہاں پر سلو پائزن جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے اس سے ان کی موت واقعہ میں ہوئی تو اس میں پولیٹکس کیا ہے بھئی ایک حدمی کی تو موت ہو گئی اس میں پولیٹکس کرنا کیا ہے وہ تو اپنی جان لے دیئے جان چلے گئے ان کی اس میں پولیٹکس کیا ہو رہی ہے اب جان کی جانے کی ذمہ داری کس پر ہے اس میں پولیٹکس کیا کرنا ہے اس میں تو جسٹس کرنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے رول آف لاؤ سے یو پی چلنا چاہیے رول آف گن سے نہیں چلنا چاہیے سرکار محسوس کر رہی ہے یا سرکار کے اندر ڈر ہے چور ہے اسی جو ساری تیاری کی جا رہی ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ساجس ہے کسی چھپا نہیں موقتار انساری کی موت سے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کانونی دھنگ سے ناکامیاب رہنے پر منمانی دھنگ سے ایک خاص ورگ یا مجھب کے لوگوں کو بیرودیوں کو مار رہی ہے اتر پردیش ایک الگ قسم کا راجب بن گیا ایک پیٹرن ہے موت اور ہتیا کا فرق میٹ گیا بس اتنا ہی کہنا تیجشبی آدب نے بھی سمدانی سانسانو اس میں ہستہ چھپ کرنے کی بات کی اور سنگیال لینے کی بات کی دیکھیں سیدھی سی بات ہے میں نے کہا نا میرے نیتا سے ہی تر نہیں کا موت اور ہتیا کا فرق جب مٹ جائے اراجکتہ ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ایک ووڑ کی قیمت کیا ہوتی ہے ایک ووڑ کربشو بھی لگا دیتا ہے اور ایک ووڑ کعوڑی آترا بھی نکال دیتا ہے صحیح پسا میں جائے گا تو کعوڑی آترا نکلتی ہے اور غلط ہاتھوں میں جاتا ہے تو کربشو لگا دیتا ہے ایک ووڑ غلط ہاتھوں میں جاتا ہے تو اراجکتہ پھیلاتی ہے اور اگر وہی ووڑ صحیح دیسہ میں جاتا ہے صحیح پارٹی کے پاس جاتا ہے تو آستا کا سممان کنا دیتا ہے تو آپ نے سارے بیان سن لیے ایک کے بعد ایک چھے بیان میں نے آپ کو سنائے میں مہمانوں کا سفاگت کرتا ہوں آج کے کرکشو ترکیہ ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں سماجبادی پارٹی سے پروفیسر دھرمیندر یادر پروفیسر آپ کا بہت سفاگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں اور آپ جیڈی سے ہمارے ساتھ کنچن یادر جی ہیں کنچن یادر جی آپ کا بہت سفاگت ہے سٹوڈیو میں ہمارے اور سوری خمار شکلہ جی فارمور آئی پی ایس آفیسر ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سر آپ کا بہت سفاگت سب سے پہلے میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا آپ نے ابھی یہ پتا نہیں اتنے سارے بیان ہم نے چلایا آپ نے سنے کی نہیں سنے بہت سارے نتاؤں کو لگ بگ ساری پارٹیوں کے نتاؤں کو یہ لگ رہا ہے ہاں میں نے جی کہ کچھ گربل ہوئی ہے جانچ کیجئے کچھ تو ہے کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے کسی نے کہہ دیا کہ موت اور ہتیا کا فرق مٹ گیا کسی نے کہا ایک مذہب کی لوگوں کو مارا جا رہا ہے سامان نے موت نہیں ہے کیوں دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہوئی ہے نا اس کی کیوں اتنا شک جی بس اب میں سن کر کے یہ بچار من میں کر رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں یہ پرمپرا بھی ہے کہ اگر کسی ویتی کی مرتی ہو جاتی ہے تو سبھی لوگ سمویدنا پرکٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے یہ تو اچھی بات ہے اور یہ سکھد بات ہے کی پارٹی وغیرہ سب بات پیچھے رہ جاتی ہے مرنے کے بعد سامان دیتا ہمارے سماج میں یہ بھی پرمپرا ہے کسی کی برائی نہیں کی جاتی ہے لیکن ایک بات آپ سے بتاؤں کہ جوڈیسیل کسٹڈی میں یہ ڈیتھ ہوئی ہے یعنی کہ جیل جو ہے وہ جوڈیسیل کسٹڈی مانی جاتی ہے کہ مطلب جج صاحب کے آدیس سے جیل میں کوئی ویقتی رہ رہا تھا تو ایسی حالت میں جب بھی کوئی مرتی ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی کارن سے ہو چاہے نیچورل ڈیتھ ہو یا کوئی انے کارن سے بھی ہو ایکسی ڈینٹل ہو تو بھی نیم ہے کہ اس کی پوری جانچ مجسٹریٹی جانچ ہوگی کہ کیوں کیسی کن پرستیتی میں یہ مرتی ہوئی ہے تو وہ تو سوہبھاوک ہے ہونا بھی چاہیے اب بچی دوسری بات کہ اگر کسی ویقتی کے من میں یہ سنکہ ہے کہ اس میں کوئی فاؤل پلے ہے یا کوئی گربڑ ہے کسی نے مطلب ان کو مار دیا ہے اگر ایسا لگتا ہے تو اس کے لئے ایک پراویزن ہے کہ ڈاکٹروں دوارہ پوسٹ مارٹم کرایا جاتا ہے تو اس میں بھی سوال اٹھا دیا گیا ہے سر بفتار انساری کے بیٹے نے کہا ہے کہ ہم کو یو پی میں ہوا پوسٹ مارٹم اور یو پی کے ڈاکٹروں پر بلکل بھروسہ نہیں ہے ایم دلی ایمز کے ڈاکٹروں سے پوسٹ مارٹم کرایا جائے دیکھئے پریوار کے لوگوں کی زیادہ سہانبھوتی ہونا اور سوابھاوک ہے لیکن جو بھارت کے دند ویدھان میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں اور جو میڈیکل مینوول ہے اس کے انسار ہی ساسن کا کام چلتا ہے لیکن اگر یہ اس پرکار کا سنکہ اس پرکار کی سنکہ کسی نے اٹھائی ہے تو یہ کام پھر ہوتا ہے نیایالے کا جس کے کسٹڈی میں کوئی ویقتی کوئی ملجم جیل میں ہے بلکہ ملجم کیا بندی کہیں کیونکہ ان کو سجا ہو چکی تھی تو یہ نیایالے کا ادھکار ہے کام ہے کہ ان کے آویدن پر وہ تیہ کریں کہ کیا باہر سے کوئی ڈاکٹر لانے کی ضرورت ہے اگر آدیس ہوتا ہے تو وہ بھی جیل پرساسن کو سرکار کو کرنا ہوگا جی ٹھیک ہے اب تیسری بات پر آتا ہوں کہ جو لوگ اتنی سہانبھوتی ویقت کر رہے ہیں تو وہ سوابھاوی کھے کہ مرنے پر ایسا کرنا سوابھاوی لیکن ایک بات بتاؤں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مقتار انساری کا ایک لمبا اپرادھی کی تحاص رہا ہے 65 سے جیادہ مقدمیں رہے ہیں اور یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت چرچت کیس مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب بنارس میں تیناب تھا تو اس سمیں اسی سمیں کے آگے پیچھے کی گھٹنا تھی وہ پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بسو ہندو پریشت کے کوساد چھنندلال رونگٹا رونگٹا صاحب کا اپہارن کیا گیا اور اپہارن کر کے بوٹی بوٹی کاٹ کے سنگم میں ندی میں ڈال دیا گیا اور سارے ثبوت بٹا دیے گئے اور گھر سے دندہارے بلا کے لے جایا گیا تھا اس میں مختار انساری کا نام آیا مقدمہ چلا کاروائی ہوئی اور اتنا ہی نہیں پھر آپ نے پورے یو پی کا مصہور کیس کرشنانندر رائے کا سنا ہوگا کہ گلتی کیا تھی کرشنانندر رائے بیدھائی کی جیت گئے تو اس کے کارڑ ان کو بھون دیا گیا کافلے میں لے جا کر گولیوں سے بھون دیا گیا وہ بھی کیس آپ نے سنا ہوگا اس نے مختار کا نام آیا پھر وہ بھی کیس آپ نے سنا ہوگا کہ بیچ حجرت گن چوراہے پر لکھ نو میں آرکے تیواری جیل سپرینٹینڈنڈ تھے پی سی ایس اپسر تھے جیل بیبھاگ کے اور ان کو راج بھون سے نکل رہے تھے دن دہاڑے گنڈوں دوارہ گولی مار کر ان کی ہتھیا کر دی گئی اور اس ہتھیا کے بعد ان کی مرتی ہو گئی تو ایک دو نہیں اس پرکار کی پورے پردیش کو دہلہ دینے والی گھٹنائیں مختار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو ایسے اب آپ کو اور کئی لوگوں کو یہ درد محسوس ہوتا ہے کہ مختار کی مرتی ہو گئی مار دیا گیا کیا لیکن جب اس پرکار کا لمبا اتحاس ہو تو وہ ساری گھٹنائیں بھی یاد آجاتی ہے کہ بھائی یہ کیا بیپتی وہی تھے جنہوں نے لگتا ہے کہ دوسرے کی جان کی قیمت کیسی ہوتی ہے اور جب اپنے آدمی کی جان جاتی ہے یا موت ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے ایک کرمی ایک مافیا دان بھی ہم لوگ کہہ جاتے ہیں تو بڑا گلوریفائیڈ سا لگتا دان کرمی مافیا گنڈا اپرادی یہی شبد ہیں اس کے لئے اور کوئی شبد نہیں ہے سزا یافتہ اکلیز جی کہہ رہے ہیں اکلیز جی کہہ رہے ہیں کہ حکومت زندگی کی حفاظت نہیں کر پا رہا اکلیز سرکاری اراج سب سے برے دور سے گزر رہا ہے کانون نوستہ کا شروع نکال ہے اس پہ کہاں سے کانون نوستہ کا شروع نکال دکھ گیا بھارت کی جو نیائے پرکریہ ہے اس نیائے پرکریہ سے اوپر نہ سرکار ہے نہ اس دیس کا ناغرک ہے تو جو انہوں نے کہا کہ کسی بھی ناغرک کی حفاظت کرنا قانون کا کام ہے اگر حفاظت نہیں کر پا رہی اس اس لیے جب مقتار کے بیٹے اور ان کے پریوار اور نے کہا کہ ان کے ساتھ ہو سکتا سلو پوائیزن دے رہی ہو جیل پرساسن اور اگر یہ بات صحیح نہیں تھی تو کیوں یوگی سرکار نے جیل پرساسن کے دو ادھکاریوں کو نلمبت کیا جیلر اور جیلر کو نلمبت کر دیا تو کیا اس بات کو صحیح نہ مان جائے ہندوستان کے کسی کونے میں اور اتر پردیش تو بہت بڑا راج ہے 20 کروڑ لگوں کا راج ہے تو اتر پردیش کے اندر تو کہیں نا کہیں واردات ہوتی رہتی ہیں کوئی گنڈا دوسرے گنڈے کو مال ڈالتا ہوگا کہیں ہوتا ہوگا میں منہ نہیں کر رہا ہر بات ہر گھٹنا کیلئے تو نہیں بولتے اکھلے سی بھتار کیلئے کیوں میں امی سرکار جان کی افازت نہیں آپ پہلے سے پتا چل گیا یہ بات کسے پتا چل گیا آپ ڈاکٹر نے بتا پتا چل پتا چل سازش ہے میں نے سکھائیت کیا سکھائیت کی سکھائیت کی ہم نے غلط کیا سکھائیت 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 مانتے جب سسپنڈ کر دیا اس کا مللہ اپراد سند ہو گئے آج میں کنچن جی سے پوچھنا چاہتا ہوں منو جا جی کہ موت اور ہتیا کا فرق مٹ کیا ہے کس پر جواب دیتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے سب دو کا استعمال کیا گنڈا مافیا پتہ نہیں بہت سارے ایسے بھی بیٹھتی ہیں جن پر 106 100 سے بھی زیادہ کیسے ہیں بریجی سنگھ ایک ہے انہوں پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا کیونکہ ایک پارٹی پارٹی سے آتے اور کس پارٹی پارٹی سے آتے اس کی نام لینی کی ضرورت نہیں ہم چاہیے کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن کیا پارٹی جسٹس ہے ملک کسی کو اپرادی کو لے کر جا رہے ہو گاڑی پلٹ جائے یہ جسٹس ہے میک مکتار انشاری کا بھائی سک جاہیر کیا کہ جیل میں ان کو سلو پویزنیگ یا ایسا کچھ دیا جا رہا رہا چینل کا ساتھ میں نے سنا کہ اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا یوگی سرکار کو بیجی سرکار کو اور اس پرکرر کے بعد اگر کچھ دیر بعد ان کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی جات سی بی آئی سے ہونی چاہیے یا ایسے ادھکاری چاہیے اور اس جات سرکار پریوار نہیں کسی بھی کرمینل کے ساتھ سپتی رکھ کرمینل بانتی اس کو کرمینل بانتی کیسی کرمینل بانتی نہیں بانتی کرمینل سب کو مانتی ہوں مختار اگر کرمینل تھا سجا ہوئی تھی جیل میں تھے یہ کوٹ نے کہ میں نہیں کہ رہی ہوں اور اس بات کو میرے ہی مو سے کیونکہ آپ مجھے ایسا لگا ہے کہ آپ جب یہاں تک پہنچ گئے کی سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے سی بی آئی سے جانچ کرانے ملہ آپ بہت بہت آدمی مانتی میں تو مافیا مانتا اپراد میں و ہم کڑی بی روت کرتا کہ کسی کو گولی سے اڑا دیا جائے کسی کو سرک پر کار پر آدمی ہرش مردن پارٹی جی جڑ گئے ہمارے ساتھ سینئر جنرللسٹ ہے اور عادل حسن صاحب بھی جڑ گئے ہمارے ساتھ اے آئی ایم ایم سے آپ دونوں کا بہت سواگت ہے پانچھے بیان میں نے لائن سے سنائے تھے ادھیر اینجن چودری رام گو پال یاد سب سب کو شک ہے کہ ہتیا اور موت کا فرق ہی مٹ گیا ہے اتر پردیش کے اندر دیکھیں سورب جی یہ سچ ہے کہ اتر پردیش میں لمبے سمیں تر ہتیا اور موت کا فرق مٹ گیا تھا اور ابھی یاد جی صاحب ایک گھڑنا کرم بتا رہے تے نند کشور رونگٹا کا ابھی جو پردیش کاؤگریس ادھیا اجیر آئے ان کو بھی آج بٹھاتے وہ اپنے بھائی کی وہ ہتیا کا گھڑنا کرم بتاتے اور کیسے ہتیا اور موت کا فرق مٹ گیا تھا وہ پتا چلتا منہ سنگ کی بھی ہتیا اور موت کا فرق کیسے مٹ گیا تھا پتا چلتا کرشنا رائے کی بھی ہتیا اور موت کا فرق کیسے مٹ گیا تھا پتا چلتا ماؤ گاجی پور میں کوئی بھی ویکتی پچھلے تین دشک میں اس پڑی وان کے آگے کیسے رہ رہا ہے کیسے چل رہا ہے کیسے اس کا جیون ہے وہ پتا چل جاتا کیسے دنگوں کے دور جانتے پر جو بولے گا ہم اس کا مائک ڈاؤن کر دیں اور کوئی بھی ہم مائک ڈاؤن کر دیں گے آپ یہ ہی بیچ میں بولیں گے اگر ہرش بہت 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 دیکھیں سورب جی پہلی بات تو یہ کچھ لوگ جن کے ساتھ میں دو چار شو میں جڑا ہوں گا ہوں آپ کے ساتھ میں روز ہی کرتا ہوں میری تو یادت نہیں ہے کہ میں کسی کے جاتا ہوں اکھلیش یادو یادو مختار کو بچا رہے ہیں یہ اکھلیش یادو کہتے اکھلیش یادو نے مختار اور حسیق کو منج پر چڑھنے نہیں دیا کون کہہ رہا تھا ہم میں سے کوئی جا کر کہہ رہا تھا کیا ہم میں سے کوئی جا کر نہیں کہہ رہا اور اکھلیش یادو نے کہا تھا مختار انساری کو بہجن سماج پارٹی کمیش پارٹی سماج وادی پارٹی ان سب نے سمی سمی پر پر دیا اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ماملوں کی بات کر کے کسی ایک ماملے کو ڈائی لیوٹ کرتے ہیں جو آتنگ کا پریائے تھا پر آدھی ہے اور دوشی ہے اس دوشی کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کس کو سندیش دینا چاہتے ہیں کون سی الیکٹورل پولٹک سے جو اپ رادی کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ بڑا بناتی اور اس چناؤوی سمی میں جب لوگ سبھا چناؤ چل رہا ہے تو کیا وجہ بن جاتی ہے کہ سمی دن چل ماحول بن جائے دھارہ 144 لگانی پڑے یہ شرمناک راج نیتی ہے اس کا اچھا پرنام نہیں یہ تو واقعی شرمناک بات ہے کہ ایک کرمینل کے مارے جانے کے بعد پردیش کے اندر دھارہ 144 لگانی پڑ رہی ہیں پی سی مہا پر مارے جانے کے مارے جانے کے بعد مارے جانے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سی میں ہمیں پڑ اچھا پوئیٹ پکڑ بہت اچھی بہت بہت اچھی بہت آپ کہہ رہے کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے رول آف گن نہیں ہونا چاہیے کون سی گن چل گئی بھائی باندھ جیل میں سنی آپ کے مادیم سے بھول تم سے پہلے جو شخص اس اس کے سوچ عدالت نے کیا تھا تو اس پر ان کو پائیں گے اس پر کوئی شیو چلا پائیں گا اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہے خود بھی کر رہے ہیں یاد رکھئے برطانیہ سرکار کا بھی طاقت کیا ہے برطانیہ سرکار کا دام لے دیں ارے بھائی ایک بار یہ تو بتا دیجئے مختار انساری کے کیس میں کونسی طاقت استعمال ہوئے آپ پتا نہیں کہاں کہاں پہنچے ہیں مختار انساری کے کیس پر بولیے سر شو مختار انساری پر ہے تو وہ بولی چلائے گا تو وہ دنگا کرے گا تو وہ مرڈر کرے گا تو وہ پیروپی مانگے گا میرے کیا مطلب اے ابھی آدل جی میرے ایک سگن مختار انساری کے دادا ایک سگن سر مختار انساری کے دادا سو دنگا سنانی تے تو مختار انساری لوگوں کا قتل کرے گا کیا قتل کرے گا قتل کرے نا مختار انساری پروو ہو گیا ہے پروو ہو گیا ہے پروو ہو گیا ہے پروو ہو گیا ہے آپ نے عروب لگا ہے جہاں چھو رہی ہے نیایک جانچ بٹھائی گئی ہے نیایک جانچ بٹھائی گئی ہے پانچ ڈاکٹروں نے پوسٹ بوٹم کیا ہے پانچ ڈاکٹروں نے پوسٹ بوٹم کیا ہے بھائی اب آپ کہہ رہے اینس کا ڈاکٹر پوسٹ بوٹم کرے کیوں کریں بھائی کیوں کریں ہاں کون کہے گا تو کریں گے اگر پریوار کی شکایت کے اوپر دیکھیں اس پورے معاملے میں اگر کسی کی اپینین کا کوئی مطلب ہے یا کسی کی شکایت کا کوئی مطلب ہے تو وہ مختار انشاری کے پریوار جن ہے ان کو اگر پریوار کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ پوسٹ بوٹم ہم کو اس پر یقین نہیں ہے لیکن وہ اس کے لئے کوٹ میں جائیں گے کوٹ سے کہیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے نا ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی نے کہا کہ ہم کو فلانا ڈاکٹر کی شکل پسند نہیں ہے اس سے ہم پوسٹ بوٹم نہیں کریں گے تو سرکار تھوڑے ہی اس سے کہیں گے کہ نہیں نہیں اچھا اچھی شکل والا لے کیا ہو اس نے نہیں چلتا ہے نا سر ڈاکٹر سوڑے ہی اس نے دیکھا ہے کہ کھلکتہ ہائی کوٹ کا جڑ اور ایک سیڈنگ ریزائن کرتا ہوں بی جے پی میں جوائن کرتا ہے انڈین ایئر فورس کا چیز پاسر جا کر ریزائن کرتا ہے جس کا ریپے شکل تو وہ جا کر بی جے پی جوائن کرتا ہے دیکھ نے دیکھا کہ چیز جاتیس چیز جاتیس جا کر بھی جے پی جوائن کر کے دار سوا کیا ہے آپ کے پوسٹ بوٹم کرنے والا ڈاکٹر آپ تلنا اس کی ائر پورٹ چیف سے کر دے رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں اس پکرنگ پر نہیں بولتا رہے ہیں جانچ کرائیے اس کی جانچ ہو رہی آپ پوسٹ بوٹم ایمز کا ایمز پوسٹ بوٹم کرنے والا آپ سے وہی سوال پوچھ رہا ہوں بار بار پریبار چاہے گا پریبار کوٹ سے کہے گا اور کوٹ کہے گا تب ایسا ہوگا ہر کسی کیس میں نہیں ہوگا میں بھی پوچھ لیتا ہوں ہمارے ساتھ شکلہ جی سر ایک سید شکلہ جی شکلہ جی شکلہ جی شکلہ جی شکلہ جی پاس جا رہا ہوں آپ جہا سوال لے کر کے جا رہا ہوں یہ بار بار پوست بارٹم ہم کو یقین نہیں ہے میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا سر ایمز میں پوست بارٹم کرایا جائے کس کے کہنے پر ہو سکتا ہے میں نے آپ کی بات سن لی آدل جی پلیز اب آپ جہاں ان کی بات سن لیے گا سینئر مہمان ہے فرمار ای پیس آفیسر بیٹھے ہیں ب بیس میں مت بولیے گا جی سر شکلہ سر میں نے جی میں نے آپ کو بتایا بھر صاحب کی یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ کوٹ کی جو جوڈیسیل کسٹڈی میں آدمی ہیں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ جیل جو مانی جاتی ہے یہ جج صاحب کے عادے سے چونکہ ملجیم اور بندی جیل میں رہتے ہیں تو ان کے کسٹڈی میں ڈیتھ ہوئی ہے تو اگر اس پر کسی کو یقین نہیں ہے کہ یہاں کا لوکل ڈاکٹر ٹھیک سے پوسٹ مارٹم کرے گا اور باہر سے بلانا چاہتے ہیں تو ترنت ان کو سمندھت کوٹ کو اپلیکیسن دینا چاہیے اور کوٹ جیسا آدیس کرے گا وہ ایسا ہو جائے گا کوٹ کسی سرکار کے بھی اندر میں نہیں ہے اور کوٹ کسی پارٹی کے اندر میں بھی نہیں ہے تو اس میں بیواد کرنے کی کوئی گنجائسی نہیں ہے جورت بھی نہیں ہے اب دوسری بات کہ مجھے تو آشیرے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جندگی میں بہت سارے انکاؤنٹر کے بعد ملجیم کے پکش میں لوگوں کو اکٹھا ہوتے سنتے دیکھا تھا باتیں کرتے دیکھا تھا لیکن جس طرح سے لوگ ایک گھٹنا کو سوچئے ہم کو تو یہی آشیرے جنک اور افسوس جنک لگ رہا ہے کہ اگر وہ دو سسدھ تھا کئی کئی معاملوں میں ملجیم تھا اور وہ کوٹ سے سجا پا چکا تھا تو اگر اس کا جو خبر آئی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کونسا ایسا آسمان پھٹ پڑا یہ سوابہاوی کسی بات ہے کہ ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی تو اس میں ایک اپرادھی کی مرتیو پر اتنی زیادہ ٹی وی پر بحث ہونا یہ سویم افسوس جنک ہے نہیں بیٹھ کر رہا ہوں سار بلکھل افسوس جنک ہے لیکن کیا کریں میں نے تو آپ کو نام پڑھ کے سنائے یہ بہترے بڑے بڑے نیتہ ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ہاں بڑا نہیں وہ ایک دور تھا یہ بدھائی دیجئے لوگتنتر کو اس دیش کی جنتہ کو جس نے دیش کے سارے اپرادھیوں مافیوں کو دھیرے دھیرے راجنیت اسے باہر کر دیا نہیں تو حالت یہ تھی کہ سیدھا مافیا اپرادھی چناؤ لڑتے تھے اور چناؤ جیتتے تھے منتری بنتے تھے یہ سمجھ آ گیا تھا اس پردیس میں اس دیس میں اور اب تو کم سے کم سن 1990 کا دسن جب چلا کہ چناؤ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا تھا سیدھا بوتھ کیپچرنگ کرتے تھے گنڈے مافیا اور بوتھ کیپچرنگ کر کے اور بندوخیں لے کر ڈرا دیتے تھے پبلک کو تو کم سے کم اب دھنوات دیجئے سیسن جیسے چناؤ آئکت کا کہ انہوں نے کم سے کم ساپ ستری چناؤ بیوستہ چھیک ہے سر ازار کنسلا جی کچھ بولنا چاہ رہی ہیں آپ نے جو کہا اس پر بولنا چاہ رہی ہیں ایسے لوگ جو اپرادھیوں کے اپرادھیوں کے مرنے پر آنسو بہاتے ہیں تو سوابہاوک ہے کہ یہ کون لوگ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ دیس میں اپرادھی مافیوں کا دب دبا رہے تاکہ کانون بیوستہ دبی رہے ٹوٹی رہے تو ان کو بھی کچھ پیسہ کمانے کا بہوکہ بھی لے سر اب کنچنہ آدھا بوڑ رہی ہیں سنے گا سر کنچنہ جی بولی ہے بولیں آپ بولیں آپ بولیں سر پلیز سر آپ تو پورو ایپی ایس آفیسر رہے ہیں ہم نے ٹی وی سیریلز میں ہی مووی میں دیکھا ہے کہ ایک ایپی ایس آفیسر کیسے آپریٹ کرتا ہے اگر اس کو شک ہوتا ہے کسی بات پر تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور جو پریوار کے لوگ خود آروپ لگائیں کہ ان کو پوازن دیا جا رہا ہے تو سر آپ اگر ایپی ایس ہوتے جانچ کر رہے ہوتے تو کہ ایسے ہی چھوڑ دیتے آپ پر تو مجھے سوال کھڑا کرنا چاہیے کیونکہ جتنی بھی فلمیں دیکھیں ہمیں پتا ہے کسی طرح سے ایپی ایس آفیسر آپریٹ کرتے دوسرا آپ کو بتا دے آپ مافیاوں کی بات کر رہے ہیں کلدیف سنگھ سنگھر اٹھائیس کیس میں اتنا لیسٹ رکھی ہوں سر سو سو سے زیادہ کیسے ہیں اور سب کے سب بھارتی جانتہ پارٹی میں کوئی مردر ہے نا ریپ کوئی کیس نہیں بچا جو ان پر نہیں ہے کیونکہ وہ بھارتی جانتہ پارٹی میں اس لیے سنوچھت ہے تو آپ ان کو مافیا نہیں کہو گے گنڈا نہیں کہو گے اپرادی نہیں کہو گے لیکن اس کو کہو گے اور مجھے دکھ بھی ہے کوئی بھی اپرادی بھی ہو اگر اس کو اس طریقے سے موت ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو جسل کے طور پر مناتے ہیں اگر اس کی موت جوڈیسیل پروسس سے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو میاں ملا لیکن اس کو جسل نہ منا رہی اتنا مانو کا پر گئی ہے مانو کا ایک سکنڈ سر ایک سکنڈ سر ایک سکنڈ ایک سکنڈ سر ایک سکنڈ مانو کا حد کر دی آپ نے پاچ سو گولی چلا کے پاچ سو گولی